بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ ہماری ایت سلیم ویڈیو چینل ناول اورچڑ کیسے ہیں آپ سب لوگ تو گئیز آج ہم نے اپنے ناول کی گینگسٹر والے کی نیکسٹر اپیسوڈ ریڈ کرنی ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول اورچڑ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میرے آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ رانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور یہ ناول اور ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں اور لائک کمنٹ لازمی کیا کریں کیونکہ آپ لوگا رسپانس بہت کم ہو گیا تو اس وقت سے چینل خراب ہو رہا ہے تو چینل خراب ہو گا تو پھر میں اس کو کنٹنگو تو نہیں نہ رکھ سکوں گی تو اس لیے بیٹر رکھے آپ اس کو نہ کیا کریں اور میں نے اس ناول کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے کہ اب میں اس کو نا ڈیلی بیس پر نہیں ایسے اپیسوڈ نہیں دیا کروں گی ایسے میں نے بیشک دوسرا ناول بھی سٹارٹ کر دیا لیکن اس پہ بھی آپ کا کمنٹ نہیں آرہے اس کے بھی مطلب رسپانس نہیں آرہے تو میں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ دیکھیں ایک ویک میں اگر میں ڈیلی آپ کا اپیسوڈ دوں سیون ڈیز موسٹی کیونکہ میں چھٹی نہیں کرتی سیون ڈیز میں سیون آور کی اپیسوڈ ہوتی ہے سات گھنٹے آپ کو یہ ناول سننے کو ملتا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو دو تین دن میں مطلب کہ دو دن اپیسوڈ دوں گی ویک میں یا تین دن دوں گی اور آپ کو چھے سے سات گھنٹے کی اپیسوڈ مل جائے کریں مطلب چھے سات گھنٹے کی نہیں کٹھی نہیں ہوگی اس طرح سے ہوگی دو دو گھنٹے کی اپیسوڈ ہوگی تین یا تین تین گھنٹے کی دو اپیسوڈ ہوگی اس طرح سے جیسے مجھے لگانا فیزیبل ہوا تو ویسے کر لیا کروں گی اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے اس کو ویکنڈ پہ کٹھے دو دن سنا کرنا ہے دو تین دن مطلب فرائیڈ سیچڑے سنڈے رکھوں یا ایک دن چھوڑ کے اس کی اپیسوڈ رکھوں کیونکہ میں نے اپنے چینل کو بھی دیکھنا ہے میں نے آپ لوگوں کو بھی دیکھنا ہے میں نے سب کو دیکھنا ہے تو مجھے یہ چیز نہیں کر رہی میرا دل ہی نہیں کر رہا ہے یہ نوول ریڈ کرنے کا حالانکہ میں نے بڑے شوق شوق سے شروع کیا تھا کیونکہ مجھے اس کو بہت زیادہ طریفی سنڈے کو ملی تھی لیکن اور یہ اپنے ٹائم کا موسٹ ٹریننگ نوول ہے لیکن آپ لوگوں نے اس پہ اس طرح رسپانس نہیں جیئے جتنا میں چاہ رہی تھی ایمن کہ میرا چینل بہت زیادہ بیڈ ریچ میں جا رہا ہے اس کی ریچ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو مجھے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا میں ڈیلی دو دو تین دن گھنٹے میں ریکارڈنگ بھی کر رہی ہوں سارا کچھ کر رہی ہوں آپ لوگ کی گھاتے لیکن وہ کچھ ہو نہیں رہا اس لئے میں نے یہی فیصلہ لیا کہ آپ لوگوں کو یہ نوول چاہیے میں آپ لوگ کے لیے ویسے ہی سٹرگل کروں گی آپ لوگوں کے لیے اور آپ کو یہ نوول ملے گا بھی لیکن جیسے میں ڈیلی دے رہی ہوں میں ویسے نہیں دوں گی مجھے جب ٹائم لگے گا میں اس کو ریکارڈ کر کے ریکھ لیا کروں گی لیکن ویک میں دو سے تین اپیسوڈ اس کی آئے کریں گی ٹائم چلتے کمنٹ سیشن کی طرف دین ہم اپنا ہی نوول کی اپیسوڈ سٹارٹ کریں گے فلک راجبود کا کمنٹ ہے جی یہ بھی نوول اچھا پٹ سٹوری سلو ہے جس کی وجہ سے شاید بھی اس کام آئے ہیں اچھے یار اگر سٹوری سلو ہے تو آپ ٹھیک ہے آپ لوگ کو میں مانتی ہوں یہ نوول پسند نہیں آرہا سٹوری سلو ہے تو آپ اس نوول کو چھوٹ دو جو باقی کے نوول ساتھ میں اپلوڈ کریے دوسرے اس پہ تو آپ لوگ رسپانس اچھا دو تاکہ موتے چلو یہ ہو کہ چلو یار ایک نوول بینے کو پسند نہیں آئے میں نے ایفرٹ کیا ہے دوسرا نوول دیا ہے تو اس پہ رسپانس دیں تو یہ ہے نا کہ پھر اس پہ تو ویوز نارمال آئیں جتے ہیں ات لیسٹ پہلے آتے تھے میں اتنے زیادہ کی ڈیمانڈ تو پہلے بھی نہیں کرتی لیکن میرے چوبیس کھنٹے میں ایک ہسار سو پر تو ویوز جاتے تھے اور اب تو چار پانچ سو سے اوپر نہیں جا رہے تو میرا تو دیکھ دے کر رونے کو دل کرتا ہے اس کو میرا چینل پر جانے کو دل نہیں کرتا ریکارڈنگ تو بہت دور کی بات ہے ابھی میں صبح سے کبھی کچھ کر رہی ہوں کبھی کچھ کر رہی ہوں ٹھوڑی سی چل رہی تھی تو میرا ریکارڈنگ کو دل نہیں کر رہا میرے ٹائم لگ کے بھی میرے دل نہیں کر رہا کیونکہ میرے آپ کو زیرو رسپانس مل رہا فاریہ شیک پسند آئی سٹوری بہت اچھی بات آپ کو پسند آئی گینگسٹر والے نایاب رزوان والیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں یار عمر نہیں ہے بھیجک جولا جولے کی انہیں آپ نہیں جولا جولے انہیں فورس کیتا گیا جولا جولا یارو دی گیرت پہ وہ سوال اٹھایا گیا مون تے واقعی چول زمانے بغیرت انسان ہے پورا قسم ہے رحمت نہیں زحمت میں بھی یہی کیا سی نہیں یارو شکار بھی کیا ہے کیڑایپ نہیں کرنے کیا اس کو واقعی یار ایسے اولاد سے بندہ بے اولادی اچھا ہاں گلتی واقعی مومل کے پیرنٹس کی اپنی اولاد کو چھوڑنا چاہیے نہیں چاہیے ایسے میرے وہ لبیت گدی گا لیا مون کو اچھا جی آہو پاشا کے فون کی ورہ سے چلے گی پاشا 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 اور پاشا بائی بائی والیکم اسلام طیبہ طیبہ اچھا آپ آج کل بہت بیزی ہیں یار بیزی تو میں بھی بہت زیادہ ہوں تو بہت شکریہ جناب میں ام گریٹلی آنرڈ کہ آپ میرے لئے ٹائم نکال کے سپیشل آتی ہے اپنی اتنی تف اور بیزی روٹین میں سے تو اسی لئے بس آپ لوگوں کی پیار محبتی ہے جو میں یہ سکپ نہیں کر رہی اور میں بھی چینل کتنے برے حالات کی ورہ سے بھی پھر بھی آپ کے لئے آرہی اور بہت بہت شکریہ اس دعا کے لئے اللہ مجھے کوئی سونا سے سوڑ درے میرا تو آج شام سے دوپیر سے سوڑ دیکھ دے کہ اب تو جین بھی گھومنا شروع ہو گیا میں نے بند کر دیا ابھی میں نے آپ کو دو چار سوڑ بیجے ہیں تو وہ کہتی ہاں یہ بہت پیار ہے میں اس کو اس کام پر لگائے مجھے دھوڑ دھوڑ کے دے رہی ہے تو ابھی میں کچھ فائنل نہیں ہوا میرا بہت شکریہ آپ کو ویٹ ہوتا ہے صرف آپ لوگ کی پیار اور آپ لوگ کا انتظار ہے جو میں ناول ہے دھوڑا نہیں چھوڑا مجھے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں میری فرینڈز کہہ رہے ہیں جس پہ تمہیں رسپونس نہیں مل رہا میری فیاملی میمبرز بھی کہہ رہے ہیں تم ٹینشن کیوں لے رہی ہو اتنی اپنے چینل کو لے گئے تمہیں جس پہ ناول پہ رسپونس نہیں مل رہا تو تم اس کو چھوڑ دو سکیپ کر دو میں نے کہا نہیں یار میرے کچھ ریڈرز ہیں لیسنرز ہیں جو بہت پیار سے اس کو سنتے اور اس پہ رسپونس دیتے ہیں میں ان کی کھاتی رہی ہے بلا ناول کمپلیٹ شروع کروں گی آہو یار مون کو تو بندہ ایسے کتوں کے اگڑا آل دے نا پکڑ کے بغیارت انسان سارے کرتود گاندہ آپ کو لے دے اپنے آپ کو دودھ کا دھولا تصبر کر رہا ہائے آپ نے تو مہنور کو دعا دی ہے یہ باشا نے کتے کھا ہی تو آمین میں بولتی ہوں آمین بائی بائی اسما دیل بیٹیفل موسٹ بیٹیفل ویری تھینکیو ویری مچ یہ بندی بھی ڈیلی آتی ہیں اب آس رزا کا کمنٹ ہے جی آپ کو کافی انگیجنگ لگ رہی ہے ناول انگیجنگ اچھا آپ کو انگیجنگ لگ رہی ہے میرا تو کوئی لیسنر انگیجمنٹ کاری نہیں لیا ایسے ناول دے نال بلکہ انہیں ایسے ناول دے پیچھے باقی ناولات بھی تلاک دے رہتی ہے پاشا ایک بیلا نکمان کھٹو ترین آدمی ہے جنہوں گنڈا کر دی تلاک کوشش نہیں آتا میں سے جتنی شدت سے آپ نے لکھا ہے نا پرینسپل صاحبہ کو تو دیکھو ذرا اتنی نائس اونیسٹ ہارڈ ورکنگ ایمپلوئی شکر آگے لکھ دیا لیکن میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ نے تری طریفے پرینسپل صاحبہ کی کیا بڑی لیٹ سمجھ آئی ہے ہاں یارو تو مجبور بندی سی یار آج کل دنیا میں ہر بندہ خود کر جا جہاں پہ اپنے مفاد کی بات آجے نا اپنے کی بات آجے تو وہ پھر کسی کو نہیں دیکھتا دھوٹا اچھا اس کے بعد مبسرہ شفت کا کمنٹ ہے اس کے بعد ملک صاحبہ کا کمنٹ ہے جی اسی ناول کے اوپر اور آخو بڑی لیبا نے تو بڑی اممہ کا جنہ حرام کیا ہاں جی جناب سارے سوچ نے جمال کی ریبا کے ساتھ شادی پہ اللہ پاک جمال کے حال پہ رحم فرمائے آہو شہانہ بیگم تیان دے ہی کتیا مگر شروع ہو گئی لیکن یار بات وہی ہے نا کہ اگر بانکی نہ بتاتی موملیاں سے نکل جاتی یہاں تو ایک شیطان ہے ایک شیطان ایک گد سے بچ کے نکلتی تو باہر تو دنیا گدوں سے بھری پڑی ہے اس کو تو کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے اس کو تو کسی چیز کا آئیڈیا نہیں ہے ہاں شہانہ تے ہے یہ تا دی ماں نور بسو صاحبہ چار دن دی چاندنی تے فیرن دیری رات انہیں کی نہیں کیتا تو فون دے وچ جینا حرام کر دیتا نظر نہیں آیا تے پیڑی بو تھی یار وہ نہیں خوش ہو رہا تھا لیکن وہ اس کو خیال کر رہا کتنی گرمی میں کیا ہاں جائے گی دھوپ ہے تپش ہے تو وہ عاشق پھر اپنے میں بھوپ کا خیال نہیں کرے گا تو کس کا کرے گا جمال تھا پٹا کھا پیا کوئی ایسا ویسا جمال لکن نے کہا سکے تو گیرات گھل ہے تے ہور کی ریبہ نہیں کیا ریبہ کی اڈیوے سکونو چین نامی کوئی شائع ہے چلے تینکیو آپ کو پر مزا ہے سنکے تو اس کے بعد مائے سانگز پھرے چلی چلی اپلوڈ کیا کریں بہت خوبصورت نوول ہے اچھا جی کوشش ہی ہوتی ہے کہ جدی کر دیا کروں فاریا شیخ ایکسائٹیڈ فور ایٹ چلے جی گریٹلی آنرڈ گائز کس میں صرف آپ لوگ کے کمنٹس اور آپ لوگ کی محبت ہے جس کی برا سے میں نوول کمپلیٹ کرنے پر مجبور ہوں نہیں تیاجیکل جو میرے صورتحال چال رہی ہے نا ناو کم بیک ٹو دی نوول اپیسوڈ کیا کہہ رہا تھا مظاہر گھر میں گھستے ہی متوقع سوال ہوئے آرفہ شاید اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی کچھ نہیں اس کی سمجھ میں نہ آیا کیا جواب تھے بہت ہی بے تکت جواب تھا جن کا کبھی فون نہ آیا وہ ایک دن تبہر میں فون کرے وہ بھی بلا وجہ آفرین تاجب سے اس کی صورت دیکھی کچھ نہیں کیا مطلب اممہ کی طبعہ تو ٹھیک ہے نا آرفہ گھبرا کر پلنگ سے نیچے اترائی کچھ نہیں کا یہی مطلب ان کی سمجھ میں آ سکتا تھا چھپانے والی بات تو یہ ہو سکتی تھی وہ باگ اور مہنو کی شکل دیکھی تھی جہاں زردی تھی اور گہری سوچ ٹھیک ہے نانی امی آپ پریشان کی ہو رہی ہے میں آپ سے پچھ بات تو نہیں رہی وہ لا شعوری طور پر تلق ہو گی رہے سے حساس تک نہ ہوا ہیں آرفہ دمبہ خود رہ گئی یہ آج تک تو کبھی اس طرح نہیں بولی کوئی بات ہے ضرور فون کہاں سے کیا تھا میں ظاہر نے دفتر سے یا گھر سے آرفہ کے پریشانی دید نہیں تھی دفتر سے وہ جھا پاک سے کچھر میں گھنس کی اس کے اپنی سمجھ میں نہیں آیا تھا آرفہ سے کیا دفتر سے اگر سے یہ سن کر انہوں نے قدر سکون کا سانس لیا تھا مگر اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی پھر بھی کچھ پتہ تو چلے آج تک تو اس نے فون نہیں کیا آج کیا ہوا تھا امی وہ میں نے ان سے کسی دفتری جواب کے لیے بات کی تھی بات تم نے تو مجھے ہلا ہی دیا تھا پہلی بتا دیتی کسی عجیب طریقے سے بات کی تم نے میں تو پریشانی ہوگی حد ہوگی آرفہ کے روم روم میں سکون ہوتا ہے ترکہ آپ بھی تو اچھی ہوگی میں ظاہر نے اچھی کوشش کی ہوگی بات کر دیکھو اپنے اببا جان سے کہو تو میں کرلوں واپس جاتے جاتے پھر پڑھٹی نہیں نہیں آپ رہنے دیں ابھی مجھے بھی سوچنے دیں اس نے جانے کے استحان سے چونک کر ماں کو ٹوکا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی اممہ کو کہہ رہی تو پوچھ لیتی مگر تمہیں اپنی بات میں دھیانی کہاں رہا ہوگا وہ موہی موہ میں بولتی باہر نکل گئی وہ کھڑی سوچری تھی چھوٹ تو بول دی اب نبے کا کیسے تلاخدی لانت پہ تیارت ہے کہ حالوی دنید آسل جو یہ حدری خود اپنے آپ میں بنتی ہیں نا مجھے زہر لگتی ہیں ایسی لڑکیاں اور جو اممی خود ہی اتنا ری ابی کی خیر خیرت لینے پہنچ کی اور مظاہر بھائی سے کچھ پوچھ پیٹی ایک مسئیبت کیا کم تھی کہ اب یہ نئی فکر پڑ گی وہ انگلے چھوٹ خاتے ہوئے سوچری تیس پر مسزاد شام بھی سر پر کھڑی تھی جانے وہ منحوس کا باندھ پکے ابھی تن نزدیک ترین کا مرحہ در پیش تھا اب با جانے اس سے کس طرح نپٹیں گے اس پوری طرح سے علچری تھی کہ پھوک پیاس اٹھ چکی تو وہ کچھن میں نظر دوڑانے رہ گی مگر یوں کے ذہن کنی اور پہنچا ہوا تھا کبھی پاشا کی آمد کے خیال سے ریڑ کی ہڈی میں چنزناہت دوڑ جاتی کبھی مظاہر کا دھیان آ جاتا کس سے پہلے ماں کی مدپیڑی ان سے نہ ہو جائے سوچ کر اس کے حساب شیل ہوگے مجھے سب کچھ ہمی کو بتا دینا چاہیے کچھ تو وزن ہلکا ہوگا میری فکر و پریشانی وہ شیئر نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا اس نے کچھ تیر سوچا پہ خود بھی وضو کرنے کے رادے سے بیسن کی طرف بڑھ گئی سارے شہر میں اونٹ بدنام جب بے سوچے سمجھے بولنے کی آدھت ہے تو نکل ہی گیا ہوگا کچھ ہزار دفعہ سمجھائے کہ بڑھوں میں بیٹھ کر باتے بنانا کچھ سجتا نہیں لڑکیوں کو تمہاری تائی تو یوں بھی تاک میں رہتی ہے اس گھر کی بڑی اممہ کا دیری سے چلتا سروتا سیروتا اس کے اندر کی کھولم ظاہر کر رہا تھا میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ بڑی اممہ کو جمال بھائی بھی اپاس نہیں لگتے میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ کچھان کی اومد کے مگر مظہر بھائی جتنے لگتے ہیں ریباتہ قریبا رہا ہانسی ہو کر بزاحت کر رہی تھی وہ تو کہہ رہی ہے جیسے تم نے یوں کہا ہے کہ جمال نے پڑھ لکھ کر گھاس میں لکھوا دی بڑی اممہ نے مشکوک نظروں سے سکھو رہا ہائے اللہ اتنے بڑے ہیں وہ مجھ سے میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں تاہی اممہ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تاریبہ تقریبا رو پڑی بڑی اممہ کا غزب آن کی آن میں چھاک کی طرح بیٹھ گئے ایک چوٹ سے ان کے دل پر لگی اس کے آن سن کے کمزوری تھے کبھی کبھی وہ اتنی آسانی سے نہیں روتی تھی کبھی بھی وہ وہ اپنی جگہ پر خاموش تھی بیٹھی رہ گئی اسے دوران جمال بھی لاؤنچ میں آ گیا تو پٹے سے آنکھیں پہنچ رہی تھی جمال نے بے انتہا پریشان ہو کر بارے بارے دونوں دادی بھوتی کو دیکھا کیا وہ دادی جان کھیریت ہاں بیٹے کھیریت ہے پاؤں میں تکلیف تو رہی ہے بڑی اممہ جمال کو جانا کامت پر سٹ پٹا سی گئی یہ کیوں رو رہے ہیں اس کے ساری توجہ روتی بھی ریبہ پر تھی اے بیٹا کتنے سارے رو رہی ہے ڈانٹا میں نے بڑی اممہ جل کر گویا ہوئی لیکن کیوں میرے ٹانگ تو اب بلکل ٹھیک ہے اسے ریبہ سے دلی ہم دردی محسوس ہوئی بیٹے اکیری تمہاری ٹانگ کا مسئلہ نہیں ہے اور بھی بہت سے ٹانگیں بڑی اممہ کو بڑی بہو پر غصہ آگیا تھا لیکن رہا زہر جواب دہکتا ہوا تھا ٹانگیں جمال تو حیرسی ریبہ کی طرف دیکھ کر رہے گے کہ کسی اور پر بھی اس طرح کا برا فقت آیا مگر کون اور تو ادھر سب اس کے اپنے حقیقی بھائی ہیں کہریت اس نے بڑی اممہ کو تشویش پریت نظروں سے دیکھا کہریت ہے بیٹے الحمدللہ تم بیٹھو کہاں کوئی حلقان ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے بڑی اممہ نے دلاسا دیا مگر اسے اس بات کی فکر تھی کہ ریبہ کیوں رو رہی ہے آپ کیوں رو رہے ہیں اس طرح نہ کیا براہ راست ریبہ سے مخاطبہ چھوٹا الزام لگا مجھ پر کیا رو نہیں وہ جیسے پھٹ پڑی کس نے لگایا آپ تو وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تائی اممی نے وہ بھی آپ کی برہ سے وہ سونسو کر رہی تھی میری برہ سے جمال نے بری طرح پریشان ہو کر بڑی اممی کو دیکھا کہ پتہ جو برا حال تھا وہ بڑی اممہ کو دیکھا پتہ نہیں کیوں آگئے ہندوستان سے وہاں کے لڑکیاں نہیں تھے الزام لکانے کے لیے ریبہ پوری طرح اُلڑ گئی ہے 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 کیا واہی تباہی بکرے گیا بڑی اممہ ایک دم حواس پاکتا ہوگی بڑی شنمندہ نظروں سے پوتی کی طرف دیکھنے لگی جمال تو اتنا بدحواس ہوا کہ اپنی جگہ سٹ کھڑا بیٹھو بیٹھے میں بتاتیوں کہ ماملہ گیا ہے اب ساری بات جمال کو بتانا شروع ہوگی تھی در حقیقتیبہ نے اس کی بہت انسرٹ کی تھی بڑی اممہ نے بڑے اقتصار سے ساری بات کہہ ڈالی اس طرح ریبہ اپنی آنکھیں پہنچ تھی بڑی اممہ اپنی بات سنا کر خاموش ہو چکی تھی جمال گمسمسہ بیٹھا تھا ریبہ اسے بڑی خونی نظروں سے دیکھ رہی تھی دادی جان یقین کیجئے میں اس قسم کی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح کچھ کہہ بیٹھی ہوں میرے بارے سامنے انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی جس سے یہ اندیا ملتا ہوں کہ یہ مجھے گاؤدی یا جاہل سمجھتی ہے تو میں ادھر ادھر ان کی شکایت کیسے کر سکتا ہوں ہونسٹلی یہ تو بہت انوسینٹ ہے کیا ہے کیا ہے بڑی اممہ کو جمال کے انگریز سے بہت الچھن ہوئی میرا مطلب بہت معصوم ہے آج کے دور میں تو ان سے چھوٹی لڑکیں اچھی خاصی ہوشیار ہوتی ہیں تو میں لڑکیں ہوں بھی نہیں ریبہ جمال کے وضاحت کے بعد خاصی مطمئن اثر آرتی ایک دم اپنی آرت کے مطابق جی کر بولی ہاں لڑکیوں کے سینگ ہوتے ہیں بڑی اممہ کا پارا چڑ گیا ایسی لڑکی بھی کہیں نہ دیکھے ہوگی جس کی کوئی سہیلی نہ ہو جب بنائے سہیلے ہی بنائے سارے لونڈوں کو لیے پھر کھیلتی تھی کچھ بچیاں بھی ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتی روتی بھی گھر میں آ جاتی کہ مجھے لڑکیوں سے گھین نہ دی آتی ہوں جاتی ہوں بولتی ہیں ڈرپوک اور بزدل ہوتی ہیں چھکا نہیں لگا سکتی ایک شمسہ خدا معلوم اس سے کیسے بن جاتی ہے اسے تو توفت ہائپ بھی دے دیتی ہے جی نہیں کالج پہ میری ایک دوست ہے فاریہ وہ کہتی ہے تم لڑکوں کی طرح رہنا چاہتی ہو اس لئے مجھے اچھی لگتی ہو کوئی میرا مزاک اڑاتا تو کہتی ہے کہ احساس کم تری کا شکارہ اور ٹھیک ہی کہتی ہے وہ بہت اکلمت و ذہین ہے اٹھ کھڑی بھی اپنے خاص بزہ سے تراشیدہ بالوں کو چھٹک کر مجھے بہت اکلمت ہاں جو جو ان کی اُلٹی سیدھی مال نے بس وہی اکلمت بڑی اممہ کی جان چل گی جمال اس کے حال سے اداس ہو گیا کہ وہ لاؤن سے باہر جاری ہے پتہ نہیں اس کی موجودگی سے سرخوشی کے احساس کیوں آج جاتا تھا اے لو جمال صاحب تو سیدھے بڑی اوکی جگہ تھے دل لالیا شام کی پرچھائیں یا رات کی آمد کے اشارے کرنے لگی اور اس کے وجود سے آہستہ آہستہ روک ہنچنے لگی آتا ہی ہوگا آنی والا ہوگا چل تو پڑا ہوگا کہیں راستے میں روک گیا ہوگا میل جول بھی تو بہت ہے وہ لرزہ بندام سی اندازوں میں کھیل رہی تھی تاہیر علی نماز پڑھنے مسئل جاتا تو واپسی پرینے خاصی دیر ہو جاتی تھی خاص طور پر مغرب کی نماز کے بعد سید صاحب کیا بیٹھے کسی روک ہوتی جہاں تالہ ترین سے حیث صورتحال پر تفسر ہوتے تھے اکسہ تاہیر علی مہی سے عشاء کے لیے چلے جاتے سردن میں اسی طرح شیڈیول ہوا کرتا تھا باقی دینوں میں رد و بدل ہوتا رہتا تھا اگر اببا جان کے آنے سے پہلے وہ آگیا امی تو بہت پریشان ہو جائیں گی باپ کی اصلاحیتوں پر تک سے پورا پورا بھروسہ تھا وہ بہت مدلل بات کرتے تھے اور کوئی انہیں اصاری سے مشتل نہیں کرتا تھا اس طرح کا مزاج رکھنے والے انسان عموان غالب رہتا ہے وہ شام کی کھانے پکانے اور نماز سے پاری ہو کر ایک کتاب لے کر لیٹ کی مگر کتاب تو بس ایک خود فریبی تھی دھیان تو کسی بحشت جگہتی دستک پڑتا اور تاہیر علی کے آنے کے بعد تو اسے باقی دستک سے خوف آنے لگا رگ رگ میں ایک محشر بڑھ پاتا اگر یہ کہا تو ابباجان یوں کہیں گے اگر وہ کہا تو پھر جواب یہ ہوگا اگر اس نے میرے باپ کے ساتھ بتمیزی کی تو اسے تو پھر میں سمجھ لوں گی ہوا تو نہیں انسان ہے ثابت تو نکلنے سے رہا اس طرح سے سناؤں گی کہ میں بھار یاد کرے گا خیالی خیال میں جنگی تقنیک وضع کر لے جس سے انروندی جوار بھاٹے پر خاصا فرق پڑا کتاب سینے پر اندھی رکھی تھی شمسہ نیچے بیٹھی جنرل پر ڈائیگرامز بنا رہی تھی آر فکر تو کوئی نہ کوئی کام میرا ہی رہتا تھا گرمیوں میں ادھیڑنے کا سردیوں میں بننے کا اور دھاگے ڈالنے کا اس طرح بھی کسی لحاف کی مصروفیت تھی گاہے بگاہے تاہیر علی کو مخاطب کر کر کوئی بات بھی کرتی جاتی تھی شمسہ کوئی انیپوم پر اس تھی کی یادہانی بھی کروا چکی تھی کہ صبح کو ہتر دھپڑ کرتی ہو اور بغیر ناشتے کی چلی جاتی ہو اپنے کام راتی کو نپٹا کر سویا کرو اور میں نے یقین دل آ چکی تھی کوئی ایسے ہی کرے گی پانچ دس منٹ سارے گھر میں خاموشی چھائیری پھر تاہیر علی نے بلیک اینڈ وائٹ پورٹیبل آن کر دیا اگرچہ واضح آہستہ تھی مگر ماہال میں سناٹے کی وحشت رخصت ہوگی شاید ٹی وی کی وجہ سے وہ آہستہ ہونے والی دستگ نہ سن پائی وہ تو اس وقت پتھر آ کر رہ گی جب آرفہ اندر آ کر ان دونوں سے مخاطب ہوئی لڑکیوں یہ کمرہ خالی کر دو اپنے ماجان کی کمرے میں چہری جو مہمان آئے اس وقت کون سے مہمان آگے شمسہ اپنے بکھرے وی سامان پر نظر ڈال کر جھلا کر بولی آہستہ بولو باہر کا دروازہ کھولا ہے سید صاحب کی بیگم کے ساتھ جو خاتون مہنور کا عشتہ مانگنے آئی تھی ان کا بیٹا ہے آرفہ کے لہجے میں جانے کیا تھا مہنور کی نظرے نہ اٹھ سکی وہ واقعی آگیا کوئی مہم جو مہم جو ہی لگتا ہے خوام کا اپنا وقت زائن کر رہا اس نے اپنے پتھرائے وجود کو حرکت دی اور ماں سے کرنی کا تلاتے کمرے سے باہر نکل گئی وہ زمین کی گہرائیوں سے جانتی تھی وہ ضرور آئے گا ایک احساس اسے گاہے بگاہے باور کر آتا تھا کس کی ورہ سے دن لگی کرنے والوں کی دن لگی کا حادثہ پیش آگئے چاہے جانے والے کو چاہے جانے کا احساس ضرور ہوتا ہے مگر وہ صرف درجہ معشوقیت پر فائز رہتا ہے ہی پسند کرتے ہیں اس سے آگئی نے ہر بات اپنی آنا کے شکست محسوس ہوتی ہے وہ بیرونی ات کھلے دروازے پر نکا ڈالے بغیر درہ کمرے میں آگئی ہے خیال نے البتہ اسے زیر بار کر دیا آج کے بعد میں ماں باپ کا سامنا کیوں کر سکے گی اگر جسے سارے فسانے میں اس کا رول نہائیت کہہ رہا ہے میں مگر وہ موضوع خاص تو ہے اور پھر یہ بھی کہ جانے وہ کیا کیا انکشاف کر جائے گزرے وے دنوں کا لزی کرلا شاوری طور پر کر جائے تو اس سے پھر ضرور پوچھا جائے گا کہ ان ان باتوں سے لا علم کیوں رکھا گیا وہ کیسے یقین دلا پائے گی کہ ان واقعات کو گزرتی بھی ہواوں کے جھونکوں سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی دو اور فٹے موفر تیرے 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 بگرین رہی ہونا چاہیی تھا چوول جائی چمسہ پہ اپنا سامان سمیٹے آگئی تھی اس نے دونوں ہاتھوں کو مسروفیت کی بنا پر دروازہ کھولا چھوڑ دیا تھا مانور تیری سے اٹھ کر دروازہ بند کرنے لگی مگر لہے سے بھٹ کو پٹ تھام کر رہ گی وہ سفید کلہ فلیکشل وارک میز میں ملبوس تھا اور داہر علی کے ساتھ آنگندہ کوہن چکا تھا واقعی آگیا ایک ورطہ پھر اس کے اندر بازگشت ہوئی اسے یوں حیرانی ہوئی جیسے اس کی صلاحیتوں پر شبہ ہو رہا ہو وہ اگدم موٹ میں ہوگی اور آشت کی سے دروازہ بند کر دیا جب انکار کر ہی چکی ہیں تو پھر چھپکے چھپکے کیوں دیکھ رہی ہیں کیا پشتار ہی ہیں شمشان نے اس کے پوری سرار سے انداز سے اپنے مطلب کا نتیجہ خص کیا اہستہ بولو یہ کوئی موقع اس قسم کے بزاق کا بلکل برابر میں ہے وہ نراز ہوئی میں تو دیکھ سکتی ہوں اور دیکھنا بھی چاہیے ایسی سچی لگن آج کے دور میں کہاں چاکتی ہے فرصت ہی نہیں ہے انسانوں کو انکار حضم نہیں ہوا تو خود آگے واقعی جواں مرتی ہے مجھے تو رشکار ہے آپ پر اتنے مالدار لوگ اور ہاتھ ٹھوکر پیچھے پڑ گئے سچت پر آئیے آپ کو کیسا پھیل ہو رہا ہے شمسہ کو شرارت سے اجری تھی اور اس کی جان پر بنی ہوئی تھی خدا کرے شمسہ مت بولو اس قدر اب اتنے بھی بچی نہیں ہو مالدار مالدار جرم جرائم کی دولت ہے ساری نمبر ایک کرپٹ آدمی ہے انسانیت چھوکر بھی نہیں گزری جاہل کو بے غیرت انسان اپنے کیا پرلے جو شریفوں کے گھرموں اٹھا کر چلا ہے بولتے بولتے محنور پھوٹ پھوٹ کر ہونے لگی آپا شمسہ بدحواز ہو کر اس قسم پڑی آپا ساری آپا مجھے کیا پتہ تھا اس نے محنور کیوں گلے سے لگا لیا ایمان سے آپا مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا صدف نے ایک مٹ پس ذکر کیا تھا کچھ اس انداز میں کہ جیسے محصول بہت بارسوک قسم کے دولت مند ہے ہاں تو آج کل بارسوک قسم ہے کس قسم کے لوگ محنور اس سے الگ ہو کر آنکے پہنچنے لگی شمسہ کچھ دیکھ کھڑی سوچتی رہی پھر آکے بڑھ کر درواز کا ایک پٹ کھوڑ کر باہر چھانکنے لگی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہی آرفہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی جانے کی جن میں تھی یا پھر کمرے میں چلی گئی تھی پہشا کی آواز تو نہیں آ رہی تھی البتہ تاہیر علی بات کر رہے تھے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں بہت ہی دھیمی آواز تھی ٹیوی بند کر دیا گیا تھا سارے ماحول پر عجیب سی پوری سرالیت چھائی ہوئی تھی مہنور اپنی جگہ گمسم کیفت میں گھٹی ہوئی تھی میں نے ہر کام تھرھو پروپر چینل کیا ہے پہشا کی آواز آئی وہ کم لے سے باہر آ چکا تھا اس طرح کے کام سب صحیح اور دماغ لوگ تھرھو پروپر چینل ہی کرتے ہیں اب یہ لڑکی والوں کا سواب دیدی عمل ہوتا ہے وہ کیا جواب دیتے ہیں تاہیر علی کی آواز آئی پرشا پوچھ رہا تھا میں نے کہا نہ ہم اس کا رشتہ تیک کر چکے پھر گنجائش کہہ رہتی ہے تاہیر علی نے جواب دیا یک لخت خاموشی چاہ گئی پھر چند لمحوں بعد دروازہ بند ہونے کی آواز آئی شمسہ نے دروازے کا دوہرہ پٹ بھی کھول دیا دوسرا پٹ بھی کھول دیا اور دیل سے باہر نکل گئی مگر مہنور کے وجود میں کوئی حرکت پیتا نوی جیسے پتھر آگئی ہو شمسہ بھی کمرے سے باہر جا چکی تھی مانور کا انداز نشیست ہرمستہ گھر میں پہلی خاموشی جیسے سرگوشیاں کری تھی اسے مجرم ثابت کری تھی اس گھر کے مکینوں پر آسمائی شاہ پڑی تھی اس کے ذمہ دار وہ خود کو محسوس کری تھی کچھ ہو گیا ہے جو موت گھر میں موت کا سناٹا چھا گیا کچھ کہہ کر تو ضرور گیا ہوگا ہر مانت اس کی سرشت میں نہیں ہر مضاحمت اس کی انہ کا مسئلہ جن کو اپنی طاقت کے مظاہرے کے عارتوں وہاں تیار ڈال کر خاموش بیٹنا پسند نہیں کرتے کیا کہہ کر گیا ہوگا اب بچان کس قدر پریشان ہوگا اس کے ذہن میں آدھیاں چل رہی تھی اس وقت آرفہ کمرے میں داخل ہوئی اور بدھپنی مہانور پر پہلی نظر ڈالی اس طرح کیوں بیٹھی ہو بیٹی اوپر بیٹھو سردی ہو رہی ہے تمہیں کچھ اوڑنا پینا بھی نہیں ہے وہ اس کے قریب آ کر رک گئی ان کے لہجے کی ملائمت و شفقت نے اس کے لہو میں گویا گرمی دوڑا دی اس نے نظر اٹھا ماں کے چہرے پر ٹکا دی پریشان کیوں بیٹی ہم ہیں نا پتہ نہیں کب سے تم پریشان ہو اکیلی اس مارکے سے نہیں پٹ رہی ہو اگرچہ یہ تمہاری گلتی ہے مگر یہ وقت گلتی ہے دہرانے یا جتانے کا نہیں ہے گلتی تو ہم جیسی ماں کی بھی ہوتی جب بیٹی ہیں جوان خوبصورت ہو تو کس زابطے میں ہمیں بھی تیع کر لینے چاہیے اگر کچھ اچھا ہے تو وہ سب بھی کو اچھا لگی جاتا تمہاری پیدائش کے بعد سے آج تک ہم یہی سننا ہے کہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے اس کے رکھ رکھاؤ بھی دل مولے دیں مذہب نے جو زابطے دیکھ کی ہیں وہ ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے تو کی ہیں ہمیں پریشانی سے بچانے کے لیے تو ہماری بیٹی ہیں گھروں سے باہر جائیں گے تو یہ ہر اچھی بری نظر ان پر پڑے گی مرتب پہلی نظر میں عورت کے ظاہر پر ہی مر مٹتا ہے یہ فطرت ہے ایک طرف کی پارسہ اگرچہ ڈھال ضرور ہوتی ہے مگر ایسی نہیں ہے کہ سب بچھ روک سکے ہمیں اپنی گلتی کا احساس ہے ہم تمہیں کوئی الزام نہیں دیں گے دنیا کتنی درقی آفتہ ہو جو عورت کی حسمت کا میار نہیں بدل سکتی آج اخبار میں ڈیانا پر مضمون آیا ہے اس پر ایک جگہ لکھا کہ شہزادہ نے بیوی کے انتخاب پر بہت وقت لیا کوئی لڑکی اس کے میار پر پوری نہیں اتری تھی ڈیانا کے معصوم حسن نے اگرچہ سے متاثر کیا تھا مگر ایک اور وجہ خاص تھی اس کے انتخاب کی اور وہ اس کا باہت مت ہونا تھی شہزادہ نے یہ چیز بھی بھاپنی تھی اگر مغرب کا اسمت کے تصور کو فرزودہ قرار دیتا ہے تو اس پر پوائنٹ کو پھر سوچتا بھی کیوں اپنی پیاری پر اپنی پسندیدہ عورت میں یہ ہم خوبی کیوں دیکھنا چاہتا ہے یعنی ہم مغرب کے نظام کو منافکانہ نظام برملا کہتے ہیں فطرت تو اس کی تر کے مرد کی بھی بھی ہے جو یہاں کے مرد کی ہے مرد عورت اس برعظم کے ہو یا اس برعظم کے ان کے فطرت مختلف کیسے ہو سکتی ہے کہ فطرت کا خالق تو ایک ہی ہے وہاں عورت کے مرد نے ازادی اسی لیے دی ہے کہ اس کی دل بستگی ہوتی رہے بلا تردد مگر ہونے سے برا مرد بھی ہے جب کوئی برے سے برا مرد بھی جب کوئی عورت اپنے گھر میں بسانا چاہتا تو اس میں حسن بھی چاہتا اور پارسائی بھی اور یہی کچھ باشا بھی کر رہا ہے یہ تو ہم والدین کا فرض ہے کہ جب کسی مجبوری کے سبب اپنی خوبصورت پارسائی بچیاں گھر سے باہر نکا بھیجے تو کسی ضروری احتیاط بھی ملفزیں کھاتا رکھیں خواہ لوگ جاہل و دکیا نوسی کہیں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو میلی ہو جانے ورے لڑکیوں پر سب سے پہلے اپنے دروازے بند کرتے ہیں یہ سب کچھ میں اس لئے کہہ رہی ہوں تاکہ تم پریشانہ اور یہ نہ سوچو کہ ہم تمہیں اس مسئلے میں عصدار سمجھ رہے ہیں میں تمہاری ماں ہوں تمہاری فطرت کے سب رنگ میرے دیکھے بھالے ہیں مجھے پتا ہے کہ تمہیں کیا پسند اور کیا نہ پسند مانور میں بھوٹسی ماں کی شکل دیکھ رہی تھی اس کے مہموگمان میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت کی مسئیبت اتنی آسانی سے ٹل جائے گی اور اس سے کس قسم کا سوال نہیں کیا جائے گا اب تم اٹھو اور اپنے دوچہ جوڑے کپڑے کسی بیگ میں رکھ لو صبح میں تمہیں اممہ کے پاس چھوڑ ہوں گی جب تک ہم کسی اور جگہ گھر کا انتظام نہیں کر لے تو تم وہی روگی وہ آپ سے انتاظ میں کہہ کر باہر نکلنے لگی مانور کا دل تھک سے رہ گیا وہ گھر کیوں بدل لی ہے جگہ کیوں چھوڑ رہی ہے اسے نانی میں کے پاس کیوں بھیج رہی ہے آخر وہ کہہ کر چلا گیا امی اس نے جاتی بھی آرفہ کو آہستہ سے بکا رہا وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی گھر کیوں بدل لی ہے یہ گھر تو ہمارا اپنا ہے اس نے اس کی جاتے پہ پوچھا ہاں ہمارا اپنا ہے مگر جہاں رہنے سے مشکلات بڑھنے کا اندیشہ وہاں رہنے سے کیا فائدہ تمہیں لچنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ہمارا مسئلہ تمہیں تو ایک دن یہ کھڑ چھوڑنا ہی تھا وہ اتنا کہہ کر باہر نکل گئی وہ اپنی جگہ دنبا خود سے بیٹھی سوچنے لگی اتنا بڑا انقلاب اتنی دیر میں کیا کہہ گیا وہ اتنے بڑے فیصلے ایک دم کیوں ہو گئے عجیب سا خوف اور شرمت جسے اپنی جگہ سے حرکت کرنا محال لگ رہا تھا باپ کے سامنے چانے کی خیال سے اس کی احالت کیا رونے لگی ایک تو بچارے ویسے بیمار رہتے ہیں اوپر سے یہ نئی ٹینشن اسے باپ پر جیسے ترس آنے لگے اسی وقت شمسہ ایک بیگ لی اندر آ گئے آپاں امی کہہ رہی ہے کہ اس میں رکھ لیں اپنے کپڑے وغیرہ کتنی سنجید کی تھی اس کے انداز میں اس نے بغور اس کی صورت دیکھی شمسہ اس نے جاتی ہوئی شمسہ کو جیسے بہت تکلیف سے تکلیف سے آواز دی جی وہ اس طرح سنجید کی سے مخاطب ہوئی تم ہی رکھ تو میرے چند جوڑے اب با جان جاگ رہے ہوں گے مجھ میں حمد نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے جاؤں اس کی آواز رند دینے لگی شمسہ کے پوری سرار سنجید کی نے اس کے رہے سے احسان بھی خطا کر دیے تھے شمسہ نے چند ثانیہ کو کچھ سوچا پھر آگے بڑھ کر بیٹ دوبارہ اٹھا کر باہر میں چلی گئی وہ بڑی مشکل سے ٹھونڈ کر گھر تک پہنچا تھا اور اب بیل بجا بجا کر آج ہی سا گئے تھا تنگ آ کر جی چاہتا کہ واپس پر اٹھ جائے مگر جانے سے پہلے اس نے چھلا گیا ایک مطلب پہ یہ سوچ کر گیٹ دھڑا 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 دیا کہ شاید بیل خراب ہو تو دروازہ توڑنے کا مطلب گیٹ کھلنے تک گیٹ کے پیچھے سے قذبناک قسم کے جملے اس کی سماعت سے ٹکر آ چکے تھے جس کے سبب اس کے قدم ٹھہر گئے تھے گیٹ کا زیدی دروازہ کھل چکا تھا اور ایک طرح شیدہ ظلفہ والی دو شیزہ سار باہر نکالے بڑی گسیلی پوزیشن میں چھانک رہی تھی وہ قدر نروس تھا ہو کر آگے بڑا اسلام علیکم وہ چل کر آیا تھا پہل بھی اسی کو کرنی تھی جی فرمائیے تیور اب بھی کر رہے تھے وہ پھر سرپٹ آ گیا سلام کا جواب بھی تو خوب آیا تھا مظاہر گھر پر ہے اس نے سنبھل کر پوچھا جی وہ تو گھر پر نہیں ہے بلکہ گھر پر اس وقت مجھ سے اور بڑی امہ سے ہی مل سکتے ہیں اس لیے کیا اس وقت بس ہم دونے گھر پر ہیں جی حکم ایسا لٹ مار رانہ انداز تھا وہ پہلی فرصت میں مجھے فون کر لے کیونکہ آج میں انہیں سارا دن ٹریس کرنے کی کوشش کرتا اور میری آمد کا امیجنسی کا کاؤنٹ کریں وہ بڑے لحاظ سے نظر چھکا کر بولا پھر بڑی تیری سے اپنی وائٹ مارگلہ کی طرف بڑھ گیا ریبہ کچھ تیر تو اس کی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھتے نہیں مائی گوڈ اتنا لمبا میسیج کبوتروں کے زمانے میں پیدا ہوتے تو کبوتر معذرت کر لیا کرتے کہ اتنا وزنی پر کام ہم سے نہیں اٹھایا جاتا وہ کھٹاک گیٹ بند کرتے بڑھ بڑھاتی ہوئی لاؤنج میں جہاں بڑی اممہ بہت دل لگا کر پان بنا رہی تھی کون بجا رہا تھا گیٹ اتنی زور سے انہوں نے سر اٹھایا بغیر پوچھا بجا رہے تھے کہ توڑ رہے تھے اب میں باتھروم میں تھا آپ تصویح پڑھ رہی تھی بابا صبح کہ ناشتے کی چیزیں لینے گئے میں اب گیٹ تک پہنچنے میں ٹائم تو لگتا ہی ہے ایسے بے سبرے اککا جان کے دوست تو نہیں ہو سکتے بظاہر کا ملنے والا تھا بڑی اممہ اس کی مو مار تومار سے زیچ ہو گئی میں نے پہلی برد بار دیکھا بلکہ صحیح سے تو دیکھا بھی نہیں روشنی بہت ہلکی ہمارے گیٹ کی لیم کی اور وائٹ سوٹنگ بھی خود بھی تھوڑے سے وائٹ تھے گاڑی بھی وائٹ تھی پتہ نہیں یہ تھی یا مارگلا ٹھیک سے دیکھا نہیں میں نے قدوی اکا جان جتنا ہوگا اور بولے چلی جائے گی بولے چلی جائے گی آنے والے کو ناپ نے تو لنے بیٹھ کی یہ نہیں پوچھا کون ہے کہاں سے آیا مظاہر سے کیا کام ہے بڑی اممہ کی جان چل کر رہ گی پوچھا تھا جوا میں ساڑھے چھے میٹر لمبا میسیج آئے چھے گز کے تو وہ خود تھے میسیج دس کنہ لمبا چھوڑ کر گئے ہیں ارے میری ماں اچھا اب جا کر اپنا کام کرو بزار کی اولاد بڑی اممہ کو یہ مناسب محسوس ہو کہ سے وہاں سے چلتا کرے جانے کے الٹا سیدھا بول بیٹھی ہوگی اب مظاہری سے پتہ چلے گا خدا نہ خواستہ ناک ہی کٹوائے گی ہماری بھائیوں کی سمجھ میں نہیں آرہی میری پریشانی دن رات کی بس یہی دعا ہے کہ یہ ساتھ خیریت کیسے اپنے گھر کی ہو جائے اسے میرے مولا بس تیرا ہی آثر ہے پتہ نہیں سارا پپو نے دعوت میں کون کون سی ڈشز بنائی ہوں گی کتنا مزہ آ رہا ہوگا سب لوگ مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہوں گے ایک ہمیں عروی گوشت کھا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جمال بھائی کتنے لکھی ہیں روز ہی کسی نہ کسی کے کھانے پر جا رہے ہیں یہاں ہوتے تو آپ بھی کوئی اچھی ڈش بنوالے تھے ہم بھی کھا رہے تھے جمال بھائی کے ساتھ مزہ اور اظہار کے بھی مزے آ رہے ہیں شیعہ بالے بنے پھرتے ہیں جمال بھائی کے ساتھ ہے نا بڑی اممہ وہ بڑی آزردہ خاطر نظر آ رہتی ہاں تمہیں تو کھانے کوئی نہیں ملتا سارا وقت فریج میں سر کھچائے رہتی ہے بڑی اممہ سلکنے لگی دعوت کی تو بات ہی اور ہوتی ہے سچی سجائی ٹیبل یہاں سے وہاں تک اس پر میز بان کا اسرار یہ لیجئے وہ لیجئے یہ تو آپ نے لیا ہی نہیں وغیرہ وغیرہ اس نے کچھ اس انداز میں کہو کہ بڑی اممہ کی ہنسے چھوٹ گئی بدزات ندیدی نہیں تو وہاں سی چھوپانے کی گھر سے پاندان میں چھاکنے لگی مومل شہانہ نے ماؤت پیس پر ہاتھ رکھ کر مومل کا آواز دی جو ڈائننگ سے بڑتن اٹھا کر کچن کی طرف جاری تھی مومل کام کرے گی جی بیگم صاحبہ بڑتن رکھ کر ادھر آ مجھے تک کہہ کے پھر فون پر مصروف ہوگی مومل کی جان پانی ہونے لگی اب کیا گلتی ہوگی وہ بڑتن رکھ کر آئی شہانہ سے کچھ فاصلے پر موت بانہ انداز میں کھڑی ہوگی شہانہ بات کرنے کے دوران اس کے سرابے کا جائزہ لیتی نہیں اور وہ کامتیری چند منٹوں کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا ادھر آ انہوں نے اسے اپنے قریب بلائے مومل لرستی کامتی نے صدیقہ کس نے دیئیں گی کپڑے ان کی آواز میں بلا کی سختی تھی زرد اور سرخی رنگ کے پھولوں سے بڑا استری شدہ لیلن کا سوٹ تھا اور زرد رنگ کا سستی جارجٹ کا دوپٹہ تھا جس نے اپنے مقصود انداز میں سر پر اڑا ہوا تھا وہ جی کاکو کی ماں نے دیا تھا پہننے کے واسطے کاکو کی چھوٹی بہن کی بسم اللہ تھی نا آج اس نے پوری طرح لرستے ہوئے جواب دیا جہانہ کے تنے ہوئے اصاب لیلے پڑ کے جب بسم اللہ ختم ہوگی تو اتارے کیوں نہیں کپڑے جن کپڑوں میں گوٹ سے آئی تھی وہی سب بس وہی پہنا کر اپنی اوقات میں رہ انہوں نے لاشاوری طور پر روپر سنی کے کمرے کی طرف نظر ڈال کر نفرتہ میں اس انداز میں کب جی ابھی پہن لے دیو پرانے کپڑے اس نے فورا جواب دیا مبادہ بات نہ بڑھ جائے آئندہ مجھ سے پوچھے بغیر اچھے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے نہائی بھی تھی مزید سوال وہاں اس کے سنہری جھلک مارتے براؤن بال خوب چمک رہے تھے ججج جی اس کا دل پھر تیز دھڑکنے لگا کوئی ضرورت نہیں نہانے دھونے کی بس مہینے میں ایک بار نہانا کافی ہے فال تو سابہ نہیں ہے اس کھر میں سنا اللہ دلانہ تیرے تھے تو آپ بھی نہ لیا کر بغیر دلان تھی عورت جی اچھا اسے یہی کہنا تھا اور ہاں چل اچھا کچھ نہیں جاؤ اپنا کام کرو شہانہ کا انداز قدر نرم ہو گیا مومن نے حیرت سے جھوکی نظر اٹھا کر دیکھا شہانہ فون سیٹ کو گود میں رکھ کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی تھی موپلٹ گئی مگر ایک سانیوں کا اپنی جگہ ٹھٹک گئی مون لاؤنج کے اگلے درواز ستا کے لوگ کر سینہ چڑھ شکا تھا دیکھ ماسی کو بخار ہے اس لئے کچن بلکل صاف کر کے سونا کبھی حلق تک ٹھونس کر ٹانگے پسار کر سو جائے سمجھی شہانہ اپنے ساپ کا مقصوص انداز پر واپس آ کر ٹپٹ کر اسے مخاتب ہوئی اندر کئی ڈھیر کی حیرت ٹھوٹ کر بکھری اور خون میں حلول ہو کر دھوڑنے لگی انداز پلمہ پھر کو کیوں بتلا تھا کیا بیگم سہبہ مون صاحب سے ڈرنے لگی ہے میں بھی تو ڈرنے لگی ہوں ان سے اس نے آف وائٹ کوٹ پینٹ میں ملبوس مون کی سم دیکھا جو دائیں طرف موڑ کر نظروں سے فوری نہیں ہو چلو گیا ایک عجیب سی اداسی اس سے آسیب کی طرح لپٹنے لگی ایک مضبوط حمایتی کا حساس تو نشہ اقتدار کے برابری ہوتا ہے دور فٹیں ہوتے رہے تھے ہالے بھی تو ہوتے حمایت دینال ہوتا ہے نوچنگ لگتا گیا تھا اس کا نشہ ٹوٹ کیا تھا انگ میں ہر دم ایک دکھن رہتی تھی اس نے کتنی سرعت سے علمی مدارج علمی مدارج تیع کیا تھے مثلا یہ کہ دیکھی جانے والی ہرشہ وہ نہیں ہو سکتی جو محسوس ہوتی ہے دنائی کا پہلا سلائی ادھر سے شروع ہوتا ہے کہ حقیقتہ فریب کے دونوں پلرے ہاران سامنے ہو اور لرستے کام تکانٹے پر نگاہ رہنے لگے ایک طرف زندگی کا بوجھ اور ہمراہ ترازو کس قدر آبلہ پائی ہے اس صفر میں وہ خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی بطروں کی آوازیں اور شہانہ کی فون پر باتیں کرنے کی آوازیں آپس میں دیر تک گٹ پڑ ہوتی لیں بانکی کو تو وہ سرشامی کوارٹر میں جانے کو کہہ دیتی تھی پاؤں میں اگرچہ مکمل آرام نہیں تھا مگر ایک دم سے وہ ہی زیادہ نرم اور ہمدرد ہو گی تھی اسے بانکی پہلے سے بھی زیادہ چھوٹی نظر آنے لگی مظلوم و ماسوم اس کے کام کرنے کی عمر نہیں تھی کھیلنے کی عمر تھی جلدی سو جانے کی عمر تھی وہ اس کے تیسے کہ سارے کام خود کرنے لگی تھی اور کبھی بھول کر بھی اسے کام کے لئے آواز نہیں دی تھی اگر ماسی سے چھپا کر کبھی مرکی کی ٹانگ کھانے کو دیتی تو وہ بھی بانکی کو دینے آتی تھی اللہ یار سے چیز کھانے کو پیسے دیتا تو وہ بھی بانکی کو تھما دیتی بس جیسے دینے کی عادت تو اچھو کی تھی کسی کو خدمت کسی کو شہر ایک دکھ میں کسی کو حصہ نہیں دے رہی تھی وہ بوش تن تنہا اٹھا رہی تھی مومل بیگم صاحبہ کی آواز وہ کسی دھیان سے پوری طرح چونکی جی وہ لشتم پشتم کتن سے دھوڑی بیگم صاحبہ زینے کی قریب کھڑی تھی سنی تو ابھی نہیں آیا ان کی آواز خاصی بلند تھی نہیں تو جی میں نے تو نہیں دیکھا وہ گڑ بڑھا کر بولی اگر وہ آج ہے تو شمسی کو بتا دینا ہے شمسی سے کھانے وغیرہ کا خود ہی پوچھ لے گا مومل کی سمجھ میں نہیں آیا وہ زینے کی طرف موٹھا کر کیوں بات کر رہی ہے جی اچھا شمسی کو بتا کر کوارٹن میں چلی جانا وہ مزید گویا ہوئی جی وہ بس اتنا ہی کہہ سے کھانے پینے کا صرف اپنے مون صاحب سے پوچھ لیا کرو میری طرف سے اجادت ہے وہ یہ کہہ کر ایک طرف بڑھ گئی اپنے مون صاحب اندر کمرے میں مون چٹک چٹک گیا شانہ اس کے کمرے میں اپنی آواز پہنچانے میں کامیاب رہی تھی جبکہ اپنے مون صاحب مومل کے سر سے گزر گیا اتنی صبح صبح کتنے بجھر چل پڑی تھی گھر سے بڑی اممہ نے بہت عجب سے آروا اور مہنور کو دیکھا السلام علیکم اممہ آرفہ نے تھکے ہوئے انداز میں کرسے پہ گر کر سلام کیا مہنور نے بھی آئس کیسے سلام کیا اس کا چہرہ ستہ 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 نظر آئے جیسے رات پھڑنا سوئی ہو جی تیرو بڑی اممہ نے آکے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا ان کی حیرت اپنی جگہ بددست دور تھی سب سو رہے ہیں بھی آرفہ نے تھکے تھا کہ انداز میں پوچھا نہیں عزت تو جا چکا مظہر تیار ہو رہا ہے زہیر پر سو اسلام بات چلا گیا ہفتے بھر کے لیے مظہر اور اظہار اور جمال رات سارا کے ہاں رک گئے تھے انہیں وہاں دیر ہو گئی تھی سارا نے فون کر دیا تھا اممہ رات بہت ہو گئی ہے صبح آ جائیں گے میں نے کہا صحیح ہے زہیر کی گاڑی لے گئے تھے حالات ویسے بھی خراب ہے ایک تو لونڈے لپاڑے پھر ساتھ موٹر کار دل ہالتا رہتا ہے خیر تم بتاؤ خیریہ تو ہے نا شمسہ اور تاہیر علی کیسے ہیں وہ پھر تشویش پر ہی نظروں سے دونوں کو گھوڑنے لگی آرفہ اپنی جگہ خاموش تھی بیٹھی رہ گی جیسے کچھ سوچ رہی ہو ارے آرفہ کچھ بولو بھی میرا تو دل ہون رہا ہے بڑی امہ اپنی بے قراری شپا نہیں سکی ریبہ سوری امہ آرفہ انشاری سے امہ کو سمجھائے کہ مہنور کی موجودگی میں کچھ بتانے نہیں چاہتی ہاں سوری ہوگی رات دیر تک تو چاہتی ہے جاؤ مہنور جگہ دو اسے تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی آج کل چھٹی ہے مار کھر میں جیسے ریورن کھلا پھر رہا ہے کبھی ادھر سے آتی دیکھتی ہے تو کبھی ادھر سے مہنور سمجھ گی اسے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے وہ زینے کی طرف چل پڑی کبھات آہستہ اٹھ رہے تھے وہ سائیڈ میں ریلنگ پر ہاتھ جمع کر اوپر چڑھ رہی تھی کہ مظاہر کھلا رہی جسے پھرتی سے نیچے آتے دکھائی تھی ساتھ تھی کافی ٹائی کا پھندہ بھی بنا رہی تھی ہاتھ اور قدم جہاں تھے وہی رہی امگے مہنور استجاب اس درجہ غالی ہوا کہ مزید کچھ بولا نہ گیا اسلام علیکم وقت را کر آگے بڑھ گی ابھی آئی ہو وہ پیچھے رہ گئے مہنور آگے بڑھ چکی اسے پوچھتے مظاہر کی آواز آئی جی اس نے مختصن جواب دی کس کے ساتھ اس نے مضبوطہ صاحب مظاہر کو جی بھر کے حران کر دی امی کے ساتھ وہ آخری زینہ دیکھ کر گی مظاہر کے نبے تولے انا پرست مزاج پر اس کی بے توجیہ انا پرست مزید سوال کا ارادہ ترک کر دی جان کر اور بھی کہ نیچے پو موجود ہے درست معلومات ان سے مل سکتے وہ دیری سے نیچے چلے گئے مہنور ریبہ کے کمرے کے درواز پر دستک دے رہی تھی مظاہر لاؤنج میں داخل ہوئے تو آرفہ ماکشانہ سے چھپ کی بہت آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہی تھی امی برسکتے کی کیفت تاری تھی ہونٹوں پر شہارت کی انگلی رکھی مظاہر لاؤنج کے فرش پر بنے نکشو نگار پر نظر جمعے ہوئے دی تو تم ہمیں بتاتی تو صحیح مظاہر ہتکڑی لگوا دے گا اسے اتنی سینہ زوری اممہ نے دیر بعد سانس کارج کر کے بڑے صدمے کی کیفت میں مظاہر کو دے گا مظاہر کی کھڑے سے کھڑے کھڑے ساری گتھیاں سلج کی سمجھ کے بعد بہت بڑھ گئی یعنی اس نے زیادہ پریشان کر دیا خیریت انجان بننا ان کے مجبوری تھی کس طرح کہہ دیتے ہیں مہانوری نے سب کچھ بتا چکے ماملہ ان کے نوٹس میں آجانے کے بعد مزین سنگین ہوا تھا لاختی لانت تیرے جیسے بند تھے کہ تیرے آن تو بعد دیتا بڑے دوب کے مار جا جا کچومیاں پا گیا نا کار بھائی بڑی اممہ تو نہاہد ہو کر ان کے پیچھے پڑھ جاتی درحقی کہ تینوں نے اتنا سیریس لیا بھی نہیں تھا لانتی بغیرات اپنی پہ ایرلن دیتے پھر سیریس لڑنا سینا خیریت کے بیٹے ایک ہمارا مزاج لانڈا پیچھے پڑ گیا مہانور کے دھمکی دے کر گیا رات تاہیر علی کو کہ ایک دو روز میں مہانور کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں بڑی اممہ نے نہایت اقتصار سے کام لیا رات کھر پر آیا تھا وہ مزاہیر نے ٹائی کی نوٹ درست کرنے کا ارادہ ملتے بھی کر دیا ایک تہیر ان کے لہجے سے چلگنے لگا آرفہ کو جانے کی بھتیجے سے حیار نہ لگی صرف ہوں کر کے رہ گی مائی گوڑ وہ بس اتنا کہہ سکے اب کیا سوچ ہے وہ خاصی دیچ چپ رہنے کے بعد گوئے ہوئے تمہارے پپا نے فیصلہ کیا وہ علاقہ ہی چھوڑ دیں گے آج کر دیکھنے جائیں کہ وہ صرف آوارہ ہی نہیں بہت خطرناک بھی ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اس علاقہ میں تو کوئی اس کے قلاب بولنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا آرفہ نے بہت سوچ سوچ کر بات کی جرم تو خود کمزوری ہے لوگ نفسیاتی طور پر ہر تھیار ڈال دیتے اور جرم سے ہار جاتے ہیں ذرا سی خود اعتمادی سے کام لے تو مجرم کو منطقی مزار سے انجام سے دوچار کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کیاپ شفٹ نہ ہو میرا مطلب ہے بہت ہمت اور حاضر دماغی سے کام لے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا مزاہی نے تسلی دی آہو تیری اپڑی پر اندہ مسئلہ نہیں نا اس وقت تو کوشنی ہوئے گا لانتی آدمی بس اچھے مشورے حوصلہ ہی دے سکتے ہو آرفہ نے ان کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس پھری مان تینوں کی نظر ایک ساتھ مہنور پر پڑی وہ لاؤنج کے دروازے میں کھڑی تھی آو بیٹی دیوہ اٹھ گئی بڑی اما نے چپ چپ کھوئی کھوئی سی مانور کو بہت پیاسے مخاطب کیا جی نانی امی اٹھ گئی ہے مہا دھو کر آ رہی ہے اس نے آگے بڑھتے ہوئے جواب دی اور ان تینوں سے خاصے پاس لے پیٹ گئی بڑی اما ناشتہ تیار ہے میں آلیٹی لیٹ ہو چکا آپ شام تک تو یہاں ہے نا وہ کھڑے ہو کر تکلفن پوچھنے لگا نہیں میں تو بس تھوڑ دن میں چلی جاؤں گی شمزہ کے لیے ٹھیک ہے پھر میں شام کو آپ کی طرف آوں گا وہ یہ کہہ کر ڈائننگ کی طرف بڑھ گئے مہنور نے بہت الچیوی نظروں سے دور تک ان کا ساکب کیا آرپا پھر سرگوشی کے انداز میں باتیں کرنے لگے بڑی اما کا انہماغ دی دن تھا جمال بھائی جب ہندوستان پاکستان کی جنگیں ہوئی تو آپ کس کی طرف ہوتے تھے ظاہر ہے اپنے ملک کی طرف ہی ہوتے ہوں گے بس ہیڈکوارٹر کہلا دیتے ہوں گے کراچی ماؤ نورت نازمہ بات بمنا ماننا ادھر ہماری دادی جان کا گھر ہے کیوں جمال بھائی اس حال نے ٹکڑا لگایا لو اسے ان دنوں ہوشی کہاں ہوگا بڑی اماں نے دوری اسے حصہ لیا کیا بے ہوش ہوتے تھے جنگ کی قبر سنکر ریبہ نے شرارت سے مگر بہت معصوم صورت بنا کر پوچھا لو آخری جنگ کے وقت تو یہ گود میں ہوگا بڑی اماں نے ساتھ کی سے کہا ڈر کے مارے گود میں چڑ جاتے تھے آپ ریبہ نے پھر حیرہ سے دریافت کیا باولی ڈیڑھ دو سال کا ہوگئی اس وقت بڑی اماں نے اس کے مزاق سچان کا گویا سر پیٹ لیا ڈیڑھ دو سال کا بچہ تو پاؤں پاؤں چلنے لگتا ہے ریبہ نے ہارنا مالی تجھ سے کون جیتا چلو اٹھو کھانا تھنڈا ہو رہا تمہاری تو باتیں کبھی ختم ہی نہ ہوں گی بڑی اماں نے حکمیاں کہا جمال نے فوری نہیں کہہر میں آئی ریبہ کی گرفت میں تو بقاعدہ پھٹ پڑھانے ہی لگتا تھا سب سے پہلے ہاتھ دو نے وہی اٹھا جو ریبہ اوپر ازر اور مظاہر کو کہہ کراؤں کے کھانا لگیا بڑی اماں اپنے تخت ہوتے بولی اب اوپر جاؤ ریبہ بڑھ بڑھاتے ہوئے چل دی مہنور کھالی کھالی آنکھوں سے بس ان سب کو دیکھے جا رہی تھی مظاہر تھوڑ دیر قبل ہی آئے تھے ایک بریف کیس دوسرے میں کوئی کتاب تھی سلام کر کے جلاب کا انتظار کی بگیر یہ تیزی سوپر چڑھ کے حالانکہ اس کا خیال تھا وہ یہ ضرور بتائیں گے بس کی گھر سے ہو کر آ رہے ہیں اٹھو بیٹی کیا سوچ رہی ہو بڑی اماں اس کے قریب سے گزنی در ٹوک دیا جی بہت بڑا کر اٹھ کڑی گی کیوں اتنی فکر مند ہو ادھر سب ہی تمہارے اپنے جی چھوٹا نہیں کرتے ہیں نیری گرمی تو ہر انسان کے مقدر میں ہوتی ہے نانی کی شفیق آواز پر بے اختیار دل بھر ہے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کرو دی نادان نہیں ہو سمجھتار ہو بری بات خود کو سنبھالو بے وکوف کہیں کی بڑی اماں نے اسے گلے سے لگا لیا چہرے سے اس کے ہاتھ اٹھا کر اپنے آجل سے اس کے آنکھیں پہنچنے لگی مگر اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے کیا ہوا ازر یہ منظر دیکھ کر کیونکہ قریب آ کر بہت فکر مندی سے مہنور کو دیکھنے لگے کچھ نہیں بس یوں ہی کچھ پریشان ہے تم چلو کھانا فرنڈا اور بڑی اماں مہنور کو تھام کا خود بھی آگے بڑھنے لگی کیوں پریشان ہے کچھ پتا تو چلے ازر کو اس کا ذارکتہ رونا بہت پریشان کر رہا تھا خود کو نہیں سنبھالوگی اور یوں ہی روتی روگی تو نہ ہوئی زبانوں پر آئے گی وہ سرزنیش کے انداز میں مہنور سے بولی مہنور کی آنسو فورا نہیں تھم گئے ازر ہوا سوچتی بھی نظروں سے مہنور کو دیکھ رہے تھے مظاہر بھی نیچے پہنچ گئے تھے بیسن کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے قدم تھم گئے انہوں نے مہنور کے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا آپ چلے نانی امی میں موہا دھو کر آتی ہوں مہنور نے بھرائی ہوئی آواز میں ایک اور سیدھی بیسن کی طرف بڑھ گی مظاہر اس سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے اور بیسن پر چھکے ہوئے تھے مہنور ان کے دائیں پہلو میں کھڑی ہو کر ان کے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی مظاہر سیدھے ہوئے تھا مہنور کو پاس کھڑا پایا انہوں نے سٹینٹ سے توڑیے کھینچ اور ایک طرف ہوگے مہنور آگے بڑھ کر نٹ کھڑ کر موہ پر پارنے کے چیٹے مارنے لگی گھر میں سب خیریت ہے مکان کے لئے میں نے کہہ دیا یہی قریب کے لئے پپا جان کو بتا دیا کہ مسئلہ بھی میں حل کر دوں گا وہ کہاں گھر دیکھتے پھریں گے ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی اب مت رونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوتے وہ تولیا واپس ٹرینٹ پر لٹکا دے وہ بہت آئسکی سے کہہ رہے تھے مہنور نے ال بند کرنا بھول گی اور ان کی طرف دیکھنے لگی مگر یہاں تو مکان بہت مہنگے ملیں گے وہ پریشان نظر آئی یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے تمہارا اپنا مکان بھی تو پپا جان کراہ پر دیں گے مزاری اتنا کہہ کر وہاں سے ہٹ گے مہنور نے ان کی سن ایک نظر دیکھا اور دوبارہ موپر چھیٹے مارنے لگے دل بہت مطمئن سا ہو گیا تھا وہ کھانے کے کمرے میں آئی تو تقریباً سب وہاں پہنچ چکے تھے زیادہ افراد ہونے کی ورس سے کھانا نیچے لگایا گیا فرشید اصر خاصا بس تھی تھا بڑی اممہ کے پہلوں میں گئی دوسری جانب ریبہ تھی ابھی کھانا شروع کیا ہی تھا کہ لاؤنج سے فون کی گھنٹی کی آواز آنے لگی اظہار نوالا چھوڑ کر بڑی پھرتی سے کڑ ہو گیا ہزار مرتبہ کا کھانے کے وقت چونگا ہٹا دیا کرو کھانے کے بیچ اٹھنا اچھی بات نہیں ہوتی بڑی اممہ کے ماتھے پر بیل پڑ گیا وہ بڑھ بڑھانے لگی اظہار لاؤنج پہ جا چکا تھا مگر فورا نہیں واپس آ گیا مہنور آپی کا فون ہے وہ بینیاری سے کہہ کر دوبارہ بیٹھ گیا میرا مہنور کا دل تھک سے رہ گیا جی کوئی نوشی صاحب ہے آپ کو بولا رہی ہیں اس نے اسی بینیاری سے جواب دیر کھانا کھانے لگا مہنور حیران حیران سے اٹھ کھڑے بھی نوشی اس کے جاننے والوں میں تو کوئی نوشی نہیں ہے نوشی نہیں ذہن ایک دم پاشا ہی کی طرف گیا کہیں اس کی کوئی چال نہ ہوں وہ مارے مارے قدموں سے دھڑکتے دل کے ساتھ فون تک آئے کامتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا رہی ہیں ہیلو جی ہیلو السلام علیکم نوشی بات کر رہی ہوں نوشی جانب سے آواز ہے سلام کو کون نوشی میں نے پہچانا نہیں اس نے ہیچ کچھاتے ہوئے بتا بات کی اچھا مگر کوئی بات نہیں پہچانے میں دیری کتنی لگتی ہے یہ بتائیے آپ کیسے ہیں بہت بے تکلیف انداز سے جی میں ٹھیک ہوں آپ پلیس اپنا تارف تو کروائیے وہ گولی تارف پر کروا دیں گے آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی نانی کیا کتنے دن رکیں گی وہاں سے بڑے شناسہ انداز میں سوال گیا گیا جی فیلال تو مجھے خود بھی نہیں پتا کہ کتنے دن رکوں گی آپ وہ پھر آپ پر آکر اٹھ گئی لہو خود لانا تو سارے جواب بھی دے جاری لیکن میری برداشتیں بہت زیادہ ہو جائے گا آپ کو وہاں نہیں رکنا چاہیے آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ مظاہر کے قریب رہے پاشا کی آواز ائر پیس میں ابری مہنوری اکلخت بے جانسی ہوگی کوئے آئی سمات کتی جواب دے گی ہیلو کیا حال ہے اسکول سے فرصت ملتا ہی نانی آدھ آگی ہیلو اسی طرح بات کیجئے جیسے نوشی سے بات کر رہی تھی میں مائک پر سن رہا تھا وہ پتھر سی بنیز کی آواز سن رہی تھی آپ کے والد مجھے اس لیے بہت اچھے لگے کہ وہ آپ کے والد ہے مگر انہوں نے مجھے مایوس کر کے اچھا نہیں کیا کیا رہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو ہمت ہار جائیں پھر جس آگ میں ہم جل رہے ہیں وہ تو انسان کو راک بنانے کی بجائے خود آگ بنا دیتی ہے ہم جیسے اپنا کہہ دے وہ ہمارا ہوتا میری جان مہنوری اسی طرح ساکھ تو سامت کھڑی رہی اوفو آپ نے بتا دیا ہوتا کہ اس وقت کھانا کھا رہی ہیں تو تھوڑی در بات کر لیجئے گا ریبا کو بڑی اممہ نے بھیجا مہنور کی پوزیشن دیکھ کر ایک دم ٹھٹا گئی کیا ہوا آپی وہ تیری سے اس کے قریب گئی دوسری طرف ریبا کی آواز سن لگی تھی فورا لائن کٹ کی ریبا نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے کانسل گیا وہاں ٹو ٹو ہو رہی تھی اس نے ریسیور کریڈل پر لگتیا مہنور بھی ایک دم ہواسوں میں واپس ہے کیا ہوا آپی کس کا فان تھا ریبا نے بہت پریشان نظر آئی کچھ نہیں آو چلو کھانا کھاتے ہیں وہ خود پر کابو پا چکی تھی ریبا نے بہت علچ کر اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی آپی کچھ نہیں سب ٹھیک ہے ویسے میں کچھ سوچنے لگی تھی ریسیور کانسل لگا کر سوچ لیتی ہیں ہاں فون پر تو بات کرتے ہیں اس سے سوچتے نہیں ہیں ریبا نے برا مانکہ برا یوں منائے کہ اس سے اس قدر بے وکوف سمجھا جاتا تھا مہنور خاموشی تھی اس کے پیچھے چلتے بھی ڈائننگ تک آگئی شکر کریں میں پہنچ گیا سٹیچو بودھ پنی کھڑی تھی ریسیور کانسل لگائی ریبا نے آف موڈ سے مت لگیا میں تو ڈر گیا تین آوازیں تھی تو حرکت پیدا ہوئی ان میں اب آپ لوگ خود ہی پوچھ لیں کس کا فون تھا موڈے تو کچھ بتانے نہیں رہی مگر کچھ گڑ بڑ محسوس ہو رہی ہے یہ بار اتنا کہہ کر کھانا شروع کر دیا سب کی نظر محنور پر ٹک گئی ان میں سب سے جدہ انداز مظاہر کا تھا سب کی نظروں میں صرف سوال تھا اور اس کی نظر میں سوال بھی تھا اور جواب بھی سب ہی نے کیوں کیا جیسے الفاظ استعمال کیا مگر مظاہر نے فوراں سبل کر کھانا شروع کر دیا چلو تم لوگ سکون سے کھانا کوئی سے پریشان نہیں کرو میں خود پوچھ لوں گے بڑی اممہ نے اسے رہائی دلائی اس طرح تکر بڑی نظروں سے اپنی نانی کی طرف دیکھا کھانا کھانے کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر اٹھ بھی نہیں سکتی تھی آہستہ آہستہ مو چلانے لگے یہ کہ پرندوں کی طرح ٹونگ رہی ہو ٹھیک سے کھاؤ بڑی اممانی ٹوکا مجھے اگدم سے خیال آئے کہ اگر اللہم یہ مہنورہ پی کو پرندہ بناتے تو شاید مور نہیں بناتے ہے نا وہی بہت خوبصورت ہوتی ہے اس کے پر بڑے حسین ہوتے ہیں پرندوں میں کوئین ہوتی ہے نا ریبہ بولتے بولتے اظہار سے پوچھنے لگی پرندوں میں گاؤنٹ ہوتی ہے نا ریبہ بولتے بولتے اظہار سے پوچھنے لگی جی نہیں اس کے پراؤں بہت بتصورت ہوتے ہیں معلومات پوری حاصل کیا کرو مگر تم بھی کیا مجبور ہو تمہارے میچ کا ٹائم ہو جاتا ہے معلومات ہی پروگرام کے دوران میزر نگوہ چھٹکے لی دیکھ رہی ہیں بڑی اممہ ریبہ نے چمچ پلیٹ میں رکھ کر بڑی اممہ سے شکایت کی تو ضرورت کیا کھانے کے بیچ اوٹ پتانگ باتیں کرنے کی وہ اسے مزید جھاٹ پڑ گی ایک ذرا سے بتصورت پاؤں ہونے سے کیا فرق پڑتا ہو جی تو خوبصورت ہی ہے ریبہ بھلا کیسے ہار مان لیتی ہے نا اب بھی اس نے محنور سے تائید جائے بڑی اممہ مون آیا کرے تو آپ اسے بھی ٹھا لیا کریں وہ میرا انتظار کر سکتا ہے مگر کالی سے میری والے سے بہت پریشانی اٹھانا پڑی مجھے ابھی تک افسوس ہے مزاہی نے بڑے بے ساروپا باتوں کو روکنے کے لیے غالبین اپنی بات شروع کر دی کچھ دیکھ قبل ہونے والے واقعے سے سب کا دھیان اٹھانے کی غالبین لا شوری کوشش بھی دی مون کون مون اس نام کا تو کوئی دوست تمہارا آج تک نہیں آیا بڑی اممہ حیران ہوئی پھر ذہن پر زور ڈان لگی مزاہی کو فورا اپنی غلطی کے احساس ہو وہ نفیس خواجہ کا بڑا بیٹا ہے نفیس خواجہ آج کل ملک سے باہر ہے اس لئے سے ڈیریکٹ ڈیلنگ ہو رہی ہے نفیس خواجہ کئی بار کھا رہے تھے بڑی اممہ سے ان کا تارک تھا وہ تمہارے پارٹنر ازر مزاہیر سے پوچھنا گا جی مزاہیر نے جواب دیا ہائی اللہ جمال بھائی کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا بچارے کھالی پلیٹ لیے بیٹھے ریبہ نے ہس پیال شور میں جائے شکریہ میں کھا چکا ہوں جمال اس کا رخ اپنی طرف دیکھا گھبرا گیا ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں پھر شکریہ اس بات کا مفت کے شکریہ ہم قبول نہیں کرتے وہ ناک چڑھا کر بولی ریبہ کیوں تنگ کرتی ہو بری بات ہے گڑیا ازر نے بہت نرمی سے سٹوکا صرف ایک تم اکیلے تھوڑی سے سخت ہو جاؤ تو یہ ایک دن میں سیدھی بھی ہو جائے بڑی ازر نے ناراض کی سیزر کو دیکھا میں تو پہلے ازر بھائی سے بہت ڈڑتا ہوں ذرا ڈڑنے سے انسان فوت بھی ہو جاتا ہے اس نے قدرے دبے دبے انداز میں آواز میں کہا بہت تھوڑے سے دین ہے تمہارے پاس پتا چلے گا آٹے دال کبھاؤ بڑی اممہ شدی گسے میں یہی کہہ سکی وزر کی رکھ پھڑ کی مگر وزر کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گئے سب لوگ سونے چلے گئے تو بڑی اممہ نے اس اشارے سے اپنے پہلوں میں بلائے وہ کرسی سے اٹھ کر تخت پر ان کے قریب آگئے کس کا ٹیلی فون تھا بیٹی وہ سرگوشی کے انداز میں پوچھ رہی تھی بہنور کی آنکھیں بھارائیں وہ ہونچے باتے میں آنسوں روکنے لگی اسی آبارہ لونڈے کا تو نہیں تھا وہ فکر مند نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی اس نے فوراں اس بات میں گردن ہی لا دی بڑی اممہ یکدم سناٹے میں رہ گی نمبر کیسے ملا ہو گئے اسے وہ بڑی ساتھ کی سے پوچھ رہی تھی اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے آسو پیتے ہوئے جواب دیا کیوں کیا جنوں میں سے انہوں نے تاجب سے سوال کیا مہنور خاموش رہی کیا کہہ رہا تھا پڑی اممہ کا دل پریشان ہو کر بے قابو ہونے لگا وہ ہمس خاموش تھی دھمکی دے رہا تھا اس نے نفی میں گردن رہا دی پھر اور کیا کہہ سکتا ہے فون پر ویرس سے سوچنے لگی تم بیٹوں میں ذرا مظاہر سے بات کر دی اس کی تو پولیس والوں سے بڑی جان پہچان ہے وہ پاو نیچے لٹکا کر چپل ٹٹون لے لگی مہنور اپنی جگہ ساکت پیٹی تھی حالانکہ اس کا دیچہ آ رہا تھا بڑی اممہ کو روک لے کہ حقیقت میں جوش میں نہ آ جائے اور اس سے علجنے میں علجنے خطرہ آتی تھی مگر دوسرا ہے ساتھی ابھی تک اس وقت کوئی فیصلہ کون رویہ ضرور سامنے آنا چاہیے ورنہ وہ کسی انتہا پر بھی پہن سکتا ہے ایک طاقت اور ایک علاقی دعاون کا حساس بھی ضروری تھا بڑی اممہ اوپر جات چکی تو وہ ایک ایک دویٹ بان سے دو چار تھی چند منٹ اوال وہ مظاہر کے ساتھ لاؤنج میں داکل ہوئی بتاؤ بیٹی کیا بکرا تھا وہ ٹیلی فون پر مانو نے نظر اٹھا کر مظاہر کے سیم دیکھا وہ لباس تبدیل کر چکے تو گہرے سرمئی شدوار سوٹ میں ملبوس تھے جس سے ان کی شخصیت کا کلف کچھ ہلکا پڑ گیا تھا وہ اس کے نزدیک مونے پر بیٹھ کے اب کیا کہہ رہا کہ دھمکی دے رہا ہے وہ اپنے پرتکلنف انداز میں پوچھ رہے تھے ایک گالی بحساس شرم سے اس کے آنکھیں بھر ہیں یہ دن بھی زنگی میں آنا تھا بس تنگ کر رہا تھا جیسے جیسے کہ کرتا ہے وہ بہت مشکل کوئے ہم ہونسلی بتاؤ کوئی زیادہ گڑ بڑ تو نہیں کر رہا وہ کوہنی اپنے زانوں پر ٹکائے جوڑے اپنے ہونٹوں کو تھپتا پا رہے تھے نان تھی اب رکار تک تھے پہنچ گیا اور کی زیادہ تنگ کرنا نے بے گہ رہا تھا آدمی ابے لو اس نے کیا رہا زیادہ کیا گڑ بڑ ہوگی شریفوں کا گھر دھڑتے دھڑلے سے ٹیلی فون بجا رہا ہے بڑی اممہ آگ بگولا نظر رہی صحیح کیا رہی بڑی اممہ میں بھی بڑی اممہ دے نہ آلا ٹھیک ہے آئندہ یہ فون اٹینڈی نہیں کرے گی اور میرا خیال ہے وہ اتنا بے وکوف بھی نہیں ہے کہ دیوارے پھلانکری سے تنگ کرنے آجا گھر دیواری میں کیا گھبرانا ارے ایسو کا کیا بھروسہ ایک اور بچی بھی ہے گھر میں آخر تمہیں اسے تھانے میں بند کیوں نہیں کرا دیتے بڑی اممہ پات کٹ کر جیسے زی چوکر بولی وہ اپنے جرم کا کوئی نشان چھوڑتا تو یہ کام بھی ہوتا تو بہت چلاکی سے گیم کھیل رہا ہے خیر میں دیکھتا ہوں اپنے آپ اسے آپ پریشان نہ ہو مظاہر نے بڑی اممہ کو دلتے سلی دی خوب کہی ہم پریشان نہیں ہوگے تو محلے والے پریشان ہوگے بس تم کس طرح سے ہتھکڑی لگوا دو کیا فائدہ تمہاری افسری کا جب تم ایک بدماش کو کابو نہیں کر سکتے بڑی اممہ نے مارے جذبات کے فتنہ تانہ بازی شروع کر دی درست نتیجے درست طریقے کار سے حاصل ہوتے ہیں بڑی اممہ آپ سے کہا نا کچھ نہیں کر سکتا وہ اوارہ مزاج لوگ پس یوں ہی اپنا وقت گزارا کرتے ہیں تیری پیانتے کردہ نا پھر دن بتا لاغدہ لانتی یا کچھ روز نظر نہیں آئے گا نظر نہیں آئے گی خود پا خود بھوت ہوتا جائے گا پھر کسی اور شکل میں مگن ہو جائے گا بہتے بانی کی لہرے ہوتے ہیں ایسے لوگ کوئی استقامت و استقلال نہیں ہوتا ان کے مزاج میں انہیں بس روز ایک نیا مشکلہ چاہیے ہوتا آپ تو بس یوں ہی پریشان ہو جاتی ہیں یوں ہی بڑی اممہ کا پارا پیر آئی ہونے لگا لوگ مو اٹھا کر گھر تک چلایا اور تم کہہ رہے یوں ہی یہاں سے مایوس ہو کر کل کو کسی اور کھر میں چلا جائے گا باپ کی کمائے پر ایش کرنے والے اسی طرح کے ایڈونٹر پر سند کر دے آپ کا تھی فکر مننا ہو اب یہ تو یہ تو بتا دو مظاہر کو وہ تم سے کہہ کیا رہا تھا ٹیلی فون پر بڑی اممہ نے سوچا وہ کوئی استقلال کی بات کہہ ڈالے کہ مظاہر اسے لوگ اپ بھی جوا دے تبی ان کے سینے میں ٹھن پڑتی بتاؤ کیا کہہ رہا تھا انہوں نے اسرار کیا مانور کی صورت پر حیاء کی روشنی بکھر گئی وہ نظریں اٹھا سکی مظاہر نے کچھتی نگاہ میں اس کا چہرہ پڑا رہنے دے بڑی اممہ اس کی ضرورت نہیں وہ خود کا قطرہ کر واپس پر لڑکے مانور کی جان میں جانے نانی امی بھی حد کرتی ہے کوئی اس طرح کی باتیں بھلا کسی کو بتا سکتا ہے وہ جذبت ہو کر سوچ رہی تھی ایسے پہلے لوگوں تھے وہ رکھ رکھا شرمو ہیا آج کل دے کوئی دور جو پٹر 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 سارا کچھ کہہ دے کہ آپ ہوں ہدا ایسے فون دے ہو ایسے تم بلکل پریشان مت ہونا اس کے کان میں بات پڑ گئی ہے وہ خود ہی سنبھال لے گا خود پریشان تھی مگر نوازی کو تسلی دینا ضرور کیا لگیا اللہ کرے زہر بھائی آپ اس مرتبہ بری طرح فیل ہو رہی ریبا نے بری طرح زہر شک کیا کموں کے کوسنے سے دھور نہیں مرتے بڑی اممہ کہتی ہے اور ٹھیک ہی کہتی ہوں گی آخر اتنا پرانا انسان گرہ تو نہیں کہہ سکتا کیوں جمال بھائی اظہار کی ڈٹائی بہت دلتف دیتی تھی بڑی اممہ اظہار بھائی آپ کو پرانا کہہ رہے ہیں ریبا کا بسنا چاہ رہا تو ان کے کان بھنے کی ڈھان لے یہ تو کیا نہیں ہوں میں بڑی اممہ اپنے انتخت پر سوئی ٹھول رہی تھی تلاش پسیار کی جنجلاہٹی کی آواز سے یہاں تھی نہیں تو فیلہ یہ ہے مزاہر نے ریبا کی طرف اشارہ کیا کیا سنگو روگن کیا چہرے پر ایسے ایسے ڈبل کوٹ کے پرانی سے پرانی کو پھٹی پر کو بھی کیے پرانی سے پرانی کوٹی پر بھی کیا جائیں تو نہیں لگنے لگے یہ تو ویسے بھی نہیں ہے ہزار مرتبہ کر لڑکیوں کو اتنا گازہ سرخی نہیں لگانا چاہیے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اس عمر میں گدی بھی حسین لگتی ہے ایسے تھوپا پاتی کیا ضرورت ہے جانے کیا ہو گیا زمانے کو ماں بھی تو نہیں ٹوکتی اپنی بچیوں کو چلو جا کر مودھ ہو اللہ کا شکر ادا کرو اس نے صورت بھلی دیا کوئی ضرورت نہیں ہے جمڑا رنگنے کی بڑی اممہ نے مذر کے جملہ کسنے پر اس کا بہت جائزہ لیا بڑنا وہ تو بہت مصروف رہتی تھی واہ بڑی اممہ سبحان اللہ کیا شاعرانہ اس طلعہ استعمال کیا واہ کیا جمڑا رنگر ہے اس عمر کو سب سے زیادہ گدگدی ہوئی دل کھول کے داد دینے لگا جوال کو لبتہ ریبہ پہ بہت ترس آ رہا تھا کتنے احتمام سے میک اپ کیا تھا اس نے میں نہیں جا رہا ریبہ نے خف کی سے کہا مجابت تمیزی کرو گی تو کوئی نخلے نہیں اٹھائے گا اچھی بات ہے بیٹھا اور آم سے گھر میں بڑی اممہ کا انداز کتے ہی بے لچکتا آئندہ نہیں کریں گی میک اپ آج جانے تھے بڑی محنت کیا ہے جمال سے نہ آنا گیا ہچ کے چاہتے ہیں وہ سفارش کی کارٹون محنت سے ہی بنتے ہیں ویسے حیرت کی بات ہے اس نے کبھی اس طرح میک اپ نہیں کیا اسے اچانک کیا ہوا مزر نے بڑی تاجب سے ریبہ کی طرف دیکھا بڑی امی نے کہا تھا اچھی طرح تیار ہو کر آنا ریبہ نے پھاڑ کھانے والے انداز میں جواب دیا انہوں نے اچھی طرح تیار ہو کر آنے کے لیے کہا تھا شکل بدل کر آنے کے لیے نہیں کہا یہ شکل بدل کر آنے کے لیے کہا تھا اظہار نے معصومی سے دریافت کیا جب بھی چاہے ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ مزر گن گنایا مینہ نے بھی فون پر کہا تھا بلکل لڑکی بن کر آنا وہ بھڑک کر گویا ہوئی کیا مطلب تم لڑکی ہو نہیں بڑی امی نے آنے کے ایسو سے سکھو کھوڑا جمال صاحب شکا کر مسکرا دیا اظہار اور مزہ کا کہہ کا بہت دلچسپ تھا کیوں تنگ کرتے ہیں آپ لوگ ریبہ کو مہنور آنچل سے ہاتھ پہنچتے ہوئے لاؤنچ میں آئی ریبہ کو اپنے بازو کے کھیرے میں لے لیا آپ تیار نہیں ہوئی مزر نے مہنور کو بہت تاجب سے دیکھا یہ نہیں جائے گی مہنور کی وجہ بڑی اممہ نے جواب دیا کیوں کل سب پیزہ ہٹ جا رہے تھے تب بھی آپ نے ان کو جانے نہیں دیا آپ پوپولاری ہیں آپ وہاں نہیں جانے دے رہی ہے تو بڑی زیادتی ہے بڑی اممہ وہ تو آپ کی سگی کھالا ہے مزر نے بڑی صندیدگی سے کہا کوئی سگی سوٹیلے کی بات نہیں ہے وہ خود جانا نہیں چاہتے تو پھر زبردستی ہے کیا ٹھیک ہے اس کی اپنی بھی مرضی ہے بڑی اممہ کو بلا کر سوئی مل گی جسے وہ بغور دیکھ رہی تھی اس لیے کہ یہ ناروں کو واقعی مل گئی ہے کیوں آپ کیوں نہیں جانا چاہتی ہیں انسان کو اپنی روٹین سے باہر بھی آنا چاہیے مزر پھر بولا بس ویسے دل نہیں جا رہا بس نانی امی سے باتیں کرنے کو دیر چاہتا ہے مہنور مسکراتا کو ابھی بڑی اممہ سے رید با نے گردن موڑ کر حیرس سے مہنور کو دیکھتے ہو تم تو ہر وقت ان سے باتیں کرتی رہتی ہو اس لیے تمہیں ابھی ان کی اہمیت کا احساس نہیں ٹھیک کا آپ نے جب ہو جائیں گی خیر سے اپنے گھر کی تو آئے روز بڑی اممہ بڑی اممہ چلاتی بھی آیا کریں گے اظہار نے پھر تنگی ہے کیوں کیا یہ میرا گھر نہیں وہ پھر بد کی جی نہیں یہ آپ کی چھے رد بھابیوں کا گھر ہے مزر نے سندید کی سے کہا جو سرا سر مسنوئی تھی میری تو ایک ہی بھابی ہے وہ بھی امریکہ میں ریوانے ناک چڑھائی اور وہ پانچ چھے رشتوں کے لئے وظیفے پڑھ رہی ہیں ہم پانچوں کو خدا سے مانگ رہی ہیں آخر ایک روز تو ان کی دعائیں بھی رنگ لائیں گی اور وہ اس گھر میں تشریف لائیں گی کیوں بڑی اممہ اظہار نے بڑی اممہ کی تائیت چاہے بڑی اممہ کی ہنسی چھوڑ گی تجھے کہاں سے خبر ہوگی ان باتوں کی ابھی سے لیجئے ہر ہفتہ روحانی ڈاک میں چاریس پچاس لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں جو جلد شادی کے لئے وظیفے طلب کرتی ہیں اسی طور کا اخبار دیکھ لیجئے آخر کسی وظیفہ خواہ کا موقع تو آئیس گھر میں بھی آکے چھانکے گا اور چھانکتے کے ساتھ چیک مارے گا اگٹھے پانچ فارق لگاؤ ان کو کام سے ماشاءاللہ اس طرح مو بھر کے خود کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے کیا واقعہ وظیفہ پڑھنے سے شادی ہو جاتی ہے ریبہ نے سب کچھ بھول بھال کر بڑی معصومی سے سوال کیا اللہ کرے ازر بھائی زہیر بھائی کو بھی کوئی لڑکی وظیفہ کر کے شادی کے لئے رضا منت کر لے پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے شادی اتنے بڑے تو ہو گئے لڑکی نہیں لڑکیاں کس قدر کمزور گرامرہ تمہاری مزر ٹوکے بھی نہ نہ رہ سکا وہ دورہ ان چکروں میں سے آگاہ ہیں اس لئے حسار باندھ کے سو دیں اچھی صورت کا جادت سر چڑھ کر بولتے ان پر تو وہ بھی حسر نہیں کرتا ایسا رہ بلا رادمہ انور کی طرف سیم دیکھا ایسے کیال کی لہر بڑی اممہ کے ذہن میں بھی آئی چند لمحہ کے لئے سکوت چاہ گیا بڑی اممہ پلیز آپ آپی کو بھی جانے دیں اتنی اچھی گیادنگ کبھی کپار تو ملتی ہے تو بیسے بھی کہیں نہیں آتی جاتی مزر نے گوئے درخواست کی کہہ جو دیا کہ یہ نہیں جائے گی پار سال کی ایک تیار دلارکھی ہے تاکہ دلوائے گی تاگے دلوائے گی میرے ساتھ بڑی اممہ کا انداز حتمی تھا تاگے تو کلو بھی ڈالے جا سکتے ہیں ہمیں گلٹی فیل ہوگا دادی جان کہ ہم سب انچوائے کرے اکیلی کہاں بیٹے میرے ساتھ ہے بڑی اممہ نے جمال کی سفارش بھی بڑی رحمی سرعت کر دی وہ بیچارہ کی جنز ہو گیا خاص طور پر یہ کھانا وہ تمہارے لے کر رہی ہے کہ تین دن بعد تم رخصت ہو رہی ہے بس تمہارا جانا سب سے ضروری ہے یہ تو یہی جاتی جاتی رہے گی بڑی اممہ نے سمجھانے کے انداز میں کہا ہائے اللہ جمال بھائی اب بہت یاد آئیں گے ریبا نے بڑی افسرگی سے کہا جمال نے اس کی سمجھوں دیکھا جیسے کیا رہا ہوا باقی کیار سے پھر آئے گا اور بہت جلد ایک خوشکوار احساس سے بڑی اممہ کا چہرہ روشن ہو گیا کب کے اگلے مہینے ریبا کے انداز میں اشتیار تھا انشاءاللہ بڑی اممہ کے لہجے میں بڑی توان آئی تھی اتنی جلدی ویزہ نہیں لگتا حقیقتہ منائے کیجئے مزہر نے پھر کرکری پھلائی اور جو جنگ چھڑ گی اور جو جنگ چھڑ گی اظہار نے خرشہ ظاہر کیا کتنے حوصلے سے بدفالے نکالتے کلیجہ نہیں دہلتا بڑی اممہ ہول گی کسی ٹینگ پر بیٹھ کر آ جائے گا بارڈر تک ریسیف ہم کر لیں گے مزہر نے لگے ہاتھ و تجویز پیش کر دی اور پیٹے مو تارڈا کیسے مو پھاڑ کر بولتے ہیں ٹلو یہاں سے وہاں انتظار ہو رہا ہوگا بڑی اممہ کو سچ مچ گصہ آ گیا اور تم مو دھو رہو پہلے انہوں نے ریبا کو گھورا جو ابھی تک مہنور کے بازو کے حلقے میں تھی وہ جلاتی بھی واش پیسن کی طرف بڑھ گی جو بچاری کوری بند نا جانتی تو انہوں کوئی بڑھن نہیں دیندہ نئی دے ہر ٹیم بڑی مو دے بچھے پہی رہن دی وہ پیسن پر چھوکی وضو کر رہی تھی کہ فون کی بیل ہوئی گھر میں سناٹہ تاری ہونے کے ورے سے بیل آواز چار سو گونجی تھی بڑی اممہ شاید کچن میں تھی اور اس پر فون رسیف کرنے کے خیال سے لرزہ تاری ہو گیا حضر اوپر کمرے میں بند ہو چکے تھے مظاہر کو بھی دیر ہوئی اس نے اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا اس نے فون اٹینڈی نہیں کرنا تھا لہذا خاموشی سے وضو کرتی رہی اس نے پتہ ہی نہ چلا کہ مظاہر نے ریسیور اٹھا لیا جی ہاں مظاہری بات کرو معاف کیجئے کہ پہچانا نہیں آپ کو مظاہر کے لحظے میں اُلچندی ربش وہ فوری انٹرپٹ کر بولے آپ تو خود ہی ڈسکوالیفائیڈ ثابت ہو رہے ہیں اور آپ کوالیفائیڈ ہوتے تو یہاں تک نوبت ہی کیوں آتی شٹ اپ میں آپ کو اچھی طرح سمجھانے کی پوزیشن میں ہوں اگرچہ بات بہت ہلکی ہے مگر آپ جسے لوگوں سے کرنا مجبوری بن جاتی ہے آج ہی فون پر ابزوریشن لگوا رہا ہوں اگر آئندہ رنگ کیا تو ذمہ دار خود ہوں گے یہ آخری مرتبہ ہے نہیں تو کیا ہیں آپ ایک کرپٹ آدمی بہت کمزور ہوتا ہے مجھے نپٹ نہ آتا ہے کس شرافت کی بات کریں شرافت کی سمجھ صرف شریف لوگوں کی ہوتی ہے آگ لگوا دیں گے آپ میرے گھر کو یا خود ہی بم باندھ کر اندر کود آئیں گے اچھی بات ہے برے آدمی پر بھی استقلال نہ ہوتا ہے وہ برائی پر قائم کیسے رہ سکتا ہے میں اس طرح کے چھوٹے آدمیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا میری کمپنی ہمیشہ اچھی رہی ہے یو ڈیم خبت دا جو تم نے اس کا نام بھی لیا کھٹاک ریسیور رکھنے کی آواز آئی مہنور کی ٹانک ہے بری طرح کام پہی تھی اس نے واش پیسن تھامنا رکھا ہو تو تو قریب تھا کہ گیری پڑتی خاموش چھاتے میں اس کے حواسوں پر کابو پانا شروع کیا مظاہر اپنی مقصود تھی ہمی آواز میں گفتگو کر رہے تھے شاید اسی لئے بڑی اممہ کیچن میں سن نہیں سکی ورنہ تو مسئلہ ہی ہو جاتا اس نے پہلی پر مظاہر کو دیکھا اس لئے اب تک لرز رہی تھی مظاہر کو برہم دیکھا تھا اس نے بمشکل کر دے مور کا پیچھے دیکھا مظاہر ابھی تک فون کے پاس کرتا اس نے سٹینڈ سے تو لیا کھینچ اور بے جان ہاتھوں سے چہرہ پہنچنے لگے بھائی کب کھانا کھاؤ گے پڑے پڑے تھنڈا ہو گیا بڑی اممہ لاؤنج میں آئی تو مظاہر پر نصر پڑتے بولنے لگی ابھی بھوک نہیں بابا سے کہہ دے کھانا اٹھالیں دیر سے کھاؤ گا مظاہر کی آواز سے رکھتا تھا وہ کسی گہری سوچ میں اور کتن دیر سے کھاؤ گے ایک وقت کھر پہ کھانا ہوتا ہے اس میں بھی ابھی تبھی ایک توائے بھی دیر سے ہو بڑی اممہ خفا خفا سی واپس پلٹ کی مانو نے تو لیا سٹینڈ پلٹ کر بڑی اممہ کے تخت کی طرف بہت تھکے تھے میرے بارے میں تو کچھ ہٹا سیدھا نہیں سوچ رہے دن میں تو اس کا کوئی فون نہیں آیا مظاہر اس کی طرف پلٹا اس نے مجرموں کی طرح آنکھیں چھکا کر نفی میں گردن لیا دی میرا مطلب ہے گھر میں کسی نے ٹرینڈ کیا وہ مسلسل کچھ سوچ رہے تھے اس نے ایک مردہ پھر نفی میں گردن لیا دی دیکھو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مجھے اپنی نہیں بلکہ تمہاری پریشانی کا خیال ہے اس نے لیا کہ تم بہت دبی دبائی ہو اعتماد تو ذرہ ہی ہے تم میں تم جس مزاج کی لڑکی ہو ایسی لڑکیا کیریئر بنانے کے لیے نہیں ہوتی انہیں ملازمت نہیں کرنا چاہیے خواہ کتنی مجبوری ہو اس طرح کی خواتین کے لیے ہوم انڈسٹری مناسب ہوتی ہے جس لڑکی میں اعتماد نہ ہو اسے کبھی گھر کی چار دیواری سے گہر ضرور نہیں نہیں کرنا چاہیے کیریئر اپنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی تو بس جب بہت جل شادی ہو جانا چاہیے بچوں کی دیکھ وال میں مصروف ہو جانا چاہیے میں پپا جان سے بات کرتا ہوں کہ جو ان کے دوست کے بیٹے کا پروزرے سے فائنل کر کے بس اسی ماں شادی کر دے بلکہ سب انتظامات ہم خود ہی کر لیں گے وہ صرف تاریخ بغیرہ رف لیں میرے خیال ہے تمہیں کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے ماں نور جائنہ ماں سینے سے لگائے نمبہ خود ان کی صورت دیکھ رہی تھی اسے مظاہر بہت انچے بلا کہ مگرور محسوس ہوئے اس کے اندر کوش ٹوٹ کر بکھ رہا ہے اس کے آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر اکساروں پر لڑا کر خیر بھوک کے وقت دوسری شیئر کو پھار نہیں کھاتا بلکہ چھوٹے اور کمزور جانوروں پر حملہ کرتا ہے فائننشلی سٹرانگ نہ ہونا کوئی اتنی بات نہیں کہ انسان انتقام اور اپنی بہترین صلاحیتوں پر خود ہی لاکھ لگا دے اپنے آپ سے انتقام لینے والے لوگ بہت بزدل لائی لمحور کمزور ہوتے ہیں مظاہر نے اس کے آنسو دیکھ لیے تھے اس وقت سینے سچ مجھ کا غصہ آگئے اور وہ لاؤنس سے باہی چلے گی شاہرہ کسی فنکشن میں گئی تھی ماسی نے بتایا کہ بہتر ایک بجے سے بیلن ہی آئیں گی چھوٹے صاحبوں کا تو کنفرم تھا کہ لیٹ آورز میں ہی تشریف لاتے آج سب بڑے بچے لاؤنس میں پکنک بنا رہے تھے ٹی وی پر دیکھے کہ ایک ڈرامے کی نکل کی جارتی کاکو پڑیرہ بنا رہا تھا سر پر پگ مار کر لمبی لمبی موڑی بھی موچھیں محمل بڑیرن بنی ہوئی تھی کانو میں بڑے بڑے چھالے کو آکو کی ماں کو چھپا کر لائیا گھوٹے کناری سے بھرا گہرا آن بھی تو بٹا ہاتھوں میں دھیرو چوڑیاں آنکو میں ڈبل سٹوری کاجل ہونٹو پر تیز سورک لپسٹک سوفے پر دو روبر آجمان بیٹھے ہوئے تھے خاصی تھے تو سب بچے ایک دوسرے کے سامانگ دیکھ دیکھ کر ہنسنس کا لوٹ تیرے کوئی ملازم بناوا تھا کوئی ملسلوم ہر طرف مظلوم بڑے رے کے پاس دہائی دینے آتا ہر مرد پر کوئی بچہ شرار سے سین خراب کر دیتا سائن بچلے میری بہین سٹوری کر لی پچھلے سارے اس نے گائیں چورائی تھی اور اب تیری مرگی چورائے گا کوئی بچہ ٹکڑا لگا بیٹھتے سب ہنسنس کا دورے ہونے لگتے سین کا ستیہ نہ سو دیتا گوہ پھر ڈی ٹیک کا مرلہ آ جاتا حالانکہ کاکو کوئی مرد پر دھمکی دے چکا تھا اس مرد پر گند کرے گا اسے لاؤن سے باہر کر دیا جائے گا کتن دنوں بعد آج محمل کو اپنے ساتھ کے لانے میں کامیاب ہو پائے تھے سین دوبارہ شروع مظلوم کی فریاد اس مرد پر محمل اگدم اٹھ کھڑی ہوئی میں نہیں کھیلی وڈیرہ میر ہوتا تو وڈیرہ بھی میر ہوتی ہے پھر وڈیرہ سے اتنی بتتمیز سے کیوں بات کرتا ہے وڈیرہ ایسی بولتے ہیں محمل سب سے کاکو نے سمجھا ہے ایسی بولنے سے لڑائی ہوتی ہے نوکر کے سامنے وڈیرہ کی بیستی نہیں کرنا چاہیے محمل نے اپنی بات پر اسرار کیا نوکر بن کے تو ہر وقت میری بیستی ہونا ہی ہے اب کیا وڈیرہ بن کے بھی بیستی کرو تھوڑی دیر کے لئے تو عزت سے بات کر لو پرنا میں نہیں کھیلوں گی محمل نے فیصلہ سنا دیا اچھا اچھا اس مرد پر نہیں ڈانڈوں گا تمیز سے بات کروں گا لوگتہ غصہ ضرور کروں گا کاکو نے ساف ساف ڈیلنگ کی آخر وڈیرہ اتنا غصہ کیوں کرتا ہے بانکی ڈرامے پر بھی نوکرانی بنی ہوئی تھی بس بڑی عمر کی نوکرانیوں کی طرح تو پٹا سر پر اوڑ کر سب کا سب پیچھے رکھا تھا بڑی ماں سومیت اس نے کاکو سے پوچھا اس کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے اس لئے کاکو کو یہی مناسب جواب سجا بہت پیسے سے غصہ کیوں آتا ہے ایک اور بچے نے حیرہ سے پوچھا کاکو اس مشکلی سوال پر سٹھ پٹا آ گیا ماں سی کو بہت گصہ آتا ہے وہ تو غریب ہے جب دیکھو میری اممہ سے ادھار مانگ دی رہا دی ہے کاکو کی چھوٹی بہن نے بھی حصہ لیا بلکہ سیدھے سیدھے کاکو کی منتق مسترد کی غصہ تو سب انسانوں کو آتا ہے میری آدمیوں کو اس لئے زیادہ آتا ہے کہ پیسے گن 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 کر دماغ تھک جاتا ہے کاکو نے بڑی بڑائی کا بھرم رکھتے ہوئے خاصی بڑی حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا یہ بات ہے مومل سوچتے ہوئے انداز میں دوبارہ صوفہ پر بیٹھ گی مگر فورا نہیں جیسے اسے سکتا ہوگیا مون لاؤن سے اوپر جانے والے زینے پر بغور اس سب کو دیکھ رہا تھا جانے کب سے مومل کا دل ٹھٹک ٹھٹک کر دھڑکنے لگا اس نے آئس کی سکاکو کو کونی ماری کاکو اس کے خفیف اشارے پر ادھر تو دیکھنے لگا مگر زینے کی طرف دھیانی گیا کب آگے اگر اوپر چلے بھی گئے اور واپس بھی آ رہے ہیں واس پاکتہ سی بیٹھی رہ گی اتنے مگن تھے ہم لوگ کھیل میں مون سیڈیا اتر کر نیچے آگا تو سب ہی کی نظر اس پر پڑ گی سب اپنی جگہ سہم کر کھڑے ہوگئے مومل تو کہہ رہی تھی دونوں صاحب دیر سے آتے ہیں ایسا سناٹہ تاری ہوگا کہ دل تھڑکنے سے بھی شور محسوس ہوتا مون فون کی طرف بڑھا اس نے کسی بچے کی طرف نگاہ نہیں کی بچے اس نے نمبر ٹائل کرتا دیکھ کر سب باہر کی طرف دھوڑے مومل بھی سرکنے لگی اسی لمحے شمسی بجلی کی تیسے صورت سے زینے تیہ کرتے نیچے ہیں مومل سنی صاحب کے آنے تک تم کارٹر میں نہ جانا میں ایک گھنٹے کے لیے باہر جا رہا ہوں اور ہاں ویلڈن آج تو فینسی ڈریسنگ کی ہے تم نے فینٹیسٹیک اس نے گویا بچی کو خوش کرنے کی کوشش کی وہ اپنی ترنگ میں تھا اس کی نظر مون پر نہیں پڑی تھی مومل نے اشارے سے مون کی موجودگی ظاہر کی شمسی اکسانے کو گڑ بڑا گئے گوڈ ایبننگ سر مجھے بہت ضروری کام ہے وہ سنبھل کر مخاطبہ ٹھیک ہے سر میں جا سکتا ہوں شورت تم صرف ممی اور سنی کی جارت کے پابان دو مجھے تمہارے آنے جانے سے کوئی دلچسپی نہیں اس نے آف مون میں جواب دیا اور ہاں بس صرف فالتو باتیں کم کیا کر یہ بچی نہیں ہے وہ دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگا نو سر شیز اپسلوٹلی بیبی شمسی اپنی اتنی رائت پر لا پروائی سے مسکر ہے نونسنس مون کے مون سے بے ساختہ نکلا جس پر شمسی کی حیرت بچا دی وہ شانے چھٹک کر باہر نکل گیا مومن نے کسی دھیان سکے تحت مون کو پھر غور سے دیکھا تو جب بھی وہ سامنے آتا تھا تو اسے غور سے دیکھنا چاہتی تھی وہ اس کی چہرے پر وہ خوفناک نشانی دھونتی تھی جو اس نے پہلے دھیان نہیں کی تھی اس کا خیال تھا وہ روئے روئے میں وہ بحشت بن کرو تو جانے والوں کے چہرے پر کوئی بدصورت نشان ضرور ہوتا ہوگا جو اللہ نیچر برے لوگوں کو الگ لگ کرتے ضرور لگایا ہوگا جس طرح ماں بتاتی تھی کہ قیامت والے دن روز نیک لوگوں کے چہرے پر سورج کی طرح چمکے کے دن سے پتت چل جائے گا یہ بکشے ہوئے لوگ ہیں اب اسے سوچائی کہ انسانوں کی چہرے کو کور سے ضرور دیکھنا چاہیے کہ کوئی تو نشان اللہ سائن کی دنیا میں بھی چہرے پر لگاتا ہوگا لوگ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو ورنہ ہوتا ضرور ہوگا وہ ایک رات کی تاریکی میں جس آنن فانہ لیرم کی روشن راستے پر ڈال دی گئی تھی لڑک پر ایک جست لگا کر بڑھاپے میں گود گیا تھا باگ سے توڑے گئے تارہ کھلے میں پھولوں کی طرح تھی وہ جس کی ایک ایک پتی کو چھوا اور محسوس کیا گیا تھا اس وارفت کی اسے کہ سارے رنگ ساری خوشبو چھونے والا اڑا لے گیا تھا اس کی چھولی میں بے رنگ ملالو حیرت چھوڑ گیا تھا جس کی کوکس میں ہمیشہ پاتال سی گہری سوچ پیدا ہوتی ہے اسے مون کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو بہت اچھی لگتی تھی جس سے اس کی آمد کی اطلاع ملتی تھی مگر اب اسے اس خوشبو سے نفرت تھی جو اسے اندر سے توڑ پھوڑ دیتی تھی وہ اتنا اچھا نظر آنے والا جب اچھا نہیں ہے تو اس کی برائی کو کوئی نشان نہیں دی اس کی چہرے سے نظر آنا چاہیے جو دیکھنے والوں کو خبردار کرتی ہو کہ جیسے کالی کھٹا بند ہوا آنے والے توفان کو خبر دے دیئے کتنا سونا کیسا دھوکہ دینے والا چہرہ وہ رسی ورکھنے کی آواز پر کیالی دنیا سے باہر آ کر ایک دم باہر دوڑ گئی مون نے اس کی طرف دیکھا نہیں تھا بس اس کے دوڑ چانے کوئی محسوس کی جیسے کوئی پتھر مار کر بھاگا حالانکہ وہ کہنا چاہتا تھا کوئی ضرورت نہیں سانی کا انتظار کرنے کی مگر کس موز سے کہتا ہے اس کے لئے تو یہی اتنی نان کافی تک باہستہ نارمل ہو رہی ہے لانتی بغیرت آدمی بیٹے اپنے باپ سے کہنا اب میرے خط کا جواب پہلی فرصت میں لکھ پھیجے عمر اب اس مقام پر ہے کہ کوئی بھروسہ نہیں ہے بڑی امہ نے امہ میں زامن بانتے ہوئے جمال کو تاکید کی جمال بھائی جلد آئیے گا یوں سب سمجھے میں آج ہی سے انتظار شروع کر دوں گا ریبہ نے بھی گوئی تاکید کی بہت شکریہ جمال کی آنکھوں میں خوات خوبصورت رنگ تھے جو ریبہ کی لاپروہ تربیہ طبیعت سمجھ کی نظر ہو رہے تھے آپ میرا دل مت رکھئے پکا وعدہ کیجئے ضرور آئیں گے آئے بینا رہ نہیں سکتے وعدہ وہ مسکرہ دیا سچیتنا مزہ ہے آپ کی ورہ سے کہ بتا نہیں سکتا آپ تو بہت دنوں تک آپ کے بغیر دلی نہیں لگے گا بہت بوریت ہوگی بولے چلی جائے گی کہہ تو رہا انشاءاللہ جلدی آئے گا بڑی امہ کی جلسی ہوگی اپنے کیسے احساس احساس و خیال سے وہ دونے اس کمرے میں تھی جو جمال کے مہمان کھانا بنا تھا اب تم نیچے آکر ناشتہ کرلو گیارہ بجے کا جہاز ہے کم سے کم دو گھنٹے پہلے پہنچنا چاہیے وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے یہ امہ ازامین ناشتے کے بعد بھی بن سکتا تھا کتنا اوڑ لگ رہا ہے ریبہ نے مو بنایا ہے بڑا کی بات ماننے سے خوشبختی میں اضافہ ہوتا ہے جمال نے بڑی سادکی سے کہا ہم باز ہے ایسی خوشبختی سے کہ انسان تماشے ہی بن جائے وہ ناکٹی رہا پر بولی آپ کی یہی باگیاں نا روشتوں ہمیں پسند لے اس طرح کہ انسان کم اپنی دلی خواہش رہا تو پوری کر لیتا ہے جب آنے ڈرتے رہتے پہلی ویڈ پیس کے چائرے پر خاص انداز سے نظر آلے جس پر بھی وہاں نے دھیان تک نہ دیا آپ بھی اس طرح کے بہادر بن سکتے ہیں پیسے نہیں لگتے ہیں اس نے لاپروائی سے کہا ریبہ کہ واقعی ہم آپ کو یاد آئیں گے الویدائی گھڑیوں میں جب بے اختیاری سے ہوتی ہے یقین کرے بہت آپ سوری بھی کرنا ہے یقین کرے واقعی مجھے اپنی بطمیجوں کا احساس ہے آپ دیسے سارا سے بندے کے ساتھ بہت زیادتی کی میں نے کوئی زیادتی نہیں کی مجھے تو یاد بھی نہیں رہی وہ ایک دم چھچا گیا اور اٹک گیا جی توبہ جمال بھائی کتنا سوچ سوچ کر بولتے ہیں وجہ سے چیڑ گئی وہ میں پہنچتے ہی فون کروں گا وہ پھر رک گیا وہ تو ایک کلاکن کرنا بھی چاہیے آپ کو بولج کر جمال کو دیکھنے لگی آپ ضرور یاد ضرور بات کیجئے کہ مجھے ایک بات کہنا ہے صرف آپ صرف سنیے گا جواب میں کچھ بولیے گا مد بھولیے گا نہیں چلے آئے نیچے دادی جانے انتظار کریں وہ سوٹ کے ٹھوسے آ کر فوراں ہی باہر نکل گیا جو حران پریشان کری تھی سر پیٹ کر پیچھے چل پڑی اتنا بھی سیدھا نہیں ہونا چاہیے انسان کو اور سیدھے نے نا عشق موشوکی کار کے چللا تیرے نالتے نا پتا بھی نہیں لگیا ٹیڑی نو آپ صبح کو کتنے بجے اٹھ جاتے ہیں وہ بھی سنڈے کو ہمارے ہاتھ تو سنڈے سلیپ ڈے ہوتا ہے ایسار بھائی پر تو کوئی ٹیوب ویل سے بھی پانی چھڑ کے تو اٹھ کر نہ دے مجھے تو آپ بہت سمارٹ فیل ہوئے ہیں like a military soldier میں خود بھی صبح کو جلدی اٹھ جاتا ہوں بڑی اماں شوری اتنا کرتی ہے اب تو خیر عادت ہوگئے وہ شور نہ بھی کرے تو آنکھ کھول جاتے ہیں آپ یہیں کہیں قریب رہتے ہیں مون جو اس کے اٹھ جاتا ہوں پر بڑی حیرت تو چھمبے سے دیکھ رہت اس کے سوال پر گڑھ بڑھا کر اپنی نظر کا ساویہ سٹ کیا لخت اللہ نت ایدہ بغیرات آدمیوں کو آروار لیا جی مثلا کتنے قریب وہ کس قدر اتنا اعتماد سے ٹانگ پر ٹانگ جمعائیس سے باتیں کر رہی تھی بلکہ اسے چکرہ رہی تھی اس نے قدر پورکشان کو حالت میں اختصار سے کام لیتے ہو باتا ہے می گوڑ وہ تو اچھا خاصا دور ہے ہمارے گھر سے جب آپ سے اسے قریب کہتے ہیں تو قرنگی کو تو دیوار کے ساتھ ہی بتاتے ہوں گے وہ کتنے حصل میں بات لینے دیں میں بہت ٹائم لگاتے ہیں اس لئے میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں پتہ نہیں آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہیں اچھی مجبوری ہے دراصل ہمارے مہمان کو اکیلہ ڈرائنگ نوم میں دیر تک بڑھانا پڑھلے درجے کی بد دکھلا کی سمجھ جاتا ہے بڑی اممہ تو ایسے لوگ کو انسان ہی نہیں کہتی گنتی ہم اپنی دادی کو بڑی اممہ کہتے رات کو ہماری بڑی پوپو انہیں لے گئی ہیں اپنے گھر آج کل ہماری چھوٹی پوپو کی بیٹی بھی ہمارے ہاں رہنے آئی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ گئی ہیں میرا مون نہیں تھا اس لئے نہیں گیا ویسے بھی میں دو ہفتے میں دو چکر لگا لیتا ہوں وہ کچھ دیر پہلے شام کے وقت سفید گاڑی میں آئے تھے نا دراصل میں جلدی مون آف کر لیتا ہوں آپ نے کچھ ڈیمانڈ تو مائنڈ تو نہیں کیا اکا جان سے میری کوئی شکایت تو نہیں لگائی مردانہ اندازے گفتگو پر ٹھٹکتا مون بے ساختہ مسکرہ دیا ہرگز نہیں مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھانکس بس وہ کر جانتے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے وہ قدر شرمنگی سے مسکرہ بس تھوڑا سا مون کے حصہ ساتھ اکتم خوشکبار ہوگئے میں اس بار بہت دلچسپ تھا جی وہ اس لئے کہ ظاہر ہے وہ ماریں گے تو نہیں انہوں نے کبھی بچپن میں بھی نہیں مارا اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں اور بہت گرم جوشی ساتھ ملا ہے سوری مجھے دیر ہوگی انہوں نے معذرت کی کوئی بات نہیں ہے آپ کے زسٹر بہت اچھا انٹرٹین کرتی ہے بورٹ نہیں ہونے دیتی بہت شریر ہے یہ واقعی انٹرٹین کیا یا آپ تکلف میں کہہ رہے ہیں انہوں نے پیار سے ریبہ کا جھر تپ تپایا یہ تو تو کوئی ہماری صلاحیتوں کو مانتا ہی نہیں ریبہ مسکرہ کر اٹھ کھڑے بھی میں چائے بھیجواتا ہوں آپ کو صرف پانچ میں انتظار کرنا ہوگا پلیز وہ یہ کہہ کر باہر نکل گی خیال نہ کرنا ہم سب کوشش میں آکے اس کا گاہ چھڑوا کر گی پر لے آئے دراصل جب یہ چھوٹی تھی تو اس طرح کا اندازہ گفت کو بہت دلجسپ لگتا تھا کسی نے ٹوکا ہی نہیں تو اس کی عارت ہو گئے گھر میں کیونکہ مسکلین element مرکز کسرت سے ہے اور یہ سب سے چھوٹی ہے آخر کاریلہ نے مون کی حیرت ختم کی جس کی اندازہ تکے ضرور ہو رہی ہوگی مونکل سلجن پڑی تو آپ ہی آپ مسکر آ دیا مانون لاؤنج کے ساتھ بنے بیڈروم میں تھر تھر کام پھ رہی تھی باہر بڑے مامو ممانی مظاہر اظہار مظاہر اور بڑی اماں سمیت موجود تھے بڑی مامو گا کف اڑا رہی تھی یعنی کہ حد ہوگی سترہ سال پرانی کہانی کی بازکش تو ابھی تک باقی ہے یہ نیا ڈرامہ شروع ہو گیا تیسرا فون آیا بھی تو میں انہیں لے کر ادھر دوڑا آیا ہوں آپ کیوں نہیں سمجھاتی آرفہ کو جو لڑکے دولت میں کھیلتے ہیں ان میں اس طرح کی لاپروائیاں ہوتی ہیں شادی کے بعد ذمہ داری پڑتی ہے تو آپ سیٹ ہو جاتے ہیں کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی ماں بہنوں کو بھیجا خود تاہیر علی سے ملا ہے مظاہر سے منت خوشامت کی مظاہر نے چونکر تایا کی شکل دیکھی منت خوشامت ایک سیری سی بات کتنا بڑا ایشیو بنا دیا آپ لوگ انہیں پہ مزید گویا ہوئے دم لو ناصر حسین کوئی ہماری بھی سنو بڑی اممہ نے چونکر زیچ ہو کر ناغواری سے نے ٹوک دیا عمردار ہوگے عمرداروں کی باتوں پر کان دھرنا سیکھو اچھا برا بر ہوتا تو وہ تم سے مشروع لیے بغیر ہاں کر دیتی نمبردار بنا پھٹتا ہے اپنے علاقے کا صرف اس کی سنی اور ہم سب کو سنانے آکے ہماری بچی کو اچھا بر ملے تو ہم سے زیادہ کون خوش ہوگا حد کر دی تم نے بچی کو اچھا بر ملے تو ہم سے زیادہ بچی کو اچھا بر ملے تو ہم سے زیادہ ماں کی بات کی کوئی حیثیت نہیں اور پھر کون سا برا وقت دکتوں میں بہن کو دلاسے دیئے پہنچ جاتے ہو ماں کی بات کی کوئی حیثیت اس نے خود ہم سے فیصلے رکھی ہیں اس نے جس خودداری کا مظاہر رکھی ہے وہ میں جس کے احساسے کم تری تھا آپ یہ بات نہ کہیں ناصر عشان نے سخت برا مانا کسی لڑکی کا اتنا حوصلہ تب ہی ہوتا جب اس لڑکی سے کوئی اچھی امید ہو برا نہ مانیے گا اممہ ناصر عشان کی بیگم کے لہجے میں عجیب سی تلکی دی دلہن ہاتھ دھرو مو پر اپنے آگے اور بھی بچی ہیں وہ دوسرے مزاد کی بچی ہیں خاندان بھر میں اس جیسا حسن کسی کے باز نہیں ہے یہی حسن باز دمت پہ عورت کے لئے مصیبت بن جاتا ہے سب ہی سے پسند کرتے ہیں مگر ہاتھ کوئی نہیں دھرتا کہ غریب ہے جہے اس میں کچھ نہیں ملے گا ساری دنیا کی آنکھوں پر دورت کی پٹی بن دی یہی ہوتی کسی ظنمائے دار کی بیٹی تو سب لائن لگایا کھڑے ہوتے دشمنیاں پڑ جاتی سب لڑکوں کی مرضی پر رکھ کر ٹال جاتے ہیں اور لونڈے تو اڑی رہے ہیں ہواوں میں بہت ارسان ہے لکھوانا جیسے وہ پوری تو کر دے گا اللہ کے قانون توڑتے ہیں جواب نہیں سرکار کی نافرمانی میں بے مثال سب پتہ ہے مجھے آپ کے فون آئے تو کہہ دینا ہم کیا کر سکتے ہیں آئندہ فون کرنے کی ضرورت نہیں بڑی امہ نے بہو کی بات کٹ کر تیری سے جواب دیا ہواڑ دیکھو حوصلہ دیکھو کس کا رشتہ داروں کے گھر کے ٹیلی فون بجانے بیٹھ گیا اس ناموراد کے گھر میں ماں بہنے نہیں ہیں ہتھ کڑی لگوا دو آپ ہی اب سارا جوش دھرے کا دھرہ رہ جگہ مگر میری سنتا کون ہے بڑی امہ نے راز کی سے مظاہر کی طرف دیکھا بہت کڑی والی پر کوئی بات تو کرتا بڑی امہ رشتہ ہی تو مانگا مظاہر جسپس ہو کر بھی موت بانا انداز میں گوہ بے رشتہ مانگا تھا انکار ہو گیا بعد خدم ہماری اپنی بچی سو جان سے انکاری ہے میں ٹرٹول چکیوں سے ارے کیا تماشا بنا دیئی ہماری بچی کا تاہیر علی سنے گا تو کیا گزرے گی ان کے دل پر بڑی امہ کی آواز بھر آگئی سب لوگ اقدم خاموش سے بیٹھے رہ گئے وہ آپ پتا رہی تھی کہ کہیں بات چلیئے مانور کی ازا نے آسکی سے بڑی امہ کی طرف دیکھ کر جھک کر پوچھا وہ اچانک آگاہ ہوئے تھے اس لئے دمبہ خود سے دے ہاں تو چل رہی ہے اللہ کے فضل سے بھنے لوگ ہیں مگر سفید پوچھ ہیں اب ہم ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم پریشان ہیں اگلے جمعہ برات لیا ہے اور ان کا بھی پہلا بچہ ہے انہیں بھی کوئی ارمان ہوگی پھر اس طرح سے کہنا تو خود اپنی ذات کو مشکوک بنانا ہے لڑکی کا رشتہ تھا ہے اگر اس نے ذرا تنگ کیا تو گھر پہنچ کر نپٹ لوں گا ناصر حسین نے اپنی فیصلہ کو انتبیعت کا مظاہرہ کر دیا تاہیر علی سے کہیں اس سے صبحوں سے بات کریں اور اسے کہیں وہ عشتہ داروں کا عذاب میں ڈالے بغیر اپنا معاملہ خود نہیں پٹائے خوب انوکی کہاں ہی چلی ہے ہماری اور بچییں بھی سالوں باہر نکلی ہیں پڑی بھی ہے ہونر بھی سیکھیں ساتھ کہہ ریت کے اپنے گھروں کی بھی ہو گئی بڑی ممانی تنزو استعزاء کے بغیر بات مکمل کرنے کی عادی نہیں تھی اللہ کا سامنا دیکھو دولن بس پناہ مانگو اس سے بڑے بولوں سے ہلکا پڑ جاتا ہے انسان بڑے بولنی بس ایک بات ہے کہنے میں آئی جاتی ہے ناصر حسین کی بیوی تنکر بولی تھی آپ لوگ پریشانہوں میں خود جا کر اس سے بات کرتا مظاہر اس بیمانی میٹنگ سے بیزار ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے خطرناک آدمی کے مو لگنے کی بڑی معنی حکمیاں کہا اگر وہ گیر کانونی طور پر خطرناک ہے تو ہم کانونی لحاظ سے خطرناک ہے اسے بھی ہم سے ڈرنا چاہیے بہت سے چیٹ کر رہے گے وہ وہاں سے ہٹ گئے بے گیر تھا اڈے ارسلہ تو کوش بولے آنا تو اور تو چوڑیاں کرنا چاہیے ہاتھ آج چوڑیاں پاگے بیٹھا ہے سلانتی ہے کہنے انیٹورتی پاورفل ہو گیا بے گیرت پھر بھی دیکھنا تو چاہیے مہنور نئے سیرے سے کامپنے لگی اسے پاشا کی دھمکی یاد آگی تھی پھر بھی دیکھنا تو چاہیے اس کے پاس کون سے کدھر سنگی سپیشلی سے تمہارے بارے میں تمہاری سیٹ کے بارے میں اگاہی ہوگی ایک دم اسے علیچنا کچھ ٹھیک نہیں ہم میں سے کسی کو کوئی ضرورت نہیں نفس پہ نفس جا کر اسے ملاقات کرے مہنور کی پوری سرار آمدو قیام اس کا رونا اور آج تایبا کی آمدن کشافات ازر گھڑی پھر میں سب جان گئے تھی لحظہ ایویروں نے خود بھی حصہ لیا یعنی مظاہر کو ٹوک دیا وہ ہر ایسا پریشان کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا دو چار مرد پر آر ٹرائے کرے گا پھر خاموش ہو جائے گا ازر نے گوہ جوش میں بھرے آزرین کو پر سکون کیا تاڑی اپنی پر آنو دینا دیبا دیدہ دا آیا اندہ دا فیر دے لیں خوب کہیں میاں یہ تو یوں ہوا کہ جیسے ہم بھی اس کے ساتھ کھیلیں وہ بڑائیاں کر کے اپنے شوق پورے کریں ہم مفت میں اپنی جان جلا دے پھرے کوئی ایسا بندو بس کرو کہ آج کے بعد وہ ہمارے گھروں کا روحی چھوڑ دے تائیمی کو آزر سے زبدہ سکتلاب ہوا مہنور خود کہاں اس وقت وہ ساتھ سے پوچھن لگی اندر مہنور کا دل دھک سے رہ گیا برابر کمرے میں بچی بہت پریشان ہے کوئی ایسی ویسی بات نہ دوہرانا اس کے سامنے بڑی امان نے وہو کورتے دیکھا تو ٹوکے بھی نہ نہ رہ سکیں ناسور جان کی بی بی آلیہ کمرے میں داکھل ہوئے مہنور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوگی السلام علیکم امانی جان کیسا مجرم بنا دی تھے ظالم نے بے گناہ کو والیکم اسلام انہوں نے سر سے پاؤں تک مہنور کو جائزہ لیا سفید چکن کی شلوار سیاہ کارڈن کا کرتا وہ سیاہ جارجٹ کا توپٹہ معمولی لباس کی قیمت بڑھ گئی تھی وہ بہت سج رہی تھی آلیہ بیگم نے شاید پہلی بار اس کا اتنی گہری نظر سے جائزہ لیا تھا بعض لوگ ہوتے ہیں اسے وہ کوئی بھی لباس پہنے اس لباس کی قیمت بڑھ جاتی ہے بیٹھو ٹھیک ہو تو اس کے ساتھ آئی تھی تمہیں در وہ اس کے مقابل کورس پر بیٹھ گی امی کے ساتھ اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا لیکن کہ ادھر وہ برابر گھر میں آنے لگا تھا وہ ناغوار لحظے میں پوچھ رہی تھی احساس زلط اور ندامت کی محیب تاریخی سے اس کی بس آراد اندھرانے لگے اپنی زندگی پر احساس شرمند کی لاحق ہونے لگا وہ باتیں جو اپنے آپ سے نہ کر سکتی وہ اب لوگ اس سے براہ راست کریں گے اس نے نفی میں گردن ہلا دی بھئی آرفہ اس نے نفی میں گردن ہلا دی بھئی آرفہ تمہیں اممہ کے پاس چھوڑ گی تو اس کا تو صدہ سے یہی مطلب ہے کہ وہ گھر پر تمہیں پریشان کر رہا تھا بڑنا دوسرے لوگ تو ابھی بھی وہیں ہیں اور شمسہ بھی تو وہیں ہیں وہ کیا جواب دے اس کی سمجھ میں نہ ہے اس کی ماں بہنے آئی تھی آلیا بیگم نے پوچھا اجدہ دی عورتانوں بندہ کتے آگے پاتھ ویلان تھی جی مارنو نے اس بات میں گردن لالی ساتھ ٹپٹا پانسو بھی گرنا شروع ہو گئے ویسے تو خیر تمہارے والدین کی مرضی مگر لڑکی والوں کو ہاتھ ذرا ہلکا رکھنا چاہیے برا وجہ کی اکڑ بعض دفعہ گلے پڑ جاتی ہے ہم تو بھی پریشان ہو کر رہے گے فون پر فون کر رہے کہ تم لوگوں کو سمجھائیں زور دیں بھلا ہم کیا سمجھا سکتے ہیں تمہارے ماں باپ خود سمجھدار ہیں تمہارے پڑوس میں لہتا ہے آلیا بیگم پوچھنے لگے مہانور نے نفی میں گردن لالی پھر کہاں دیکھ لیا تمہیں انہیرہ تو بھی وہ تو یہی سمجھ رہی تھی وہی محلے میں رہتا ہوگا مہانور خاموش رہی اس کی بہن بغیرہ تمہارے اس کا سکور میں پڑتی تھی ایک اور سوال ہوا مہانور نے پھر نفی میں گردن لالی پتہ چلے بہت مالدار لوگ کچھ پڑھا ہوا تو ہوگا سوال پر سوال ہو رہے تیر مہانور کے گلے میں پھندے لگ رہے تھے دیکھو کیا ہوتا ہے اب اگر اس کا فون آیا تو میں اور تمہارے مامو آرفہ کے پاس جائیں گے اسے سمجھائیں گے مہانور نے بدحواس ہو کر آلیا بیگم کسی عقل دیکھی اگر ضرورت محسوس ہوئی تو وہ حاج حسین کی ماں سے بھی ملیں گے ظاہر ہے جب آرفہ نہیں مانے گی تو اس کی ماں سے ملنا بہت ضروری ہوگا کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں منحاج حسین اس طرح کے کام زبردستی سے نہیں ہوتے وہ بات کرنے کے دوران مہانور کو بہت گوھر سے بھی دیکھتی جاتی تھی ویسے یہ میری اور تمہاری بات ہے اگر تم بھی رضا مند ہو تو بتا دو میں آرفہ کو کائل کرلوں گی مہانور میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی تو بھا اپنے دل کی بتا دو آلیا بیگم نے سرگوشی کے انداز میں کہا آہو تو وہ دی امال آگری نا لانتی بے غیرت عورت اپنی بیٹی کا رہی ہاتھ دے دے منا آج جان پاشا کے ہاتھ میں چولہ چولہ عورتیں ممانی جان مہانور دونوں ہاتھوں میں چھلت چھپا کر پھوٹ پھوٹ کرو دی اس سے تو کہی بہتر ہے کہ میں زہر کھا کر مر جوں مجھ سے یہ ذلت رسوائی برداشت نہیں ہو رہی وہ بلک بلک کر کہہ رہی تھی آلیا بیگم سناٹے میں رہے گی ان کا انداز غلط نکلا لڑکے کی بے قراری محسوس کر کے وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ اسے مہانور سے کوئی آس ہے تو کیوں اس نے قیامت پر پا کر رکھی ہے وہ خود کلامی کے انداز میں گوئے ہوئی انہیں سخت مایوسی بھی وہ تو اس ایڈوینٹر میں بڑی تھرل محسوس کرنے لگی تھی ساس کی وزاداری پر پڑھتی زرب سے دل کو بڑی تقویت تھی مگر چلو کوئی بات نہیں اب اس کا فون آئے تو میں اسے خود کھری کھری سناؤں گی اب تمہاری ماں ہم سے گیاریت پڑتی ہے تو کیا ہوا تم تو ہمارے لیے نشاط اور میانہ کی طرح ہی ہو میں چلتی ہوں تم فکر نہ کرو ہم تو ایسے ڈٹائی دیکھی کبھی دیکھی نہ سنی اس لئے پریشان ہو گئے تھے وہ کمرے سے باہر چلی گئے تھوڑ دیر بعد ناصر حسین اور آرلی بیکم واپس چلے گئے گھر میں سوناٹا چھا گئے کمرے سے باہر نکل کر سب کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی فورن ریبہ اندر آگئی اور ہاتھ پیچھے کر کے دروازہ آہست کی سے بند کر دی اور اس کے قریب چلیے آپ رو رہی تھی اس نے جھک کر مہانور کی آنکھوں میں جھاکا مہانور نے نظرے جھکا لی مجھ تو خیر کچھ پتا کوئی کچھ پتاتا نہیں صبح کو کہتے ہیں بڑی ہو گئی ہو شام کو کہتے ہیں تم ابھی چھوٹی ہو بڑوں میں نہیں بیٹھو زبان ہی ایک نہیں ہے پتہ نہیں کتنی چھوٹی ہو اور کتنی بڑی وہ موون آ کر اس کے پہلوں میں بیٹھ گئی کیا وہ آپ کو اچھے نہیں لگتے حیرت ہے جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ برے کیسے لگ سکتے ہیں وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی آپ ہیں ہی اچھی تو ظاہر ہیں انہیں بھی اچھی لگی ہوگی پھر سب مل کر انہیں برا کیوں کہہ رہے ہیں وہ پھر بولی مہانور کے پاس سچ کی سالسی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا آپ کو انہوں نے کہاں دیکھا تھا مہانور کیا جواب دیتی خاموشری کیا ان کی صورت اچھی نہیں ہے آپ کچھ بولتی کیوں نہیں بلاخر جھل آگی چھوڑا ریبہ اپنی باتیں کر رہی یہ مسئلے تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے اس نے گہری سانس لے کر تھکے تھکے انداز میں جواب دیا آج تو اس ہر بھائی تک کا موڑ خراب ہو بچارے آپ سے شادی تو کرنا چاہتے سب لوگ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے ریبہ بڑی الچھن میں تھی اب میں اتنی چھوٹی بھی نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکیں کھڑی ہو کر ناپ لیں آپ سے تقریبا تین ہی زیادہ ہی ہوگا میرا قد ریبہ چڑھ کر بولی مہانور کی ہونٹا پر بے ساختہ مسکر ہٹا گی بڑی اممہ تو کہتی اونٹ کی طرح قد نکالا اب یہ سب لوگ ان محصوب کو اتنا برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں عورت اور اکا چاند تو جیسے ان کے بیچے ہاتھ دھو کر پڑ گیا بڑی اممہ ان سے اسرار کر رہی ہے کوئی نے ہتھکڑی لگوا دیں مرے تو ان پر ترس آ رہا ہے آخر انہوں نے یہ ہی کیا ہے میری تو اکل حیران ہے جو اتنے شوق سے آپ سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی شادی سیز ہونی چاہیے اس موٹے سے تو اچھی ہوں گے محنون نے اس کے مو پر بے ساختہ ہاتھ رکھ دیا کہ اس طرح بری طرح کام پرکر رہ گئی تھی گڑیا جب کچھ پتا نہ ہو تو اس طرح کھل کر اظہار خیال نہیں کرنا چاہیے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے شریف لوگ کو کمیٹمنٹ کریں وہ جرائم کے دنیا کا برشندہ اب کچھ مت بولنا اور کبھی نہ بولنا بلاخرہ شریفہ کو چھپ کر آنا تھا مثلاً قتل ڈکیتی عورت ایک دم خوف ستا سی ہو گئی یہ بھی ہو سکتا ہے محنون نے آئس کی سے کاریبہ تو جیسے سہم سی گئی اور اکا جان کو دیکھے کہہ رہے ہیں کس کے گھر جاؤں گا میں تو کبھی اپنے بھائی کو وہاں نہیں جانے دوں گا ایسے مفت کے نہیں ہے میرے بھائی پھر وہ تو بہت ہی غلط انسان ہے کہاں وہ کہاں آپ اب مجھے کیا پتا کہ میں تو یہی سمجھا تھا کہ کسی کو آپ سے عشق ہو گیا کوئی بات نہیں کسی کو بھی آپ سے عشق ہو سکتا ہے محنون نے کھبرا کری تو دیکھا اور سر پیٹھ لیا آہستہ بولو ریبک اس کا سہمہ و انداز اتنا اچھا لگا کہ اس نے شرار سے محنون کا رکھ سار چوم لیا ماں کو اندر آتے دیکھ کر اس نے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کے آواز آہستہ کر دی اور ایک گہری نگاہ ماں کے چہرے پر ڈال لی اور اس کی آمد کی مقصد کا اندازہ کرنے کی کوشش کی آج شام کو گھر پر کیسے وہ اس کے قریب بھی بستے پر بیٹھ کی چلا جاؤ آپ تو شاید یہی چاہتی کہ دنیا سی چلا جاؤ وہاں سے معمول کے مطابق کونتہ سے جواب ہے اللہ نہ کرے وجہ سے تڑپ گئی جب تک سانس کی دور بندی اللہ سے دعا کرتی رہوں گی وہ تمہیں ہدایت دے کھیریت اس نے ماں کا چہرہ دیکھا ہاں تمہارے پاس وقت ہو تو مجھے سبیہ کہا چھوڑ دینے اس کی طبیعت بہت خراب ہے دو چار روز سے ملی ہاں کا فون آیا تھا تو اس سے پتا چلا چلے چھوڑ آتا ہوں اس نے نیمور سے ٹی وی آف کر دیا ایک اور بات ہے پاشا ایک دکھ کا سائے ان کے چہرے پر لہرانے لگا پتہ ہے مجھے وہ کیا بات ہے آنٹی سید صاحب کی بیوی آئی ہوں گی آپ کے پاس تائر صاحب کی بیگم کو کوئی میسج لے کر اس نے بیزاری سے کہا کمرو نیسا نے چونک کر بیٹے کی صورت دیکھی آپ کے پاس کوئی بھی آئی مجھے کہے میں اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہوں مجھے اب آپ سے کوئی بات نہیں کرنا اس نے کہتے ہیں انداز میں جواب دیا اچھا اب آپ جلی سے لاک وگرہ لگائے میں گاڑی نکالتا ہوں وہ اٹھ کر باڑوں میں برش چلانے لگا کمرو نیسا نے ایک افسور دا سی نگاہ اس پر ڈالی نیڈی جینس آف آئیٹ شیرٹ میں اونچہ پورا ان کی آنکھیں ڈوب ڈوب آ گئی کتنی مضبوط ہو سکتی تھی وہ اس سے مگر کتنا شرم ساروں کمزور کر دیا تھا اس نے وہ چور چور سی باہر چلے گی بات تو وہ اس سے کچھ کرنے گئی تھی اور کچھ اور کر کے اٹھے تھی چادر اڑ کر پرس لے کر اور ضروری جگہ پر لاک لگا کر باہر رہی تو پاشا گاڑی گیٹ سے باہر نکالے ان کا منتظر تھا گیٹ لاک کر کے گاڑی کی طرف بڑی تو پاشا نے آت بڑھا کر فرنڈ ڈور کھول دیا کمرو نیسا نے بیٹھ کر دروازہ بند کیا تو پاشا کی آوازیں آپ تو ظاہر ہے کچھ تیر وہاں رکیں گی میں آپ کو ڈراب کر کے واپس آجوں گا وہ پہنچ کر مجھ پر زور مت ڈالی گا کہ اندر چلو بہن سے ملو بہنوئی کو سلام کرو وغیرہ وغیرہ وہ اپنے مقصود اکل اکھر سے انداز میں گوئے ہوا ٹھیک ہے تم مت اترنا وہ جلی سے بولی ان کے لئے بھی بہت تک ان کو ڈراب کرنے کے لئے بھی فوراں تیار ہو گیا وہ بہت تیز ڈرائب کر رہا تھا آہستہ چلاو گاڑی میرا دل خبر آتا ہے کمرو نیسا نے ٹوکا آپ کا دل تو یوں بھی خبر آتا ہے اس نے روڈ ہے پن سے جواب دیا پاشا بیٹے میری ایک بات سن لو ماں ہوں آخر تمہاری تم پر حق رکھتی ہوں فرمائیے وہاں سے پھر پتھر پتھرا ہوا دیکھو میں خوشی سے کہہ چکیوں کہ تم جہاں مرضی شادی کر لو کسی کو بھی میری بہو بنا کر لے میں قبول کر لوں گے مگر ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دو بیٹے وہ بہت ہی پریشان ہو رہے ہیں تمہاری ورہ سے دربدر ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں میں نے تو نہیں کہا وہ برہم ہوا دیکھو بیٹے سب اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں ان کی بیٹی ہے وہ چاہاں چاہے اس کی شادی کرے اما میں نے کہا تھا نا باپ سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی اس نے اتنی تیری سے مور کٹا کہ پائیوں میں چٹ چڑھا ہرسی بیتا ہوگی کمرنی سا کلمہ پڑھنے لگی پاشا نے اس ہر چھٹکا جیسے کہہ رہا ہاتھ دو گی بہت رو رہی تھی اس کی ماں سید صاحب کی بیبی نے میرا آگے ہاتھ چھوڑا ہے میری تو نیندے حرام ہو گئی ہیں کیسا دل ہے تمہارا وہ معلول ہو کر کہہ رہی تھی بس سارا عذاب اس دل کا تو ہے وہاں سے پھر ٹکڑا توڑا جواب آیا دنیا میں خوبصورت لڑکیوں کیا کمی ہیں وہ جسے تھک کر پوچھ رہی تھی میں نے کب کہا میں صرف اس کے حسن پر مر میٹا ہوں حسن تو میرے پاؤں کی نیچے رہتا ہے اس نے بہت شانے بے نیاری سے جواب دیا دل دہ جالتا تمہارا غرور دیکھ کر کمرنی سا کے وجود پر لرزہ تاری ہو گیا کوئی کچھ ہوتا ہے تو غرور اسے اسے سج جاتا ہے وہاں جواب تیار تھا تو پھر اور کیا ہے اس کے پاس گریب لوگ ہیں لے دے کے بیٹیوں کی شکل ہی تو پیاری ہیں انہیں اس کے جواب پر حیرت بھی نا پہنچ والے نار زمین جاہداد ہیں آپ نہیں سمجھیں گی کیا ہے اس کے پاس وہ مبھمسہ مسکرہ دی زید ایسی تو نہیں ہونی چاہیے کہ جانوں پر بن جائے وہ بولی زید ہی تو ہے اب تک کوئی ہم سے بڑا صدی ہمیں زید ہمیں ٹکرائے ہی نہیں تھا اس نے ماں کی بات کر دی اس کی ایک خوبی میں نے ہی تو دریافت کیا برنہ ہر گریب لڑکی عام سی لڑکی تو ہوتی ہے بجی بجی تھکی تھکی ہے اپنی گربت کے دائرے کو توڑنے کو بے قرار ہمارے حلکے میں بہت سی گریب لڑکی ہیں بہت جلدبازی میں میر بنی ہیں گھننا آتی ہے مجھے عورت کی اس طولت پرستی سے جس کی وجہ سے وہ اپنا عورتپن داؤ پر لگا رہ دیتی ہے کمزور کردار کی حسین عالت سے تو ایسی سڑے انڈیا سرند آتی ہے جیسے کھوڑے کے دھیر سے پڑے کسی مردہ جانور سے آتی ہے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اچھی چیزوں پر ہم بھی حق جتا سکتے ہیں کمرنیسہ حق کا بقا اس کی صورت دیکھنے لگی اچھی عورت حاصل کرنے کے لئے خود کو بھی اس کا حل بھی تو ثابت کرنا چاہیے انہوں نے خود پر قابل پا کر بڑی قطیت سے کہا میں تو اس کے لئے اتنا اماندار بن گیا ہوں کہ اب تو کسی کے ساتھ چائے بھی نہیں بھیتا اس کی بات میں جانے کیا تھا کمرنیسہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بیٹے اتنی امانداری کافی نہیں ہے تو میں جرائم کی دنیا سے باہر آنا ہوگا آپ لوگ کے نزدیک یہ جرائم ہے تو اس کے دور کے بلکہ یہ تو اس دور کے ٹرینڈز ہیں خوام خواہ کے ایشو بنا لیتے ہیں آپ لوگ وہ اپنی مخصوص پہ رہا ہے زبان خلق کو ہی نکارا خدا کہا جاتا ہے برائی تو بس برائی ہوتی ہے کمرنیسہ نے سمجھانے کی کوشش کی جیسے کہ ہمیشہ کرتی تھی ویسے بھی یہ چھوٹ نہیں ہے یہ چھوٹ نہیں ہے ہمارے رشتے لے جانے سے پہلے وہ کہیں اور اس کا رشتہ تہہ کر چکے تھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے پاشا بے فکری سے مسکر ہے کیوں نہیں پڑتا ہے انسان کی زبان ہی تو ہوتی ہے کمرنیسہ جذبت ہونے لگی اممہ اب بیکار مجھ سے اس موضوع پر بات کری ہوں بہت اتنی نانوں سے کون سے کہہ رہا تھا کمرنیسہ کو ہول آنے لگے اددہ دیولادنے تو بندہ ختم ہی کر دیں بھڑھ کے اپنے ہستوی زعاب دے دوجہ ہستوی زعاب ہمیشہ کی طرح نفیس خواجہ اور شہانہ کے مجھتر کا دوستوں کی کافشوں سے دونے میں پھر صلاح ہو گئی تھی اور نائٹ سمیس خواجہ کو وطن واپس بلا لیا گیا اوور نائٹ ان کے دوستوں کا خیال تھا کہ یہ بہت مناسب موقع کیونکہ ان کی شادی کی ستائیسویں سالگیرہ بھی آئیتی گھر کے افراد گھر میں پورے ہوئے تو گھر میں خود با خود درانہ کو اترنے لگی نفیس خواجہ کیامت سے قبل ہی شہانہ نے سنی اور دوست شہانہ سنی اور دوست شادی کی سالگیرہ کی تیاریاں کر چکے تھے سالگیرہ کے انتظام ہوتل میرٹ میں کیا گیا عام حالات میں شاید سالگیرہ محدود پہ مانے پر کی جاتی مگر کی شادی ٹوٹتے ٹوٹتے بچی تھی اس لئے اسے سولہ کا کنیکشن بھی قرار دیا گیا اور وسی پہ مانے پر کھانے کے منانے کا احتمام کیا گیا سانی کے تاتہ دا دوست ان کی فاملیس تھی شہانہ اور نفیس خواجہ کے مشترکہ اور لگ دوست اور دور قریب کے رشتے دار مزاہر کو بھی بھی فاملی انمائٹ کیا کہ وہ نفیس خواجہ کے نئے کاروباری دوست میں شمار ہونے لگے تھے وہ اظہار اور ریبہ کے ساتھ تقریب میں شریک ہوئے ریبہ سادہ سیاہ ویلوٹ کی شلوار سوٹ اور بہت نفیس کامدار ٹیشیو کے بڑے سے تپٹے میں بہت پیاری لگ رہی تھی میک اپ پر تو بڑی اممہ کی طرف سے سخت پر بندی تھی اور خود بھی سے شوک نہیں تھا ہوت لپسٹک تک سے آ رہی تھی کانوں میں چھوٹ شٹی گول کی بالیاں تھی جو بڑی اممہ نے جب دستی پہنائی تھی وہ بہت انہام آق سے ہوتر آرائش کا جائزہ لے ری تھی نفیس خواجہ نے ان کی بیگم نے بہت دلچسپی سے ریبہ کو دیکھا مظاہر ریبہ اور اظہار کا تعرف کروارے تھے مگر ریبہ ان کی طرف خاص متوجہ نہیں تھی کس کلاس میں بیٹے نفیس خواجہ ریبہ کی طرف متوجہ ہوئے سیکنڈیئر میں سمجھ لیں ابھی ریزرلٹ تو نہیں آئے اگر مجھے پتہ میں پاس ہو جاؤں گا کبھی زندگی میں فیل ہی نہیں ہوا اس نے بڑی بینیاری سے جواب دیا شہانہ نفیس خواجہ نے قدرے چونکر پہلے ریبہ کی طرف پھر مظاہر کی طرف دیکھا چلتے ہوئے گھر پھر نے بہت تاقید کی تھی مگر وہ یہ بھول جاتی تھی بس یہ کچھ اس طرح بات کرتی ہے مظاہر نے قدرے خفت امیز انداز میں وضاحت کی نو پرابلم اسے سوٹ کرتا نفیس خواجہ نے ہلکا سا کہکہ لگا کر بہت شفت پھر انداز میں ریبہ کے سر پر ہاتھ لگ کر شہانہ بھی مسکرہ دیتی وہ آپ کے ساب زیادہ نظر نہیں آرے وہ مجھے بہت پسند آئے اکازان کی طرح بہت کم بات کرتے ہیں میری والا سینہ خاصی پریشانی ہوئی تھی مجھے ابھی تک افسوس ہے مجھے اتنے اچھے انسان تھے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی قریبہ نفیس خواجہ سے براہ راست بات کی میرے دو بیٹے آپ کس کی بات کر رہے ہو بیٹے نفیس خواجہ بہت دلچسپ اسے سے دیکھ رہے تھے مون کی بات کر رہی ہے خواجہ صاحب آپ کی ایر موجودگی میں ایک دو مرتبہ گھر آئے تھے مظاہر کو ایک مرتبہ پھر وضاحت کرنا پڑی اظہار جسپس ہو کر رہی دردہ دیکھنے لگا وہ یہی ہے بلکہ وہ تو ہم سے بہت پہلے یہاں پہنچ گیا تھا بہرحال آپ افسوس نہ کرو وہ بھول چکا ہوگا میں آپ کی اس سے ابھی مراکات کرواتا اور اسے کہتا ہوں کیونکہ کچھ مز بیہی بھول تھا اور نہیں بھولے تو بھول جاؤ یہ بڑی پیاری بیٹی ہے نفیس خواجہ قریبہ کی ساتھ کی عبیہ ساختی بہت پسند آلی تھی شہانہ مظاہر سے بات چیت میں مصروف تھی گاہیں بگاہیں دوسرے مہمانوں پر بنظر ڈال لیتی تھی نفیس خواجہ ان کے حساب سے ان مہمانوں کو کچھ زیادہ وقت دے رہے تھے اس پر سے مون کا تذکرہ وہ قدرے بے جانی میں حسوس کرنے لگی ایکسکیوز می وہ دیکھے چودری صاحب آگئے شہانہ نے معذرت پھرے انداز میں مظاہر سے کہہ کر نفیس خواجہ کو متوجہ کیا پریس آپ تشریف رکھئے نفیس خواجہ نے مظاہر کے شانے پر ہاتھ کر کر اور شہانہ کے ساتھ آگے پڑھ کے تم بس شروع ہو جائے کرو موقع محل بھی دیکھ لیا کرو اسحار نے موقع ملتے ریبا کو جھاڑ پلائی موقع بہت خوشکوار اور محل کی بجائے ہوتل میں کھڑی ہوں وہی دیکھ رہی ہوں ریبا نے ناک چڑھائی اب ذرا سمبھل کر بات کرنا منا میں واک آٹ کر جاؤں گا اسحار نے دھمکی دی اکا جان دیکھ رہے ہیں آپ محفل میں ڈانٹ رہے ہیں اسحار بھائی ریبا نے بس اور کر گا اکا جان یہ کیا کہہ رہی ہو بڑی اممہ کو بتاؤں گا تمہاری کار گزاری وہ تینے ایک ٹیبل کی طرف بڑھے تھے پھر تھا ہم کی ریبا نے با مشکل اپنی تیز آواز کو کنٹرول گیا چھوڑے اسحار پریشان مت کرو اسے یہ سمجھانے سے نہیں سمجھے گی بس ایک روز خود ہی سمجھ جائے گی مظاہر نے اپنے پوروکار انتاز میں بھائی کروٹو کا کیسا نو روز ہوگا وہ روز اظہار مو میں بڑھ بڑھایا آپ کے ساتھ کہیں جانے میں یہی ہوتا ہے موڑ خراب کر دیتا ہے ریبا نے راز کسی اظہار سے کہا اب چلو جانے تو مظاہر نے معاملہ رفا دفع کرنے کی کوشش کی وہ دیکھو راز وہ دیکھو ذرا گروپ آ رہا ہے انہوں نے ایک سمجھ اشارہ کیا می گوڈ ریبا نے بے سختہ خوشی کا اظہار کیا اور راز گروپ کی بغور دیکھنے لگی اس درانے موڑ ان کی ٹیبل کے قریب آگئے اسلام علیکم اوہ مظاہر کھڑے ہوگے اور بہت گرم جوشی سے ہاتھ ملے ان سے تو آپ ملی چکے ہیں ریبا اور یہ میرے چھوٹے بھائی اظہار اظہار پر اپنی سیٹ چھوٹ کر اٹھ کھڑا وہ موڑ سے ہاتھ مران لگا سیاہ 3 پی سوٹ میں ملبوس موڑ بہت نکرا نکرا اور تولہ تازہ دکھائے دیرا ریبا نے بہت دل جسپیسے سے دیکھا آپ کے پیرنٹس کی ستائیسویں سیادی کی سالگیرہ آپ کی چھبیسویں سالگیرہ ہونے والی ہوگی یا ہو چکی ہوگی ریبا نے مون سے کہا ستائیسویں شادی مائی گوڈ ستائیسویں سالگیرہ ہونا چاہیے اظہار نے اظہار کیا یہ پیرنٹس کی شادی کی سالگیرہ تو بہت خطرناک ہوتی ہے اسے تو بچوں کی عمر کا اندازہ ہونے لگتا ہے مگر اس سالگیرہ سے میری عمر کا اندازہ سالگیرہ کا اندازہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ میں اس شادی سے پہلی موجود تھا اب میری عمر اسی صورت میں پتہ چل سکتی جب یہ معلوم ہے کہ پیرنٹس کی شادی کے وقت میری عمر کیا تھی مون نے مسکراتے ہوئے نے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کہ ریبہ کا مہرس سے کھولا رہا گیا آپ اپنے پیرنٹس کی شادی میں پہلے موجود تھے وہ کیسے اظہار نے ٹیبل کے نیچے ریبہ کا پاؤں پر اپنا پاؤں دبایا اچھا چھوڑنے ٹاپک چینج کر لیتے اس نے قدرین نراز کسی اظہار کی طرف دیکھا نہیں نہیں آپ شوق سے اس ٹاپک پر بات کر سکتی ہیں مون نے رواداری سے کا مگر ریبہ خاموش ہو کر کلاس سکھینے لگی مظاہر اس وقت بہت پریش نظر آ رہتے اس دور میں ہمانوں کے تدار میں بے بنا اضافہ ہو چکا تھا تقریبا تمام ٹیبلز پھر چکی تھی رمبو بو کا ایک سلاب امڑایا تھا ریبہ ایک چانے بگوڑے گوھر سے دیکھ رہی تھی مائک گوڑ ایتی سردی میں سلیولیس ان محترمہ کو سردی نہیں لگ رہی یہاں نیچے سکن کلر ربڑ پہنی ہوئی ہے اظہار نے مون کی طرف گھبرا کر دیکھا اور بڑی چھلاہٹ میں ریبہ کا پاؤں پھر دبا دیا ریبہ دے مونتے نا ٹیپ لیا اکل آنی چاہی دی سب لوگ اپنے کاموں پر جا چکے تریبہ کالیج کے ایوی تھی بڑی امہ کو ناصر حسین کا ڈرائیور اس پہ کام کے ساتھ لینے آئے کہ صاحب نے آپ سے فالن بلائے ان کے پاس کوئی ضروری ٹیلی فون آنے والا ہے جو آپ کو سننے بڑی امہ کا دھیان فالن پاشا کی طرف گیا پھر تو وہ جیسے اپنے آپ میں نہ رہی زیدی زیدی کچھ پان بنا کر اپنے بٹوے میں رکھے بابا نور الدین کو ضروری ہدایت جاری کی ماہ نور کو تاقید کی کیسی بھی صورتحال وہ فالن رسیب نہ کرے نہ خود گیٹ کھولے اس کے بعد لشتم پشتم گاڑی میں جا کر بیٹھ گی ان کے جانے کے بعد ماہ نور نے تمام برونی دروازے بند گیا اور کچھن سے مٹر لاکر بڑی امہ کے تخت پر بیٹھ کر چھینے لگی ابھی تھوڑ دیر گزی تھی کہ فالن کی بیل ہونے لگی ایک لمحے کو قدر باکھ لائی پھر فورن ریپورٹ سکون ہو کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہوگی بیل ہوتی رہی آخر کسی کونے سے بابا برامت ہوئے گی اور فالن اٹینڈ کر لیا مگر فورن ہی بڑھ بڑھ آتے ہوئے باہر چلے گی جب تک گھنٹی بچ تھی رہی تو لائن نہیں کٹتی ہیلو بولتی لائن کٹ کی مانوری سی طرح اپنے کام میں مگر نہیں دس منٹ بار پھر فالن کی بیل ہوئی اس مرتبہ بلکل نارمل انداز میں اپنے کام میں مصروف رہی بابا نے بڑے جلائیو انداز میں فالن اٹینڈ گئے پھر فالن ریسیور پٹک دیا بڑھ بڑھ آتے ہوئے کچھ دیر فالن کے سیٹ کے پاس کھڑے پھر باہر چلے گئے ان کے باہر چاہتے پھر بیل ہونے لگی بی بی چونگا اتار کر بھی رکھ سکتا سب باہر میں جانے کس کا فالن آجا پتہ نہیں کس کا فالن ہے بار بار لائن کر جاتی ہے بڑی بیگم کہہ کر گئے یہ فالن میں ہی سنوں آپ کو منع کر گیا آپ بتائیے میں کام کروں یا فالن کے پاس رہوں کام میں کر لوں گی آپ بس فالن سن لیں نانی امی مٹرپلاو بنانے کو کہہ گئے شامی کا باہر بنا دیئے سالات بنانے کونسا زیادہ کام ہے میں کر لوں گی آپ فکر نہ کریں اس کا اندازت تن دل نشیر اپنا عید پھرہ تھا کہ بابا کا غصہ ایک دن چھاک کی طرح بیٹھ گیا شاہ جہاں اوپر صفائی کریے بس ذرا اسے بھی دیکھ لیجئے گا مہنونے نے یاد دلائے وہ میں دیکھ لوں گا اب فکر نہ کریں بیٹا اور ریبا بی بی پڑنگ کا کہہ گئی تھی اس وقت تو وہ بنا رہا ہوں ان کے آنے تک اسے تھنڈا بھی ہونا ہے وہ یہ کہہ کر چلے گئے ان کے جانے کے بعد فون کی ویل پھر ہوئی وہ کافی دربستی رہی یہاں تک کہ بابا لاؤنچ میں آتے چند سیکنڈ کے وقت فکر وقت بارہ شروع ہو گی بابا نے ریسیور اٹھا کر دو تین وقت باہر ہو ہے لوکہ اور ریسیور پٹک دیا کمبخت پھر کٹ گئی کئی چاند بھی امریکہ سے ٹرائی نہ کرے وہ بابا یہ خیال آدھے ایک دب نرم پڑ گئے اور بڑے پور سکون انداز میں باہر چلے گئے وہ مٹر چھیل چکی تھی لیا زائنہ کی پیچھے پیچھے چل پڑی کیچن میں آکھوں مٹر پلاو کی تیاری کرنے لگی بڑی اممہ نے اسے یہ نہیں بتایا اسے یہی بتایا کوئی بہت ضروری کام ہے ورنہ اب تک تو وہ سوچ سوچ کر اس کے حواس موت تل ہو چکے ہوتے وہ بہت تندہی سے کام ہے مصروف تھی بابا بھی اس کی مدد کر رہے تھے اس طرح ان کال بیل ہوئی تو بابا فوراں کیجن سے باہر چلے گئے وہ پیاس تلنے لگی دو تین میٹ بال بابا آپ پیس آگئے بیٹی آپ کے سکول سے فسی صاحب آئے ہیں کہہ رہے ہیں وہاں کلر کھوٹا اور آپ سے بہت ضروری ملنا پرنسی صاحبہ نے بھیجا ماں نور کا موہ حیرت سے کھولے کا کھولا رہ گیا فسی صاحب اب کیوں آئے ہیں اب میرا سکول سے کیا تعلق کہیں مجھے واپس بلانے تو نہیں آگئے اسے تھوڑی سی خوش فہمی لاک ہوئی اچھا آپ کی پیاس دیکھیں میں دیکھتی ہوں وہ تو بٹا درست کرتی ڈرائنگ روم کی طرف چل دی عجیب ادھیر بن اس کے اندر ہو رہی تھی اسی کیفت میں وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو بھی مگر ہفتے اسمان اس کے سامنے گھوم گے بلو جینز لیمن کرر شیرٹ ریڈز کاف میں پاشا صوفر پہ بہت اتمنان سے بیٹھا ہوا تھا موبائل فون ٹرپل فائیو سگریٹ کا پیکٹ گولڈن لائٹر اس کے برابر والی نشیس پر یوں دھرے تھے جس اس کا دیر تک بیٹھنے کر آ داؤ اور اسے کوئی فکر نہ ہو کسی کے آ جانے سے اندشہ من دو اسلام علیکم اس نے جواب دیتے ہیں آپ کی جنگ کے طرح اس کی آواز سنی اور واپس پہ لٹنے کے لیے رکھ مرہ پلیز آپ تشریف رکھئے وہ بڑا آدمی آپ کی کوئی حلپ نہیں کر سکتا آپ کو کسی کے حلپ کی ضرورت بھی نہیں ہے میں صرف آپ سے کچھ باتیں کروں گا اور چلا جاؤں گا فیلال گن پوائنٹ پر آپ کو اٹھانے نہیں آیا مہنور کی ٹانگیں بری طرح کام پنے لگی اس کے حواز تقریباً محتل ہو چکے تھے آپ کا ادھر آ کر بیٹھنا ہوگا مہنور بس حد ہو گئی اب پاشا کا انداز کتی اور دو ٹوک تھا میں یہی ٹھیک ہو آپ کر لیں اپنی بات اس نے بہ مشکل کام پتی آواز میں کا ایسے کیسے کرنوں آپ کو ادھر بیٹھنا ہوگا وہ سر پھرے انداز میں سختی سے گویا مہنور خود پر کابو پانے لگی مگر اپنی جگہ سہی لی نہیں اگر آپ کا کوئی کزن آگے تو بیکار بات بڑھے گی کیوں خون خرابے کو دعوت دے رہی ہیں مہنور تو جیسے اگدم ہواسوں میں باپس آئی اور دروازے کے ساتھ والی نے شیست پر جیسے ٹک گئی دیل ابھی تک بے کابو تھا وہ اس طرح رہی انداز میں اپنا تو پتہ درست کر رہی تھی مگر نظر اٹھا کر اس کے سن دیکھنے کی ہمت بھی نہیں تھی کہتا اچھا لگ رہے بلکہ خواب لگ رہے آپ ہیں اور میں کوئی مداخلت نہیں ہے حتیٰ کہ میں نے اپنے موبائل سے آپ کا فون انگیج کیا آپ کیوں اتنا پریشان کریں ہم نے آپ کا کیا بگاڑے مہنور نے بہ مشکل آواز نہیں کاری خوف اس کے روئے روئے میں دوڑ رہا تھا اتنا پریشان آپ نے مجھے کیا اس کا کچھ اندازہ ہے آپ کو میں نے کبھی آپ سے شکایت نہیں کی اس نے سگرٹ کی ڈی بی اٹھا کر ایک سگرٹ نکال کر بڑے اتمنان سے کا آپ اپنے گھر والوں کو سمجھاتی کیوں نہیں ایک سی ڈی سی بات کو کیوں ایشو بنا رہے ہیں تو بہت کم اکلی کی بات اس نے لائٹر سے سگرٹ سلکانا شروع کر دیا اچھا ایک نظر میری طرف دیکھیں اچھی بھلی شکل ہے میری اس نے دھوان فیضہ میں بکھیڑتے ہیں وہ بڑی شرارت سے کہا کتنی ایزی اور بے خوف نظر آ رہا تھا ٹانگ پر ٹانگ جب میں کش پر کش لگا رہا تھا پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ کچھ بھی ہو سکتا مت پریشان کریں مجھے وہ پھوٹ پھوٹ کرو دی آپ وعدہ کریں اپنے گھر والوں کو کنونس کریں گی تو میں بھی چلا چاہتا ہوں وہ اسی طرح اتنی نال سے ہوگا میں کیوں کنونس کروں میری کون سے کمیٹمنٹ ہے آپ سے وہ بری طرح روتے ہوئے بڑی مصومیت سے کہہ رہی تھی تو کر لیں نہ کمیٹمنٹ دیر کیا لگتی ہے وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے دھوانڑا آ رہا تھا میں وہ لڑکی نہیں ہوں کمیٹمنٹ والی آپ کا اندازہ کیوں نہیں ہو رہا وہ سسکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی میں تو خود کمیٹمنٹ کی بجائے اگریمنٹ چاہتا ہوں نکاہ کا اگریمنٹ اندازہ تب ہی ہوگا وہاں اتمنان کی حوض کیفیتی مجھے معاف کر دیجئے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی میرا پیچھا چھوڑ دیجئے زلیل کر کے رکھتی ہے آپ نے مجھے وہ بری طرح رو رہی تھی عورت کی آنسو بہت طاقتور ہوتے ہیں میرے دل کو کچھ ہونے لگا مگر میری مجبوریہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ وہاں سے صفحہ چٹ جواب ہے یہ سب فضول بات ہے پیٹ بھرنے کی بات ہے وہ روتے روتے تنکر بولی کچھ بھی کہیں مجھے پروانی بس آپ ان سب کو میری طرف مولڈ کر دیں کر دیجئے آپ نے مجھے سمجھا کیا کس کلت فہمی کی ورہ سے مجھ سے یہ بات کرنے کو کہہ رہے ہیں نفرت ہے مجھے آپ سے وہ جیسے اپنے ہواسوں میں نہ رہی تھی پوری طرح پھٹ پڑی میں آپ کو ابھی اسی وقت اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں اور آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی مگر میں آپ کے دل میں تھوڑی سی جگہ بنانے کی خاطر زبط کے عذاب سے گزراؤں آپ نہ جانے کیا سمجھ رہی ہے وہ ایک دم خون خوار نظر آنے لگا نہیں بن سکتی جگہ نہیں ہے مجھے آپ میں جب مجھے میں کوئی دلسپی نہیں ہے تو آپ کا مطالبہ ایک سرسر گہر فطری ہے خدا کریں میرا پیچھے چھوڑ دیں آپ کے لئے اللہ کی زمین پر خوشیوں کی کیا کمی وہ خود پر قابو پانے کے بعد آنکھیں پہنچنے لگی اب آپ میری بات سن لیں اللہ کی زمین پر فی الوقت میری ایک خوشی ہے اور اس کا نام ہے محنور دیکھیں پرہ پردے میں کام کرنے سے صرف آپ کا فائدہ ہمیشہ آپ ہی ایزی فیل کریں گی مجھے تو کسی حادثے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو صرف آپ کو حاصل کرنا چاہتا کر سکتا ہوں اور کر بھی لوں گا اس نے موہ سے دھیروں دھواں نکال گیا محنور کی سمت دیکھا اتنی نان قابلے دی محنور نے گویا اپنے لب سی لیے محنور میں کھیل نہیں رہا آپ کو سندیدہ ہونا پڑے گا ورنہ بعد میں جو کچھ ہوگا آپ مجھے ذمہ دار نہیں اپنے حساب سے میں نے آپ لوگوں کو بہت چانس دے دیا یہ آخری چانس ہے اس نے کپ واپس رکھتے ہوئے بڑی خوفناک سندید کی سکا آپ صرف میری لاش ہی حاصل کر سکیں گے جانے کہاں سے ایک دم اس میں حمد آگئی وہی مخاتب ہوئی جیسے پرندے اڑان سے پہلے بھڑا ٹاپ لیتے ہیں آپ خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی حرکت اگر کریں گے تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں آپ کا سارا خاندان زندگی میں کبھی خوش نہ ہو سکے گا اگر مجھے خوشی نہ ملی تو کوئی بھی خوشی کا حق دار نہ ٹھہرے گا اگر میں خوشی سے محروم رہ کر زندہ رہ سکتا ہوں تو دوسرے کیوں نہیں رہ سکتے وہ یوں گھر رہا ہے گوہ خون کا رسیہ کوئی درندہ ہو خوشی زبردستی تو نہیں چھینی جاتی گرم خوشی تو مقدر میں ہوتے ہیں میں اندر جا رہی ہوں آپ شوق سے ریکارڈ سنتے رہیں مگر آپ کی یہ سب حرکات فضول ہیں اس میں اگر اعتماد آگئے تو یہ کریڈٹ بھی پاشا کوئی جاتا تھا جب تک میں یہاں ہوں آپ یہاں سے نہیں جا سکتی میں آپ کے بیٹروم میں بھی پہن سکتا ہوں چاہیے نہ زیبہ بات ہوگی مگر مجبور یہ قسمت سے اگر یہ وقت میرا تو کیوں ہاتھ سے جانے دوں آپ یہی بیٹھے خوار ہوتی رہے آپ کا ہر انداز آنکھوں اچھا لگتا ہے جو آپ پر مر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو سیریسلی سوچنا چاہیے دیکھیں میں آپ کا کتنا خیال کروں آپ سے دور فاصلہ پر بیٹھوں لیکن جو قیامت مجھ پر گزری ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتی ہے حالانکہ خدا کے لیے آپ خاموش ہو جو یہاں سے چلے جائیں آپ کو اتنا احساس نہیں کہ آپ یہ سب باتیں کس قسم کی لڑکی سے کریں احساس زلط سے اس کے آواز پھرا گئے آپ تو بس اپنی قسم کی ایک ہی ہیں مجھے تو بس یہی کافی ہے اور چلے بھی جائیں گے آپ کو شرم آنا چاہیے کسی کی بیبسی سے فائدہ اٹھاتے ہو پھر رونے لگی بیبسی کا فائدہ تو آپ اٹھا رہی ہیں ہر ہر زاویہ سے تڑپا رہی ہیں اس نے ایک منہ سے نیا سگرٹس لگانا شروع کر دیا اچھا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ادھر میرے برابر میں آ کر بیٹھ جائیں تو کیا آپ کہنا بان لیں گی پاشا کے ہونٹر پر بڑی شریر مسکرہتی سر توڑ دوں گی آپ کا وہ جسے تڑپ کر بے اختیار ہوگی پھر کہاں سے آپ بے بس ہوئیں سر توڑنے پلس دل توڑنے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے خیر میں چلتا ہوں کہیں ایسا نہ میں واقعی میں خود پر کنٹرول کھو بیٹھوں مجھے امید ہے آج کے بعد آپ کا تعاون میرے لیے ہوگا مظاہر کو ضرور بتا دیجئے اور اپنے ملازم سے کہیے کہ وہ چائے بہت اچھی بناتے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی پیئیں گے وہ کھڑا ہو گئے سگریٹ کی ڈیبیا اور لائٹر جیب میں ڈالا موبائل ہاتھ میں تھاما اور ایک بہت بھرپور نظر اس پر ڈالی ہوں کمیز کی جیب پر ہاتھ رکھ کر گاڑی کی چابی موجود ہونے کا اندازہ کیا اوکے سویٹ ہارٹ مانور اسی طرح سر جھوکا ہے بیٹھی تھی اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی باہر نکل چکا تھا مگر مانور گویا ہم از ایک بھیانہ خواب کی عمل میں تھی اس کے منظر سر تھی سے اندازہ وقت اسے کچھ دیر قبل کیا پیش آئے وہ کس قدر خوفناک صورتحال سے تو چارتی اور صورتحال کتنی سنگین بھی ہو سکتی تھی کوئی انتہائی خیال آمنی جامعے میں بھی آ سکتا تھا اس کا بندہ سوکے پتے کی طرح کام پلنے لگا وہیں صوفے پر لیٹ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا یوں محسوس ہوا کچھ دیر قبل ہو کوئی بھیانہ خواب دیکھ رہی ہوں خوف کے حساس سے اسے ہوں بھی گو دیا کہ ہر قسم کی حرکت مقفود ہونے لگی بی بی مہمان تو چلے گئے آپ بابا اندر داخل ہو کر بولتے بولتے ایک دم ٹھٹا گئے کیا ہوا آپ ادھر کیوں لیٹ گئی وہ پریشان نہ لگے بابا مجھے بہت سردی لگ رہی کوئی کمبل لا کر مجھ پر ڈال دے اس نے کامتی آواز میں کہا بابا ایک دم باہر چلے گی تھوڑی دے بعد خوش رنگ پھولوالا بلانکٹ لے کر واپس آگر اس پر اوڑ آنے لگی یہ ایک دم آپ کو کیا ہو گیا بی بی میں بڑی بیگم کو فون کرتا ہوں آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں وہ جیسے اونگنے لگی تھی بابا حواس پاکتہ سے باہر نکل گئے مون صاحب بڑے صاحب آپ کو اپنے دفتر میں بلا رہے ہیں چپراسی نے اسے ڈھونٹے وڈھونٹے پروڈکشن میں جا لیا اوکے کہوں میں آتا ہوں دس میٹ لگ جائیں گے ابھی صابری صاحب بھی نہیں ہے ادھر اس نے بلا کر مصروف انداز میں جواب دیا چپراسی واپس آگیا اور مشین آپریٹر کی طرف بڑھ گیا تقریبا پندرہ میٹ بار وہ نفیس کو آجا کے آفیس میں داخل لوا جی ڈیڈی خیریت وہ ان کے مقابل بیٹھ گیا خیریت یہ اوفیشلی پرسنل ہے انہوں نے سگار مو میں نکال کر ایشٹری میں رکھ دیا وہ تم سے پوچھنا تو تم نے ابھی تک کوئی لائف پارٹنر سیلیکٹ نہیں کیا یہ کٹ چکی ہو مون نے چونکر باپ کی شکل دیکھی وہ اس سے پہلی بار اس موضوع پر بات کر رہے تھے یہ آج آپ کو خیال آگیا یہ آج آپ کو کیا خیال آگیا وہ نورمل ہو کر مسکرہ دیا خیال تو خیر کئی بار آگیا اظہار راج کر رہا ہوں تمہاری تیسویں بڑھ رہے ہونے والی ہے میرا خیال ہے تم لیٹ ہو رہے ہو وہ سنجید کی سے کہہ رہے تھے پتہ نہیں مجھے کبھی کچھ ایسا فیل نہیں ہوا یہ تو ابنورمل ہے تمہیں تو ضرور فیل ہونا چاہیے خیر یہ بتاؤ تم مظاہر کی فاملی کو کس حد تک جانتے ہیں وہ پوچھ رہے تھے وہ حیرہ سے انہیں دیکھ رہا تھا کچھ زیادہ نہیں چھم سے ریبا اس کے سامنے آ کڑی ہوئی میرا خیال ہے فیملی اچھی ہے وہ بچی کیا نام ہے اس کا وہ ذہن پر زور ڈانے لگے ریبا اس نے قدر جھچکتے باپ کی ملت کی ہاں بھئی مجھے تو انوسرنسی لڑکی بہت پسند آئی تھوڑا سا بچ منہ ہے میرا خیال ہے تمہاری سیریس کمپنیوں بہت جل مچور ہو جائے کیا خیال ہے تمہارا وہ میں نے اس طرح کبھی سوچا نہیں میرا خیال ہے وہ خاصی کم عمر ہے بارہ ہے تیرہ سال کی ایس ڈیفرنس تو نکل نہیں ہوگا اس نے عام سے انداز میں جواب دے کچھ ڈیفرنس نہیں ہے تمہاری ماں مجھ سے تیرہ سال چھوٹی دی نفیس کو آجا نے فورا اس کی بات کر دی تم اس پرپوزل پر قور کرو ہو سکتے ہیں ان لوگوں نے بھی اس کی شادی کے بارے میں نہ سوچا ہوں انہیں باپ کی قیاس اس نکتے کی طرف توجہ دلائے پرپوزل جائے گا تو سوچ پھی لیں گے میرا خیال ہے میں ظاہر تمہیں پسند کرتا اور عربت تو تمہیں پسند کرتی ہے وہ خفیف سا مسکر ہے جی اس نے بوری طرح چونک کر باپ کو دیکھا what's amazing پریشان ہونے کی ضرور نہیں ابھی پسند کا انداز دوسرا ہے مگر یہ بھی کافی ہے that's enough پریشان ہونے کی بھئی میرا تو ذہن کام نہیں کرتا بہرحال گور کروں گا وہ یہ کہہ سکا مگر ذرا جلدی ذرا گور کرنے سے بس پھر گوری ہوتا رہتا ہے actually وہ بچی مجھے بہت بھائی ہے میں اسے تمہارے لیے بس فوراں پرپوز کرنا چاہتا ہوں حیرت انگیز طور پر تمہاری مامی نے بھی مجھ سے اتفاق کیا مون کو واقعی حیرت ہوئی اس بچی میں زبردست اٹریکشن ہے اس کی موجودگی ماحول میں رونوں کو خوشکواری کی زمانت ہے جس کی ہمارے گھر میں بہت کمی ہے سمجھ کر گور کرو کہ میری دلی خواہش ہے بہتر میں ضرور گور کروں گا ڈیڈی بس اور تو کوئی بات نہیں وہ اٹھ کھڑا ہوا یہ بھی میرا ایک امپورٹن پروجیکٹ اگر میں حسوس کر سکو تو وہ دوستانہ انداز میں مسکرہ دیا thanks for this project وہ بھی جواب میں مسکرہ دیا لانتی ہو بغیر تو ایک کوڑی دی بچی دی کار زندگی خراب کر دیتی ہوں دوسری خراب کر رہا نستے لے رہے ہو لاخ دی لانت تڑ دیتے ارے میاں ذرا کی ذرا میں یہ کیا ہوگی نستے نے بلوا بھیجا ادھر بھلا اچھا بھلا چھوڑ کر گئی تھی واپس آئی تو بخار سے نہیں ڈھال ڈرائنگ رو میں ملی بلکل بے سود عبدالکریم تو گاؤں کی آوا نور الدین تھے گھر میں بتا رہے تھے گھر کو ٹک ٹا کیچن میں کام کر رہی تھی سکول کا ایک کلرک ملنے آیا تھا نور الدین نے چاہے بھی بنائی تھی وہ بھی بتا رہے تھے کلرک خاصی دیر تک پیٹھا رہا چاہے بھائے پی کے گیا یہ بھی بلکل ٹھک ٹا کس سے باتیں کر رہی تھی اس کے جانے کے بعد کمبل مگار وہیں لیٹ گی اب تک بے سود ہے بڑی اممہ کا پریشانی سے برا حال تھا مظاہر جلدی گھر اس لیے آگئے انہوں نے کچھ بہت ضروری جانا تھا مگر گھر میں داخل ہوتے ایک مسئلے کا سامنا تھا ریوار مزر آ چکے تھے وہ بھی بہت فکر مند نظر آ رہے تھے وہ تو اچھی سکول چھوڑ چکی ہے پھر کلرک کیوں آیا تھا مظاہر نے علچ کر پوچھا چلو خیر اگر آپ ہی گئے تو تو کیا ہے فکر اس بات کیا چانے کس کی حالت کیوں بگڑ گی اب اللہ مارا ٹیلی فون تو نہیں اٹھا لیا اس نے ہاتھ ہو گئی تھا دیکھا اردوش کوئی بھی آرے کلرک کو پہلے باہت سنو جی اینا دیکھا اردوش تکیدہ پتا لگ گیا جی ایڈی فیمس ہے اینا مہانور بی بی جتے جتے جائے گی تو تو کلرکانو پتا لگ جائے گا بڑی امہ کو اچانک دھیانا ہے فون تو انگیج تھا آج میں نے چار مرد پر ٹرائے کیا مظاہر نے فون رنگا ایک بچے سے پہلے میں نے کیا تب بھی انگیج ہی تھا مظاہر جانے کے استحان سے چونکے لاسر رسین سے میں نے کہا تھا ملانے کو تاکہ مہانور سے گھر کی خیر خیرت معلوم کرو بتا دوں کہ کب تک مہن جاؤں گی پھر کہنے لگے لگی نہیں تھا تقریباً ایک گھنٹہ انگیج رہا مظاہر نے حیرت سے کہا میں نے گیارہ بچے سے ٹرائی شروع کی تھی اکا جان کہہ رہے ہیں ایک بچے پہلے انہوں نے ڈائل کے تب بھی انگیج تھا کہیں فون ڈیڈ تو نہیں ہے مظاہر کا اچانک دھیانا ہے نہیں میں دیکھ چکا ہوں مظاہر نے گئر محمولی سنجید کی سے جواب دی ایک گھنٹہ اس کی کس سے بات ہوئی نہ اس سے ایک گھنٹہ کیسے بات کر سکتی ہے کہیں اسی نے تو فون ہیلڈ اپ نہیں کیا وہ سوچنے لگے ریبہ بابا کو بلاؤ وہ پشت پر ہاتھ بان دے بڑی سنجید کی سے کچھ سوچ رہے تھے ساتھ نظر مہنور کی چہرے کا بھی تواف کری تو دیر بعد بابا آمو جد ہو جی مظر میاں بابا کس کا فون بھی آیا تھا بڑی بما کے جانے کے بعد بس کیا بتاؤں میاں بابا کو جانے کے یہاں یاد آگیا گوئے انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا تین دفعہ گھنٹی بچے کے کام سے کھوئے گئے پھر چونگا اٹھاو تو ہیلو کہتے ہی بڑی بیگم تاکیت کر کے گئی تھی کہ بی بی فون نہیں سنیں گی گھر والوں کے لابے کسی کا بھی فون ہے بی بی کو مت دینا پر میاں گھنٹیاں بہت بچی مگر کچھ بولا نہیں کوئی پریشان بہت ہوئے بابا نے بڑی تفصیل سے جواب دیے گونا اٹھ بینا تو حاجن کو ہوا کہ اس کی کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی مگر فون انگیش کیوں رہا ہو سکتا کچھ دیر کے لئے ڈیڈ ہو گیا مظاہر نے مظاہر سے کیا لرائی کے انداز میں کہا جی مظاہر نے اتفاقی بہرحال جب تک وہ بی بی کے کلرک فسی صاحب بیٹھے رہے اتھی دیر کوئی گھنٹی نہیں بجی کلرک تو وہ کہیں سے بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے باشا آدمی لگ رہے تھے لال سا مفلر گرے میں ڈالا ہوا تھا صاحبوں کا بھی صاحب دکھائی دے رہے تھے وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئے ایک منٹ بابا مظاہر کے ماظبوطہ صاحب ایک سیکنڈ میں ہل کر رہے گئے لال مفلر کیا مطلب آپ کا یہی مطلب ہے میاں کے بڑا اچھے کپڑے پہنے تھے گلے میں لال مفلر لٹکایا ہوا تھا آگے کی طرف اس طرح نہیں جس طرح لڑکیوں سردیوں میں لپیٹا جاتا ہے اچھے سے خوبصورت نے بی بی کے کلرک گاڑی میں آیا تھا وہ مظاہر کے حواظ پر برف جملے لگی میں نے تو نہیں دیکھی کلرک بندے کے پاس کیا گاڑی ہوگی میاں مظاہر نے فوراں آگے بڑھ کر مہنور کی پیشانی پر ہاتھ رکا وہ بخار سے چھولے سوئی تھی انہوں نے بڑی استراری انداز میں اس کے رکھ ساتھ تب تبایا مہنور ساتھ ہی حواظ بھی تھی بڑی اممہ برف کی پٹیاں لگے بخار بہت تیز ہے اس لئے گشی کی کیا پیت ہے مائی گاڈ انہوں نے ایک عذیت اپنی رگو پہمہ درتی محسوس کی آپ اسے کیوں اکیلہ چھوڑ گئی تھی آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیی تھا وہ ایک دم چھنجھلا کر بڑی اممہ سے مخاطب ہے ارے بیٹے میں تو دن کی روشنی میں اسے گھر سے باہر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اس بدزات نمک حرام کا کیا بھروسہ میں تو مارے احتیاط کیسے ساتھ لے کر نہیں گئی میں بڑی جان ایک عمر دراز ڈرائیور اور مہنور انہوں نے پھر مہنور کا آواز دی ریبہ برف کے اور پٹیاں لینے چاہ چکی تھی مظاہر نجلہ ہونٹ کارتے ہوئے کمرے میں ٹہلنے لگے جیسے انہیں کسی پل قرار نہ اپنا اہم کام تک ان کے ذہن سے نکل گئے مان ان کی نگاہ ایش ری پر پڑی دو ٹکڑے سگرٹ کیس میں نظر آئے ایک چھوٹا بڑا ایک بڑا ماتجس کی دیلی کوئی نہیں تھی سب سے آخر میں گھر سے وہ نکلے تھے زہیر کے لئے وہ کوئی اور سگرٹ پینے والا گھر میں نہیں تھا وہ ماتجس استعمال کرتے تھے جبکہ یہاں لائٹر کا استعمال پتہ چل رہا تھا وہ سگرٹ کے ٹکڑے آنے والے کتنی نانو سکون کو بھی ظاہر کر رہے تو یہ بھی کے انداز کتنی دیر کی نششت تھی ان کا بس نہیں چلا تھا وہ مہنور کو اٹھا کر بٹھا دے پوچھے دانہ خواستہ کس کی قیامت پر پا ہوئی ہے کتنا نقصان ہوا کتنی بچت احساس شکست و ذلت سے ان کے رگوبے میں محشر بر پا تھا ریبا ضروری رباسمات لیا ہے اور بڑی اممہ کے کھنڈے پانی میں نے جوڑنے جوڑ کر رکھتا بھی شروع کر دی یہاں آپ کا فون ہے میاں آپ کا فون ہے بابا نے مظاہر کو مطلب ہے کون ہے انہوں نے بیزاری سے پوچھا عبدالباسد خواجہ بابا یہ کہہ کر چل دیئے مظاہر نے بھی ان کے پیچھے قدم بڑھا دی خود بابو پانے لگے تاکہ نارمل جانے پہچانے موڈ میں ہی بات کر سکے دس من کا بزنس کا ممیونکیشن تھا اس طرح وہ خود کو سنبھاؤ چکے تھے واپس ہے تو معنور کی آنکھیں کھولی ہوئی تھی بڑی اممہ بڑے پیار سے اس کا حالہ حوال پوچھ رہی تھی مظاہر کی نظر اس کی نظر جھک رہی تو انہوں نے خود ہی نے جاہر چھوڑا لی کیا کہنے آئے تھا تمہارے سکول کا کلرکی ہے تمہیں اچانے کتا تیز بخار کیوں چڑ گئے میرے تو ہاتھ پاؤں پھولا دی تم نے چل اٹھو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا مظاہر نے سندگی کیسے اس کی طرف دے کے بغیر گا ہاں بیٹی ڈاکٹر کے پاس ضرور جاؤ ریبا جاؤ بیٹی کوئی چادر لا دو بہن کو بڑی اممہ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی آپ ادھر ہو جائیں بڑی اممہ میں اٹھاتا ہوں آپ بھی کو مظاہر نے آگے بڑھ کر مہنور کو اٹھنے میں ملت دی ریبا میرے کمرے سے گاڑی کی چاہ بھی لیا مظاہر نے کہا مہنور اور مظاہر کو راستہ دینے کی نیت سے ذرا دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں گھر پہ بیٹی ہولتی رہوں گی بچی کے پاس رہوں گی تو سکون میں تو رہوں گی مظاہر نے منع کرنے کے لیے مکولہ مگر جانے کے سوچ کر خاموش ہو گئے ریبا بھاگتی بھی واپس آگے اور چاپی مظاہر کا تھمادی وہ پورچ میں آئے تو مظاہر اگلی سیٹ پر مہنور کو بٹھا کر واپس پلٹ رہا تھا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آگے بڑی اممہ پچھلا دروازہ کھول رہی تھی وہ میرر سیٹ 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 کرنے لگا بڑی اممہ بیٹھ چکی تھی ان سے دروازہ کبھی ٹھیک سے بند نہیں ہوتا تھا مظاہر اندر چاہ چکا تھا وہ گاڑی سے باہر آئے اور بڑے آف موڈ میں بچھتا دروازہ کھول کا کھٹاک سے بند گیا بابا گیٹ کھول چکے تھے مظاہر نے سیٹ سنبھال کر چابی گھوائی اور ایک ناکاب نے فہم نظر مہنور پر ڈالی ان کی آساب گوہ کسی شکنچے میں تھے گاڑی بڑی سپیڈ میں گیٹ سے باہر آئے آج گھر تشریف لے آئے تھے صاحب وہ گاڑی کھولی سڑک پر ڈال کر سیٹ مخاطب ہوئے جیسے پھٹ پڑے ہوں ڈال سی مہنور نے بدھا ہواس ہو کر ان کی صورت دیکھی آپ کو میرے سوال کا جواب دو صرف ان کے لہجے میں بڑی اجنبیوں تو ترشی تھی اور آواز بہت آہستہ تھی وہ بہت مشکل سن پا رہی تھی ان کے انداز پر بہنور کا کلیجہ چلنی چلنی ہو گیا ہمیشہ کی طرح بڑی احسانی سے آنسو چلک پڑے اور جن کی ورہ سے ہمیشہ مظاہر کا مور آف ہو جاتا تھا میں نے نہیں بلایا تھا اسے جانے کیسے اس کے موہ سے بے اختیار نکل گیا ایک تلخی ایک وحشیت اس کے لہجے میں تھی صدیوں کی نراز کی اس کے لہجے کی پرت سے آشکار تھی مزید کوئی پرابلم تو کریٹ نہیں کر کے گیا ایک تو تمہاری بزدری تم تو شاید بابا کو بھی آواز نہ دے پائی ہوگی اگر ایسا کچھ ہوا تو چھپانے سے نقصان ہوگا میں ایسا گولی مار دوں گا پہلی فرصت میں ہم صاحب میں نصب خاندانی لوگیں ہیں ہماری برداشت سے بہت زیادہ اگر وہ مجھے شکست دیکھ کر چلا گیا تو پھر تمہیں اسی کے پاس ہونا چاہیے ہمیشہ کے لئے تمہاری جگہ خودانہ خواستہ ریبہ ہوتی تمہاری بزدری تو خاندان پھر کے لئے عذاب بن گئی ہے تمہاری جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو اس کی مجان نہیں تھی کہ وہ گھر میں قدم بھی رکھ سکتا احساس سے شکست نے مزاہر کے وجود میں انگارے بھر دیئے تھے مہنور سکت کی کیفت میں ان کی جانب دیکھ رہی تھی اسے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی مگر گصہ سمجھ میں آ رہا تھا حیرت و ستمی سے اس کی حالت مزید درگرگرگ ہو رہی تھی آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی پچھے امی کے پاس چھوڑ دی جا آپ کی احسان مند رہوں گی ہاں ان کے پاس لے جاؤں مزید ظلیل ہونے کے لئے وہ بگڑ کر بولے مہنور انتہ سے سہم کر رہا گی ان کی بشانی شکن لوگتی مگر خاموش ہو گئے تھے دھوڑ دیر بعد گاڑی ایک پرائیوٹ ہاسپٹل کے سامنے رکی بڑی امام بڑی پھرتی سے سب سے پہلے اترے مزاری نے آئے نکل کر پین طرف کا لوک لگایا اور پھر ادن کی طرف دروازہ کھول کر اسے سہارہ دینے کی گھر سے ہاتھ بڑھا ہے مہنور نے ان کا ہاتھ ایک طرف ہٹا دی تو کہہ رہے کہ مجھ آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں کئی وہ انہیں بہت زرہ شکست نہ دے گیا اور اس خیال سے ان کے حواس مفلوج ہوئے جا رہے تھے اس کی کرپشن کی کوئی انتہا بھی تو نہیں تھی مگر ایسا ہو تو نہیں سکتا اتنی شریف لیٹ کی اس مقام پر تو بزدل نہیں ہو سکتی مگر وہ بھی تو آرمڈ رہتا ہے اور یہ بے وکو فلیٹ کی تو یوں ہی چڑیا کی طرح کامتی رہتی اس نے بیزاری سے ان کا ہاتھ ایک طرف کیا تو ان کے وجدان نے اس کی مصبوطی کے حساس سے قدر تقویت پہنچ جائے انہوں نے نراز انداز میں اس کا بازو تھام لیا گو اس کی مضاحمت کی کوئی پرواہ نہیں کی اس کے باہر آتے ہیں انہوں نے گاڑی کو مکمل لاک کیا اور اسے سہارہ دیکھا اندر بڑے بڑی امہ مانور کے دوسری طرف چل رہی تھی بتاؤ پیٹھے پیٹھے کیا ہو گیا بچی کو وہ بڑھ بڑھا رہی تھی تو کانہ دے ویچ بڑی امہ نے کانہ نو ہینڈ آف رہی اللہ یہ ہوں یہ ایسی گڑی دے ویچ کہ وہ تو کوش نہیں سون سکی مظاہری سے تھامے ہوئے تھا اور اسے اس کے قرب سے وحشت ہوئی تھی جسے صرف احسان کے بوجھ کا تاثر مل رہا تھا وہ چیک اپ کے لئے اندر گئی تو بڑی امہ بیچانی سے پہلو بدل لے گی تمہارا مزاج بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا وہ پوتے سے مخادیوں میں ظاہر خاموش رہے میری تو اکل حیران ہے ایک دم میں اس کی حالت تھی بگڑ گی ادمو ہی ہوگی بچی اب دیکھو ڈاکٹر کیا بتاتا ہے وہ خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی دوپیر کا کھانا کھا لیا تھا وہ مظاہر سے پوچھنے لگی یہ پوچھئے رات کا کھایا کھایا جائے گا یا نہیں وہ بڑی نرمی سے خفا ہو رہے تھے ہے خدا نہ خواستہ تمہاری طبیعہ تو ٹھیک ہے وہ ہولنے لگی وہ سر چھکا کر فرش کی ٹائلو کو گھونے لگے رگ رگ سے یوں محسوس ہو رہا تھا چٹسو لگتے کوئلے پر چٹک رہے ہوں ایک کرپٹ آدمی نے ایمان در افسر کی افسری کا سارا نشہ حرن کر دیا وہ ان کی ڈرائنگ روم میں سگرٹے پھونک کر گیا جی چاہتا ہے وہ سامنے آج اور وہ اس پر پورا برسٹ کھول دے تھوڑی دیر میں مہنور واپس آگیا آستین اوپر تیس کا مطلب تھا انجیکشن لگا تھا ایک ہاتھ میں موٹے سے کاغذ پر یقین ہے نسکہ تھا جو مظاہر نے فورا شپڑتی ہے اس پر نظر دوڑانے لگے کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر بڑی ایمان اس کے سر پر ہاتھ پھیڑ کر بڑے پیار سے پوچھنے لگی کچھ نہیں پی پی بہت لو ہے بخار سردی کی ورہ سے ہو بہنہ ہاتھ بھیرے انداز بھی کہہ کر راستی نیچے گرنے لگی مظاہر نے کاؤنٹر سے کارڈ اور بکیا پیسے لے کر انہیں وہی بیٹھنے کے اشارے کے خود گالبن میڈیسن لینے چلے گی بیٹ جو گھر چل کر دیسی انڈا کھلاؤں گی تو مظاہر نے بھی جس رسمن تھام دیا باہر آ کر وہ بڑی امہ سے مخادم نانیمی آپ آگے بیٹھ جائیں مظاہر نے کوئی تاثر نہیں دیا اور دروازہ کھولنے لگے منیجے بڑی امہ کے بیٹروم میں ان کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی بخار میں قدر کمی تھی اس نے نہیں پتا کہ اس وقت کیا بجائے بس انتازہ تر دس بچ رہے ہوں گے کیونکہ کچھ دیر قبل بڑھتے ہو کہ کھٹر پٹر ختم ہو چکی تھی خاموشی چھا چکی تھی گویا سب لوگ اپنے کمروں میں چاہ چکے تھے یقین ان بڑی امہ باپ نہیں جائے نماز پر ہوں گی کچھ دیر قبل ربائے سے سوپ پل آ گئی تو کہہ گئی تھی کہ بعد میں آ کر دوا کھلا جائے گی کمرے میں نائٹ بلپ کی روشنی تھی مگر لاؤنج سے بھی روشنی کمرے کے اتھ کھلے دروازے سے ہر اندر آ رہی تھی اس کا ذہن اس قدر معاف تا کہ وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہی تھی کالیو جہن تھی فون کی بیل بجھوٹی تھی اور اس کے وجود پر لرزہ تاری ہو گیا حالانکہ اس سے قبل بھی دسنیوں فون آ چکے تھے گھر کے افراد ماشاءاللہ اتنے تھے کہ ہر پندرہ بیٹس مند بار فون کی بیل ہونا معمول کا حصہ تھا مگر آج ہر بیل پر وہ کام پھ رہی تھی ہلو فون بڑی امہ نے ٹرینڈ کیا ذرا انچا بولو بیٹے مجھے کم سنائی دیا تھا بچے سب سونے چلے گئے مظاہر ہاں گھر پر ہی ہے صبح بات کر لے نا بیٹے برا مت ماننا جب میں اپنے بچوں کو سوتے سے اٹھاتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ہاں کہا اس وقت سوتا تو نہیں نام کیا تمہارا بڑی امہ نے قالبن مظاہر کو بلانے کا ارادہ کر لیا تھا کیا بولے ہیں اے تم وہی ہو جو ہر وقت فون بچاتے رہتے ہیں اے بچے ذرا خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں ارے کون سے خون بہا ہمارے ذمہ ہے تمہارے تم کیوں پریشان کر رہے ہو ہمارے خاندان کو مظاہر کو تو جیسے آج اس کے فون کے شدہ سے انتظار تھا بڑی امہ کے گفتگو کچھ کچھ تک انہیں تک پہنچی تو وہ گویا اڑ کر نیچے آئے آج ان کا ذہن کوئی کام کرنے کے قابل ہی کہاں تھا اب ریسیور ان کے ہاتھ میں تھا بڑی امہ مصطلب سی تخت پر جا کر بیٹھی مظاہر نے نصیبہ رکھ دیا کون سے سگرٹ کیا بولے تم بڑی امہ بدحواس ہو کر مظاہر سے مخاطب ہی پوچھ لیجئے گا اپنی نوازتی سے آپ میں فیلال بہت تھکا ہوں پلیس بڑی امہ مجھے سونے دے وہ زینے کی طرف جاتے ہوئے کہہ رہے تھے ارے بیٹا کیا ہو رہا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بولتی اپنے کمرے میں داخل ہوگی مہنور کو پتا تھا وہ اب ضرور ہی دن آئیں گی وہ وہ مشکل ٹیک لگا کر بیٹھ گی تھی اپنی زنگی کے شرمید کی ایک لانت لگنے لگی تھی مہنور بیٹی یہ کیا کہہ رہا تھا مظاہر وہ نام رات کس وقت آیا تھا گھر ارے میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے وہ اپنے بلڈ پر مہنور کے برابر میں لیٹ کی ان کی حالت کیر ہونے لگی نانیمی پلیس خود کو سنبھالے وہ تو یوں ہی ہم لوگوں کو آنے تھمکانے آگیا تھا اس نے محبت سے نانی کی پیشانی چوم کر کسی گناہگار مجرم کے اس انداز میں کہا ہائی اللہ کیلہ گھر اگر کچھ ہو جاتا بڑی امہ کی طبیعت بگرنے لگی ارے کیا وہی آیا تھا کلرک پن کر وہ ہمتے پر پوچھنے لگی جی وہ دھیرے سے جی کہہ گئی تھی ارے میرے مولا انہوں نے سر تھام لیا سارا کھیلین کی سمجھ میں آگیا ناصر حسین کو اس نے فون پر ضروری ان کے شافات کا کہہ کر فون سننے پر راضی کیا اور تاقید کی وہ اپنی والدہ کو بھی بلوانے تاکہ سانہ دیرے اور بابا کا ضرورت کام آوے کہ مستاق معاملہ ٹھہرے ناصر حسین نے فوراں ڈرائیور پھیج کر ماں کو بلالیئے دونوں ماں بیٹا اب دو پہر دو بجے تک فون کا انتظار کرتے رہے فون نہ آنا تھا نہ آئے بڑی اممہ کو پنکھے لگیے ہوئے تھے ماں نور کو اپنی بھول کر ان کی پڑ گئی نانی امی مجھے ماف کر دیجئے کتنا پریشان کیا میں نے آپ سب کو اس نے بڑی اممہ کا ہاتھ تھام کر چھوم لیا آنکھوں سے چند کترے اس کے ہاتھ پر گر کے کیا بولا وہ تم سے ارے ہاتھ واتھ تو نہیں پکڑ لیا اس نے ارے وہ تو عباش ہے تمہیں میرے سر کی قسم مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ سچ سچ بتاؤ بیٹی اگر ہاتھ پکڑ لیتا ہے نا نانی امی اپنی عزت کیلئے جان بھی دے سکتی ہوں ہاتھ واتھ کا اصل مفہوم کیا وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی احساس زلدہ سے چور چور ہو کر آئے گی بڑی اممہ نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لپٹا لی نانی قربان جائے مجھے پھروسہ اپنی بچی کا مگر وہ ہے ہی اس قسم کا تو پھر کیا بکواس کر رہا تھا کیوں آیا تھا وہ اس کے بال سمارنے لگی آگ لگانا آتی ہے بس اسے اسی لئے آیا ہوگا کہہ رہا تھا ہاں کر دوں نانی امی وہ یہ سب کیوں کر رہے کیوں پڑ گیا میرے پیچھے ہاتھ دھو کر بلکل زمین مر گیا کہ اس کے خاندان میں لڑکیاں نہیں ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے ارے ایسے مردوں کو عورت کی کیا کمی روز نہیں نہیں مل جاتی ہے بس اللہ نے آج ہم پر کرم کر دیا ورنہ ہم تو مر گئے تھے بے موت مظاہر کو کب سے کہہ رہی ہیں اسے جیل بھیجوا دے مگر پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ہم سب تو یوں ہو گئے ہیں جیسے جنگل میں شیر سے چھپتے پھیر رہے ہیں بتاؤ گھر میں گھوسا ہے ہواو دیکھو بدزاد کا بس تم چھپ ہو جائے تمہارا یوں جی بھی اچھا نہیں ہے یوں بھی اچھا نہیں ہے دیکھو سارا پنڈا ابھی تک جل رہا ہے اپنی ماں کو نہ بتانا جو کچھ ہوا وہ پریشان ہوگی کوئی فائدہ تو نہیں ہے جی مجھے تو آپ کی فکر آپ خود کو سنبھال لے نہ لیے مجھے بہت شرمنگی محسوس ہوتی ہے وہ سیدھی ہو کر بیٹھ کی بس پیٹی بڑی جان میں ذرا سی بات نہیں سہار سکتی ہوئی دل بیٹھ جا تو وہ نورمن ہونے کی کوشش کرنے لگی بانکی اور کاکو کی بہن حسینہ نے گوڑیا کی شادی کا پروگرام بنایا تھا چھپ کر تیاریاں ہو رہی تھی ماں سے سے کہا تھا وہ مہندی والے دن بیگم صاحبہ کو گائی پایا تو قرارہ ٹھیک کرنے بیٹھ گی تیم اگن ہوئی کہ خود کو بھول گی چٹا پٹی کا قرارہ تھا پٹیاں دھیڑنا پڑ گئی تھی خاصی دیر بعد سے کس چیز کے جلنے کی بودھا اس نے لمبے لبے سانس لے کر اندازے لگانے کی کوشش کیا کر کیا جل گیا اوہ شٹ وہ ایک دم بگٹ تھوڑی ماں سے کہا کہ گئی تھی چولے پر دودھ رکھا دیکھ لی جو وہ بازار تک جا رہی ہے دودھ تھوڑا ہی تھا جلدی اُبل گیا تھا جلدی اُبل جائے گا وہ کچن میں پہنچی تو ون کی طرف دھوہا سا پھیلا ہوا تھا قریب جا کر دیکھا تو دودھ جل چکا تھا پتیلی کا کالی بھٹ ہو لی تھی اسے جلی سے برنر بند کیا ابھی پتیلی اٹھا کر سنکھ میں رکھنے کا رادہ کیا تھا کہ شہانہ چکتی چلا دی اندر ہے کیا پھونک دیا کیا جلا دیا حرام خورو مومل کے آت سے پتیلی چھوٹ کر دوبارہ برنر پر جا پڑی کسی یار کے خیالوں میں گم رہ دی آخر کہ اس بات کا نشہ رہا تھا ستیا ناس ہو گیا پتیلی کا تو جو ہوش نہیں آیا وہ چکن کارٹن سے نفیس لیس سے آراستہ سنیوری سنائیٹی میں چلی آئی تھی دوہتر مومل کی پشٹ پر پڑے تو وہ گرم گرم مومن پر اون گئی برنر پر ہاتھ خود کو سمالنے کی کوشش میں جا ٹکے جس پر کچھ دیر قبل دودھ چل رہا تھا ایک دل دوست چیخ کے ساتھ وہ پیچھے اٹھی چیخ اتنی بلند اور دردناک تھی کہ ایک لمحے کو شہانہ بھی سناٹے میں رہ گی اس لیے کہ جب وہ بھی پٹی تھی وہ بہت خاموشی سے پٹ جاتی تھی وہ تیلیاں سامنے کر کے دیکھنے لگی پھر ایک دم بلک بلک کر رونے لگی یوں محسوس ہو رہا تھا ہاتھ اب بھی آگ پر دھرے ہو آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چاہنے لگا شہانہ سمجھ گئی کہ اس کے ہاتھ چلس گئے اسے تشدد موقوف کر دیا کہ اب تشدد کی انتہا ہو گئی تھی پٹی بند لوالے جا کر کاکو کی ماں سے کچھ لگا دے گی اب کام سے بھی گئی مزید حرام خوری وہ بڑ بڑاتی بھی باہر نکل گئی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ اس نی جانی انداز میں نل کھول کر تھیلیاں پانی کی دھار پر رکھ دی پانی کی دھار پڑتی عذیت میں قدر کمی کے حساس ہو بچانے کی تھی دیر وہ اسی طرح نل کے نیچے ہاتھ کے کھڑی رہے اسی لئے میں شمسی سیٹی پہ کوئی دھون بچا تھا کہ جن میں داخل رہا کیا کری ہو مومل ٹیپ کھول کر کیوں کھڑی ہو شمسی مجھے کوئی دکھن ہو رہی ہے وہ داروں کتار ہونے لگی کیا ہوا وہ کیٹر واپس رکھ کر اس کیسے میں پڑھا می گوڈنس یہ تو بلسٹرز چھالے بن گئے ہیں کیسے چلا چلو آؤ میرے ساتھ اور گوڈ وہ اسے کت سے تھام کر باہر کی طرف چلا ڈائننگ ٹیبل پر مون بلکل فریش تیار ناشتے کا منتظر تھا دو بہر کے گیارہ بجھے تھے مگر اس کی صبح بھی ہوئی تھی سوری سر آپ کچھ ویٹ کرنا پڑے گا یہ برننگ کیس ہو گئے بلسٹرز بن گئے مون نے اخبار چہرے کے سامنے سے اٹھا کر عام سی نگاہ اس پر ڈالی مگر قدرے چھٹا گیا وہ بہت کاموشی سے رو رہی تھی یہ دیکھئے سر شمسی نے اس کے ہاتھ مون کے سامنے کر دی اوہ اس کی موٹی موٹی گدرائی تھیلیاں جن کی بہت خوبصورتی سی گرمی مضاحمت کے عمل کے دوران اس کی ہاتھوں میں بھی ہمیشہ کے لئے اتر گئی تھی وہ شعوری طور پر نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچھ افسوس میں حسوس کرے مگر شلال شعوری طور پر اسے دلی افسوس ہوا ہاں اسے کچھ لگاؤ ناشتہ میں آفیس میں کرلوں گا بس ایک کپ چاہ دے دینا اسے جلدی کچھ لگاؤ بیٹھو مومن میں فرسٹیٹ باکس لے کر آتا شمسی اوپر دوڑ گئے کیسے جل گئی ہو دیکھ کر کام کیا کرو اس پر نظر چڑھا کر اخبار دیکھنے لگا مومن نے آن سوپر یہ آنکھوں سے سیوں دیکھا جیسے بزیبہ ہو رہی ہو میرون شرٹ سیاہ پینٹ سیاہ ٹائی نکھرا ستھرا چہرہ نفاست سے ترشی موچھے گھنی پلکو پلی دھوکہ باز آنکھیں چند لمحے وہ باک اور اسے دیکھتی رہی وہ ایک دم دونوں ہاتھ کیسے جل گئے وہ اخبار چھٹے کر اس کی طرف دیکھے بگر بولا آپ کو کیا میں جلوں یا مروں کتے خراب ہیں اس دن مجھے بھاگنے دیتے تو میں آج کیوں جلتی آپ مجھ سے نہیں بولا کریں میرا دل چاہتا میں مر جاؤں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اے لڑکی تمیز سے بات کرو مون نے قضب ناکھو کر اخبار ٹیبل پر پٹکتی ہے اور کرسی دے کیل کر اٹھ کھڑا وا نہیں کرتی تمیز سے باتا مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو وہ اسی طرح روتے روتے بولی ممم میں مون کچھ پولتے بولتے اکدم چپ ہو گیا شہانہ زینے اترے گی دکھڑا سنا رہی ہے ساپ کو ہمدردی بٹو رہی ہے جا اخبار میں چھپو آئے کہ میں نے جلائیں تیرے ہاتھ بے غیرت کھاتی میرا اور گھر کے لڑکوں کے سامنے مجھے ہی برا بنواتی ہے کون لگتا ہے یہ تیرا جب دیکھو اس کے پاس کھڑی ملتی ابھی تو اٹھان بھی پوری نہیں آئے دن کے نقصان اللہ یار کی تو تنخواہ رکھی ہوئی ہے میں نے دس ہزار کہیں سے لاؤ ادھر نقصان کا تعوان دو اور جدر مو کالا کرنے جا اجازت ہے میری طرف سے ہر وقت شکل پر بارہ بجے رہتے ہیں جیسے کچھ کھانے کو نہیں ملتا اتنا اتنا سالنگ آئے بوجتا تھا جیسے جن کھا جاتے ہو شرم نہیں آتی کھر کے لڑکوں سے مالکن کی شکایت کرتے ہوئے چور کی داڑی میں دن کے کمزدک شہانہ بغیر سانس لے بولے چلی جاری تھی مون کا معلوم تھا مشکلی رسے رکیں گی رگو پہ میں آگ تو پہلی بھری ہوئی تھی مستضاد نہیں صورتحال اس نے وہاں سے چلی جانے میں آپ پھر سمجھی مگر اس سے قبل وہ شہانہ سے کچھ کہنا چاہتا تھا ابھی جانے کتنی گلاباری اور ہوتی کی مداخلت سے سلسلہ رکھ گیا شہانہ کہہ رلود شمسی کی مداخلت سے سلسلہ رکھ گیا شہانہ کہہ رلود نظر اس پر ڈال کر واپس پلٹ کی مون بھی ناشتہ کرنے کے رادہ ملتلی کر کے پورٹس کی طرف نکل گئے بیبی تمہیں تو بہت تکلیف ہو رہی ہے اس نے نکلتے نکلتے شمسی کے آواز سنید بیبی کتہ مچور ہے یہ شمسی اس نے زمیر کے کسی برستے تیر کو جیسے ہاتھ سے روکا تھا بغیرت اس کے لئے تو میرے دل سے ایسی ایسی گالیں اور بدوائیں نکلتی ہیں نا لانتی جا کے پھڑک کے مرے نا انہیں جا کے ٹرک تھے لے آ جا کے جوالا اوپر سے بھی زیبا کرنا لیا کرنا رائٹر کر آوے تھے صحیح صرف یہ خیاریت ہے نا پھپو زہیر کو سارا کا انداز بہت پر اصطرار سے لگا خیاریت ہے تم لوگ چاہو تو مزید خیاریت ہو سکتی ہے وہ ان کے قریبی بیٹھ گئی اللہ ہمیں بھلائی کی توفیق دے وہ مسکر آ رہے تھے مگر مسکر آرہ سے علچن بھی آیا تھی آمین سارا نے سندیدگی سے کہا امہ نے بلوائے تھا مجھے کہ تم سے بات کروں ایسی کیا بات ہے جو وہ خود نہیں کر سکتی وہ حیران ہوئے بزرگ ہیں وہ ہم سب انہیں یہ در ہے کہ ان کی بات نہ کھوئی جائے پھر مسئلہ بھی تو بہت اہم ہے سارا نے بہت ایمی امواز میں عجیب سی یہ آسیت سے کہا ماہ نور کے ساتھ کیا ہو رہا تمہیں علم تو ہوگا جی زہیر قدر چونکر محتاط انداز میں جی کیا کرے گی اممہ کا خیال ہے چپ چپ کل تک کیا انتظار کے بغیر آج اس کا نکاح کر دیا جو بولتے بولتے رک گئے اچھی بات ہے وہ جہاں اس کی بات چلی ہے کیا فائنل ہوگا نہیں اس سے ہم کیسے کہہ سکنے کہ رات و رات ہماری لڑکی سے نکھ کرلیں پھر سنجیدہ نظر آنے لگے ان کی چھٹی ہسپارک ہونے لگی اممہ کا خیال تھے کہ تم پھوپ بڑی اممہ کا آلڑی میں سب پتہ ہے پھر بھی بندے کی کوئی commitment ہوتی ہے وہی اس کی قیمت کا تائین ہے انسان کے اپنی نظر میں بھی کوئی عزت ہوتی ہے اس وقت فرد کی عزت کی نہیں نسلو پشتو کی عزت کا سوال ہے اتنے سمجھدار ہو کر کسی بچکانہ بات کر رہے ہو سارا خفہ ہوگی آپ ازر بھائی یہ مظاہر سے کیوں نہیں کرت کر دی وہ تو کہیں باؤنڈ بھی نہیں ہے زہیر کا انداز بلکل واضح اور دور ٹوکتہ وہ چانے کون کون تھی دلیلیں لے آتے ہیں اور ان دونوں سے اممہ مایوس ہیں پپو میرے بات سمجھنے کی کوشش کرنے اس طرح کہ زبردستی کے بندن ایک مسلسل سزا ہوتے ہیں اس میں فائدہ ایک نہیں نقصانات بے شمار ہے انہوں نے بہت سکون سے سمجھانے کی کوشش کی گھر میں بکری بانتے تو اس سے بھی ان سے سوچتی جب تعلق قائم ہوتا تو گنجائش بھی نکل آتی ہم دردی سے سوچ لو اور پھر یہ کیا سوچ لیا آپ لوگوں نے کہ نکاح ہو جانے سے اس کی کوئی خاص قسم کی سیفٹی مل جائے گی آپ اگر مائنڈ نہ کریں تو ایک بات کلیر کر دوں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا مہانور کا نکاح کسی بھی ایکس بائی زیٹ سے ہوتا ہے اس کے لئے بس مصیبت ہی مصیبت ہے میں نے میشے سے اپنی چھوٹی بہن سمجھا میرے نزدیک اس کے مفادات کی بہت اہمی ہے لیکن میں تو آپ کی توجہ اس پوائنٹ کی طرف جلانا چاہتا ہوں کس مسئلہ کا جو حل آپ لوگوں نے سوچا وہ حل ہے نہیں خود فریبی ہے یہ مسئلہ کھولی بات چیت سے تو حل ہو سکتا ہے کسی تقنیق سے نہیں کیونکہ وہ ہم سب سے ذرا ٹرکو تقنیق کا ماہر ہے آپ ایک قانون شکن سے یہ امید کیوں رکھ رہی ہے کہ وہ کسی کے منکوہ کا اطرام کرے گا زیر بہت جنج لائیو انداز میں پوچھے تھے سارا نے جیسے تو جیسے سر پیٹ لیا ہاتھ ہے بھائیہ تم لوگوں سے بات نہ مانے کے لئے کہاں کہاں سے دور کی کوڑیاں ڈھونڈ کر لے آتے ہو آپ سمجھنے کی کوشش کریں مزید نقصانات کے فیصلے نہ کریں جو حل آپ لوگ سوچ رہے ہیں وہ حل نہیں خود ایک مسئلہ ہے عمر بھر کی بات ہوتی ہے کوئی کھیل نہیں ہوتا میرا کیال ہے ازر بھائی اور مظاہر نے بھی یہی سوچا ہوگا آپ بڑی اممہ کو قائل کریں یہ مسئلہ اس سے بات چیت کے یہ صحیح حل ہوگا بہت صبر اور برداشت سے کام لینے ہوگا پھر بھی ایک شادی شدہ عورت کا اپنے مرد کا بہت سہارا ہوتا اس پر ہاتھ ڈالنے اتنا ہسان نہیں ہوتا سارا نے ایک اور دلیل دے میں نہیں سمجھتا جو انسان تمام مخلاقی تقاضے بلائی تاک رکھتے ہوئے کوئی جھجک میں حسوس نہیں کرتا اس سے کیسے کسی کی شادی شدہ ہونے یا نہ ہونے اس کو فرق نہیں پڑتا سیدھی سی بات ہے کہ یہ حل نہیں ہے انہوں نے قطعی انداز میں کہا آس پیچاری کے سب سے بڑی خامی اس کی گربت ہے اور اس پیچاری کی سب سے بڑی خامی اس کی گربت ہے سارا نے جیسے دکھ سے کہا اور آس کل کے لڑکوں کی اڑان بہت انچی ہے جو لڑکا جتنا قابل ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیارہ کسی بڑے آدمی کا داماد بننے کا خواہش مند ہوتا ہے سارا نے گویا آخری کارڈ کے لئے میں جس سے کمیٹمنٹ ہوں اس کی پوزیشن آرفہ پپا سے بھی زیارہ کریٹیکل ہے اس پر بہت سے ذمہ داری ہیں اور اسی لئے میں انتظار کر رہا ہوں انہوں نے گویا سارا کا کارڈ اچھی بات یہ کہہ سکتے ہوں کہ بس اس کی قسمتی خراب اللہ اسے سندھیرے سے نکالے وہ ہارے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑی بھی زہی خاموش رینج کے خیال میں کچھ کہنا بیکاری تھا ویسے یہ سارے بھائی بہت زیادہ سلفش لوگ ہیں کہ اپنی اسے ہی ہیں انہوں نے دور فٹیں مطار دیتے ہیں اپنی آن چلوہا تھے کمیٹی ڈاہتے جباقی جڑے باقی انہوں مادہ بین دیا لان تیجے مظاہر بڑی اممہ کی تسبیح ختم ہوتی آہ موجود ہے بڑی اممہ کو پتا تھا کہ وہ اس کے پاس بلا سب اپنی آبیٹھ ہیں بہرحال وہ انتظار کرنے لگی خود اپنی آمد کا مقصد بیان کریں بڑی اممہ اپنے فیس خواجہ کو جانتی ہے نا انہوں نے رسمی گفتگو کے بالاسل بات شروع گی ہاں وہی جن کے ساتھ تم کاروبار کر رہے ہو بڑی اممہ نے ذہن پر زور ڈال دے گا جی وہی تو کیا وہ خیرے سے تو ہے نا بڑی اممہ نے اپنا پاندان کھول کر چھانکا تاکی کرتے ہوئے کا وہ اپنے بیٹے کے لئے ریبا کا رشتہ چاہ رہے ہیں انہوں نے باسیا بات کی تیرے وقت اعلان تھی ہوں دے جڑے چنگا چھڑے کے گاندھتے دیکھ دے بغیر تھا مجھے تو یہ سب سے زیادہ زہر مجھے یہ مظاہر لگتا ہے پاشے سے بھی زیادہ برا مجھے یہ لگتا ہے بڑی اممہ ایک لمحے کو اپنی جگہ ٹھٹا کی جمال اس کے سپاس نظر آنے لگا کیا کرتے ہیں ان کا پیٹا وہ پوچھن لگی ایم بیئے کیا ہوئے اپنے والد کے بزنس سنبھالا ہوئے مظاہر نے جواب دیا عمر کیا ہوگی بڑی اممہ جانے کیوں بجی بجی نظر آنے لگی تیس سے تو کمی ہے ینگ سے بہت بلکل نفیس کو آجہ بقائدہ رشتہ لے کر آنے چاہتے ہیں آپ کی جرد درکار ہے بڑی اممہ جانے کی وہ ہر دم خافہ خافہ سے نظر آنے لگی اتنے لوگوں کو جانے کی کیا ضرورتی اکیرے لڑکے کے ساتھ باہر بھیجتے ہوئے تو ہول آتا ہے تمہاری بات ہو اور ہے میری بات اور ہے آپ سب کو خوفزت آنے کا شوق ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں وہ زیر لب کہتے ہیں باہر کی سنبھڑ گئی جب بے دھرک گھر میں آسکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تمہاری بہادرین نے تو میری جان سولی پر اٹکا رکھی ہے مظاہر کے جانے کے بار بڑی اممہ بڑھ بڑھ آ رہی تھی اسی لمحے مہنور ساتھ والے بیٹروم سے لاؤنچ میں آئی آو بیٹی نماز پڑھ چکی کیسی طبیعت ہے بڑی اممہ نے بہت محبت پھنی نظروں سے اس کا سواگت کیا جی پڑھ چکی وہ ان کے قریب بیٹھ کی آخر مظاہر کے جی کی ہو گئی ابھی آیا تھا میرے پاس ریبا کیلئے بات کہا تھا اس کی کوئی کاروباری دوست ہے اپنے بیٹے کا عشتہ کرنا چاہ رہے ریبا سے اچھی بات ہے نانی آپ بھی تو ریبا کی شادی جلدی سے کرنا چاہتی ہیں محرون نے قدر خوشکوار مون میں کا ہاں وہ تو ٹھیک ہے گیر لوگ ہے چھانبیر میں کچھ وقت تو لگے گا یہ بھی تو دیکھنا ہوگا لڑکا کس مساج کا ہے تمہیں تو اس کا لڑکی کا پتہ ہی ہے اس کا نبہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا ہوئے تو مجھے کیا اعتراض ہوگا بیٹی تو بیانی ہوتی ہے آگے اس کا نصیب بلی امبا نے گلوری بنا کر موں میں رکھی اپنوں میں آپ کا خیال کس طرف ہے محرون نے محسوس کیا وجہ سے خوش نہیں کس کی طرف نہیں میں تو اپنے گیروں کا فرق پتا رہی تھی وہ طورہ دے گئے کب آ رہے ہیں وہ لوگ محرون نے پوچھا پتہ نہیں یہ تو یہ تو شاید ابھی تیع نہیں ہے اللہ کرے اچھے لوگوں اچھا ہے میری زندگی میں اپنے گھر کی ہو جائے کون سے اس کی بابا پائیں گے اس کی فکر کرنے میں ایک طب معلوم نظر آنے لگی مزاہر شاید دل سے اس عشتے پر ازام انتے ہیں انہوں نے اگلے ہی روز مسٹر اور میسس خواجہ کو ڈینر پر انوائٹ کر لیا ماں مرون اور سنی کے تاکہ لگی ہاتھوں برد کھوڑ بھی آجائیں برد کھاوا بھی ہو جائیں بڑی اممہ تو آم مہمانوں کی خاطر مدارت کر دی تھی اور یہ تو پھر خارت مہمان تھے وہ تین قسم کے سویٹ ڈشز تیار کروا کر فریج میں رکوا چکی تھی دوپہ وارہ بجے سے پہلے پہلے سارا اور آرفہ کو بگلا لیا تاکہ وہ بھی لڑکا دیکھ لیں اس قدر کی بھاگا دوری ریبہ کے لئے بڑی خوش خوشکنتی رات کا میں نے سن کر اس نے کہا آج تو رات بھی دیر سے ہوگی یہ تو اسے بتا دیا کہتے کہ میں ظاہر کے ملنے والے انوائٹ ہیں مگر یہ نہیں بتایا کہ کون لوگ ہیں یہ تو ظاہر کے موہ سے نکل گیا مجھے تو ریبہ کے دلہ سے زیادہ ریبہ کی ساس سے ملنے کا اشتہاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مخالف ٹیم کتنی سٹرونگ ہے تب ریدہ چند سانیہ کے لئے سناٹے میں رہ گئی ساس مائی گاڈ میری کو سانس ہونے لگی آپ کی ساس وہ پھٹ پڑی افسوس ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے اس نے شرارت سے کہا گیٹ پارٹ کرنے نہیں دوں گا اگر کوئی سرادے سے گھر میں داکھ لو وہ چل لائی بم پات کر لیٹ جاؤ کہ گیٹ کے سامنے مزنے معصومیوں سے پوچھا یہ بھی کر سکتا ہوں ڈرتا نہیں ہوں اچھا بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ننین نہیں رہی اب تو کوئیلٹی سٹی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے سامنے بڑی امہ لاؤنج میں آ چکی تھی تو آپ بھی ان دونوں کو سمجھائیں میرے سامنے کوئی ساس واس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں کیا بکری ہے کون ساس کس کی ساس بڑی امہ کا پارہ ہائی ہونا لگا وہ جس شام کا مہمان آ رہے ہیں ان کی میسیس کو میری ساس بنا رہے ہیں مجھے اس قسم کے مزاگ پسند نہیں ہے آپ سمجھا لیجی ان لوگوں کو وہ بری طرح کھول رہی تھی وہ بہت مشکل اپنی مسکرہت چھپا رہے تھے ساس کی بات کرنا کوئی بری بات نہیں ہے بہت ساری خواتین ساس رکھتی ہیں اور ساس سے تو بہت اچھی ہوتی ہیں اپنی بہو کو بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں مزر کی زبان میں پھر کھجلی بھی کیا تم لوگ کیا کہہ رہے ہو تم لوگوں کو جانتے نہیں ہو نیرہ پھٹا بانس ہے یہ تماشا بنوا دے گی ہمارا بڑی امہ مزر کو ڈانٹا ایسے ہی میں مزاق کر رہے ہیں وہ تو مظاہر کے کاروباری دوست ہیں عدب تمیز سے رہنا ان کے سامنے ورنہ مظاہر بہت خفا ہوں گے بڑی امہ نے اسے پچکارتے ہوئے کہا ساتھی مزر کو اینہ کیدسوں سے جم کر گھولا یہ سائنس اور ٹکنالوجی کا دور ہے ساس دور کی باتیں دیکھئے ہیں جب ہی پاکستان ابھی تک ترکی نہیں کر رہا لوگ سسرال سے نکلے تو دوسرے سیاروں کی خبر نہ آئیں ابھی تک برسگیر کے لوگ صرف گرم مسالے تک کھانے کھانے کھاتے ہیں اور ساس نندوں پر بیکار کی بیسے کرتے ہیں پتہ نہیں کب ترکی کریں گے یہ لوگ ریبا نے ناک چڑھاکا کر بڑی امہ کے تخت پر ڈھائ گئی اوئی ارے ہمیں کیا دوسرے سیارے میں آدھی بارش ہوتی ہے یہ موتی چونے جاتے ہیں اللہ نے ہمیں جہاں پیدا کیا ہم بھائی کے دھندے نپٹ آئیں گے جائیں کیا آل فال بکھے جاتی ہے بڑی امہ چھمبے سے باہر آتے ہوئے برس پڑی کوئی بات نہیں یہاں کی خواتین کے پاس تجھے شوہر ساس نندے مہنگائی ریبا بازنائی عورتیں پیدا ہی گھر داری کے لیے ہوتی ہیں بڑی آئی کہیں سے سائنس تان اتنی ہے تو اسے زیرہ پڑھانے کی میں حق میں نہیں تھی ابھی سے یہ حال ہے زیرہ پڑھ گی تو ہوای جہاز سے لاتی پھیڑے گی بڑی امہ نے چل کر کہا بڑی امہ اس کا نام ریبا شہین رکھتے اس حال نے مشورہ دیا ہاں صحیح ہے بیگم تو یہ بننے سے والی نہیں شہین مناسب ریگم بزر نے فوراً اتفاق کیا اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی کس کی بیگم بنا رہے ہیں مجھے وہ بفر کروٹ پیٹی آرام سے لڑکی کیوں جامعے سے نکلی جا رہی ہو ہے کوئی انسانہ والی بات بڑی امہ نے ناغواری سے ٹوکا پھر آپ ان سے کہہ دیں یہ بھی مجھے غیر اخلاقی گفتگو نہ کیا کریں اسی طرح نظر بھی آ گئے تھے کیا جھگڑا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہم تو آج کی ڈینٹ پر جسکس کر رہے تھے کہ آج چکن فرائٹ رائز کے ساتھ کوفتے بھی ہیں چین پاکستان دوستی کا بےمثال مظاہر ہوگا اور چینیز سالات کے ساتھ روست ہوگا ٹرائفل ہے مونکی دال کا حلوہ ہے کھیر ہے کتا خوش ہوں گے مہمان وہ بھی شاید ہماری طرح بہت دنوں بعد اچھا کھانا کھائیں گے وہ گھبرا کر اٹھ پیٹی جلی جلی کہہ رہی تھی یوں تو فاکست سے رہتی ہے کالے جانے سے پہلے بابا کو دبہر کے لیے ہدایے دیکھے جاتی ہے کہ یہ بنا رہی جگہ وہ بنا رہی جگہ بڑی اممہ بھی اس کی عبادہ باسی پر بے اختیار مسکر آ رہی اتنا احتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی بڑی اممہ انہوں نے دور بیٹھی مہانور پر ایک اچھٹی نگاہ ڈالی جو ان لوگوں کی نوک چھپ پر ابھی تک مسکر آ رہی تھی مساہیر نے تاقید کی تھی کہہ رہا تھا مون اور اس کا باپ تو خاصت سادہ مزاج ہے مگر ان کی بیگم میں بہت ساری بات ہے بیگمات والی ان کی اپنی سگی اممی جو سادہ مزاج ہوں گی اپنی اممی پر گئے ہوں گے ریبا چٹاخ سے بولی بڑی اممہ کا بکہ اس کی شکل دیکھنے لگی جوان لگتی ہے لگتا ہی نہیں کہ جوان بیٹوں کی امی جان ہے مون صاحب کو تو پتہ نہیں اچھے ہی لگتی ہوں گی یعنی ان کی تو سٹیپ مدر ہے مگر مجھے تو بڑی بولی اچھی لگی کیا غزب کی ساری پہنی تھی ساروں مزاج زبدست گودگودی ہونے لگی مگر ازر کی موجود کی کے سبب محتاج تھے بڑی اممہ مہانور کی طرف دیکھ کر بولی جب میں کہوں تب لانا اسے ڈرائنگ ڈو میں اور اچھی طرح سمجھا بچا کر لانا بڑی اممہ نے مہانور کو تاقید کے زمن میں کہا اور تم دونوں جا کر کچن میں دیکھو کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے مجھے ذرہ ازر سے ضروری بات کرنی ہے وہ اپنا پاندان کھون کر پان بنانے لگی کیتے دن ہوگے چاند کا فون نہیں آیا ذرہ اس کا نمبر تو ملا لینا مہانور اور ریبانے باہر نکلتے نکلتے سنا گالبن وزر سے مخادرت تھی جی تو گائز یہاں پہ ہماری اپیسوڈ آج کے دیکھیں میں نے کل اپیسوڈ نہیں دی تھی اس نوول کی تو آج میں نے دو گھنٹے کی ریکارڈ کیا اور آج مجھے اس کو کرنے میں سارا دن لگ گیا کیونکہ میرے ڈسٹربنس بہت ہے بھائی یہاں پہ تو آج یہاں پہ ہماری اپیسوڈ اپنے اقتطام کو پہنچی کیسے لگی آپ کو اپیسوڈ اپنی رائے کا ضرور سہار کیجئے گا بلکہ دو گھنٹے چھوپر کی اپیسوڈ آئیں مجھے لکھوال ہیں تو اپنی رائے کا ضرور سہار کیجئے گا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب اس کی نوول کی اپیسوڈ ویکلی تین بار آئے کرے گی تین اپیسوڈیں آئیں گی یا دو اپیسوڈیں آئیں گی ٹھیک ہے تو اپنی رائے کا خوبی اظہار کیجئے گا اور ساتھ میں کل سے ہم انشاءاللہ نوول سٹارٹ کرتے ہیں تو کیسا لگا آپ کو یہ نوول آپ کی اپیسوڈ کیسی لگی اگر تو آپ لوگ یہ ہے کہ یہ نوول بہت سلولی ختم ہوگا یا اس طرح ہے کہ اس وقت سے نہیں سن رہے یا اس طرح لیے ریسپونس نے آیا تو آپ ایسے نہ مت کریں آپ کو پتا کہ آپ جب عریض کو چڑھتی ہے نا تو پھر عریض دو دو تین تین گھنٹے کی بھی آپ کا اپیسوڈیں دے رہتی ہے تو ابھی بھی میں اگر ایک دن کے بعد دو دن کے بعد دو گھنٹے کی اپیسوڈ دے رہی ہوں تو میں ڈیلی بھی دے سکتی ہوں اگر آپ لوگ ریسپونس اچھانا چاہیے لیکن آپ لوگ ریسپونس نہیں ہے ابھی بھی آپ لوگ ریسپونس بہتر کریں تو میں روزانہ دینے کا بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں لیکن آپ ابھی صورتحال یہ ہی ہے کہ ہم مرے ساتھ سا چینل کو بھی دیکھنا ہے تو یہ ہے کہ کل سے ہم نیو نوول سٹارٹ کریں گے اور یہ والا ویکل میں تین بار آیا کریں گے تو مجھے ابھی زارت دیں انشاءاللہ کل ملیں گے نیو نوول کے ساتھ ابتے کے لئے اپنا بہت سارا خیال رہ کے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ